سپارکو کی بلڈنگ کے باہر ہیں وقاس کیا ہو رہا ہے جو رویت الال کمیٹی کا زونل اجلاس مہکمہ موسمیات کی جو بلڈنگ ہے وہاں پر منقت کیا جائے گا اثر کی نماز کے بعد یہ اجلاس ہوگا جس میں کراچی بھر سے جو شہادتیں موصول ہوں گی انہیں اسلام آباد بھیجا جائے گا جہاں سے اسلام آباد سے برکزی طور پر اعلان کیا جائے گا کہ آج چاند نظر آ رہا ہے یا نہیں جو یہ پوری کی پوری میٹنگ ہوگی اس میں رویت الال کمیٹی کے جو زونل نمائدگان ہیں وہ ہوں گے اور اس میں مہکمہ موسمیات کے لوگ شامل ہوں گے اب تک جو ہے وہ اجلاس شروع نہیں ہوا ہے کیا کہہ رہے ہیں کراچی اور گردو نبا میں کراچی شہر میں امکان ہے چاند نظر آنے کا جی یہ تو اب میٹنگ کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ آج چاند نظر آتا ہے یا نہیں آتا جہاں تک امکانات ہیں وہ بھی اپنی حتمی طور پر ہم اس بارے میں نہیں کہہ سکتے اس کا فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد سے ہی جو ہے وہ اعلان کے بعد ہی ہوگا اچھا شہادتوں کے حوالے سے بتائیں کہ کوئی بھی شہری دیکھ لے اگر اس کو نظر آ جائے تو اس کو صرف بتانا ہوتا ہے یا پھر کوئی ویڈیو بنانا نہیں مطلب کس طرح کوئی مانے گا کہ جی واقعی اس کو نظر آیا ہے کہ نہیں نظر آیا جی روایتی طور پر تو اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہی کسی کو چاند نظر آ جائے تو وہ جو ہے وہ فون کے ذریعے یا بطور کسی بھی وایا کوئی بھی سروس کے طور پر بتا سکتا ہے کہ میں بطور شہری یہاں سے میں نے جو ہے وہ چاند دیکھا ہے جبکہ کچھ لوگ جو ہے وہ شاید تصاویر اور ویڈیوز بھی جو ہے وہ بیجتے ہیں اس کا جو پروسس ہے وہ رویتی لال کمیٹی کی جانب سے یقینا کوئی نہ کوئی تیگ کیا گیا ہوگا لیکن اومن یہ ہے جو روایتی انداز ہے وہ یہ ہے کہ وہ سے فون کر کے یا کسی بھی جو ہے وایا کسی بھی سروس بتا دیا جاتا ہے کہ ہم نے چاند جو ہے وہ دیکھ لیا ہے تینکیو وکاس پور بینگ ویڈ آس اگر تو چاند نظر آ گیا تو ہم آپ سے کل صبح نو بجے ملیں گے اگر نہیں تو پھر اسی ٹائم ملیں گے ملیں گے ضرور بات یہ ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو منٹ کی بات دو قطروں کا ساتھ اور بہت ہی زیادہ اہم بات علماء کرام کے ساتھ ہماری نشست جاری ہے اور آج بھی شریکیں محفل ہیں جناب قبلہ مفتی محمد عامر صاحب قبلہ بہت شکریہ مجھے یہ بتائے گا کوئی شخص ہے کوئی گروہ ہے جو ایسے لوگوں کے لیے رکاوٹیں ڈالتا ہے کہ جو اپنے کام میں مصروف ہیں اور کام بھی اس نوعیت کا کہ جو انسانیت کی خدمت ہے ہم نے تو علماء سے سنا کہ کسی عام آدمی کو ویسے ہی ستانا ایک اتنا مایوب عمل گردانہ گیا ہے لیکن یہاں تو وہ لوگ مثال کے طور پر پولیو ورکر انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں ان کی راہ میں اگر کوئی روڑے اٹکا ہے یہاں تک کہ کچھ جگہوں پر تو ان پر حملے ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں اسلام شریعت کیا کہے گی یہ بالکل غلط طریقہ ہے ہم دیکھیں اسلام اور مسلمان ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارا تو نعرہ یہ ہے حل جزا وال احسانی اللہ الحسان کوئی خیر لے کر آتا ہے انسانیت کی خدمت لے کر آتا ہے تو اس کا جواب بھی اسی سطح پہ ہونا چاہیے بلکہ اس سے آگے بڑھ کے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا کہ تو برائی کا جواب بھی اچھائی سے دے یہاں یہ جو ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے پولیو والی اور جو باقاعدہ آپ کے گھر آتی ہے یعنی آپ اگر خود اس بیماری سے لڑنا چاہے نہیں لڑ سکتے ہیں لیکن یہ تو ان کی مہربانی کہ آپ کے گھر تک آتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا یہ سراسر ظلم ہے پتہ نہیں کیا غلط فہمی ہے بہرحال یہ غلط طریقہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ظلم کریں سو گویا یہ رمضان المبارک کی آخری راتیں آخری عشر کی راتیں کہ جب نعر جہنم سے نجات ہمارے در پہ جستک دے رہی ہے خدا رہا ان باتوں کو مدنہ رکھتے ہوئے پولیو ورکرز جو آپ کے گھروں پر آتے ہیں ان کے لئے اپنے گھروں کے دروازے کھولیے اور یہ فیصلہ کیجئے کہ اپنے بچوں کو دیگر بیماریوں سے بچاؤ کہ حفاظتی ٹھیکوں کے ساتھ ساتھ پولیو کے دو قطرے ضرور ضرور پلانے ہم سب نے فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے عام میں نے فیصلہ آج کرنا ہے جو دیہ کرنے اور مجھے کل بچے ساتھ ساتھ کرنا ہے مجھے آج کرنے کیا خدا جو دیہ کرنے ساتھ ڈیہ چ Eight Heer چوتیہ آج کرنا ہے مجھے کے پاس اور ٹیپ کرنے ہمیں رجیتنا ہے ہمیں رجیتنا ہے سوال ہمیں رجیتنا ہے یونیک باتٹریز یونیک ایکسلنس اور ورلڈ گلاس سٹانڈرڈز یونیک باتٹریز دہ پاور یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ نارس سب سے اچھا ہے سب سے اچھا ہے نارس یونکہ نارس سب سے اچھا ہے تمہیں زیادہ سے زیادہ رمکنسیس اور بن جائے گروڑ پتی قابل وروسہ خدمات کے لیے راوی اکچینج جب صرف پینٹ کے پیسے دیں گے تو بچت تو ہوگی ماسٹر پینٹ لگوائیں اور ٹوکن کے زافی خرچے سے چھٹکارا پائیں پینٹ کے پیسے دو ٹوکن کی نہیں ڈائیمنڈ ایس ڈیورا سل گھر پر کروائیں اور دیواروں پر سٹینز پڑھنے سے بے فکر ہو جائیں ڈائیمنڈ پینٹس پاکستانز نمبر ون پینٹ ڈم کیننڈ روم ایرکوٹر نگاو اور رات میں شکون کی نین پاو کیونکہ اس کا نووے لیٹر کا بیگسٹ وانٹر ٹینک چلے رات بھر بارہ گھنٹے سے بھی زادہ منشاک چاو پاکستان سوپر موم سب کی نہیں دل کی سنتی ہے اس لیے چنتی ہے سوپی سوپر ڈیٹرچنٹ جو انہیں کی طرح خیال کرتا ہے بیار سے اس کا سپیشل فورمیلا تاہوں کو نرمی سے نکالے اور کپڑوں اور رنگوں کو محفوظ کرے سوپی سوپر ڈیٹرچنٹ سوپر مومس کی سوپر چوئیس آ گیا ہے چھا گیا ہے گیبز مکھنوالا آ گیا ہے چھا گیا ہے گیبز مکھنوالا اورین T3 IOT DC inverter AC optimised compressor drive سے 30 second میں زبردست cooling 70 volts تک low voltage operation اور autopilot feature سے بجلی کی 80 پیسط تک confirm budget بھی اورین living innovation بارلے 24K gold green beauty green skin whole clear and fair بارلے 24K gold green beauty green ایجینیر سایب long time یہاں کیسے ایجینیر سایب long time یہاں کیسے اب inverter fan صرف royal inverter fan 30 watts آئی ٹربو لینا اس میں ہے high quality PCV جیسا بھی voltage ہو یہ چلتا رہے چار ہزار ووٹ تک کا چھٹکا بھی برداشت کریں اوہ یا انجینیر تو نہیں لیکن سمارٹ تو ہم بھی ہیں روال انورٹر فان ساتھ زندگی بھرکا جیو نیوز کلوک کے لیے تاون کیا ہے اس میں ہے high quality PCV جیسا بھی voltage ہو یہ چلتا رہے روال انورٹر فان ساتھ زندگی بھرکا جیو ہیڈلائن نیوز کے لیے تعاون کیا ہے ہماری خواتین کچھ نیا سوچ رہی ہیں ایوہ کی طرح ایوہ نئے کل کی نئے دھن پاکستانیوں کا مشن چاند 29 افطار کے ساتھ ہی چاند کی تلاش شروع مہکہ موسمیات کے مطابق آج چاند نظرانے کا قوی مکان ہے ملک کے اکثر علاقے میں مطلع بھی صاف ہے اور آم آگ سے دیکھنے کے لیے چاند کی عمر بھی پوری ہے غروب افطا کے بعد چاند نظرانے کا دورانیاں پچاس منٹ سے زائد ہوگا مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں ہوگا زونر کمیٹیوں کے اجلاس بھی صوبائی در الحکومت میں ہوں گے ملک بھر میں گوہری برادری آج عید منا رہی ہے سعودی عرب متحدہ بیمارات پتر اور اسٹریلیا میں عید الفطر کل ہو نیوزلیند کے خلاف ہوم سیریز کے لیے سترہ رکنی ٹیم کا اعلان فاس بولر محمد آمیر کی چار سال بات ٹیم میں واپسی امار بھی ٹیم کا حصہ عثمان خان اور عفان خان نیازی بھی سکورڈ میں شامل نسیم شاہ کی واپسی سترہ رکنی پاکستان ٹیم میں بابر آزم عبرار احمد آزم خان فخر زمان افتخار احمد اباس آفیدی محمد رزوان سائم ایوب شاداب خان شاہین آفیدی اسام امیر اور زمان خان بھی شامل انجری کے باعث ہارس روف ٹیم کا حصہ نہیں سیلیکشن کمیٹی کے رکنی وہاب ریاض کا کہنا ہے کہ شاہین کو کپتانی سے ہٹانے کی وجہ ان کا ورک لوڈ مینج کرنا ہے ٹی وی کے خلاف روٹیشن پالیسی میں کپتان بھی شامل ہے وڈیپیٹی چیئرمن کے انتخابی عمل کا بوائک نو منتخاب راکین نے حلف اٹھایا تحریک انصاف کے سینیٹرز نے بھی حلف اٹھا لیا سنی اتحاد کانسل کے صاحب زادہ حامل رضا بھی حلف اٹھانے والا میں شامل آزاد رکن فیصل وافجا اور جی او آئی کے مولانا عبدالواسے نے حلف نہیں اٹھایا خیب پختونخوا کے سینیٹرز کے بغیر چیئرمن اور ڈیپیٹی چیئرمن کا انتخاب غیر آئینی ہے آرٹیکل انصت کے مطابق تمام صبحوں کے سینیٹرز کی حلف برداری کے بغیر انتخاب نہیں ہو سکتا تحریک انصاف کے بیریسٹر علی زخر کا خطاب وفاقی وزیر قانون ناظم نزی تارے نے کہا کہ اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے سپیکر خیب پختونخوا سمی نے عدالت حکم کی باوجود مخصوص ارکان سے حلف نہیں لیا آرٹیکل سرسٹ کے مطابق چند سینیٹرز کی غیر موجودگی کی وجہ سے انتخاب اور ان کی بیوی بشرا بیوی کو عدت میں نکاح کی اس میں عید سے پہلے ریلیف نہ مل سکا سزا کے خلاف اپیلوں پر خواہ ورمانکہ کے وکیل رضوان عبازی آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئے بشرا بیوی کے وکیل دلائل مکمل سلمان اکرم راجعہ نے بشرا بیوی کی سزا موطل کرنے کی عدالت نماز دیئے اگر رضوان عبازی آئندہ پیش نہ ہوئے تو فیصلات سنا دیا رائے گا آئندہ سماعت پر اگر اپیل دلائل نہ دیئے تو سزا موطلی پر دلائل سن لیں گے سعودی سمایہ کاری اور ڈیپوزٹس کی مصبت خبروں سے پاکستان سٹوک ایکشنج میں ریکار تیزی ہنڈر انڈیکس پہلی بار ستر ہزار کی ستہ اگر کر گیا چھے سو چورانوے پوائنٹس اضافے کے بعد ستر ہزار تین سو چودہ پوائنٹس پر بند ہوا روا سال یکم جنوری سے ہنڈر انڈیکس میں سات 1884 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا معاشی تذیع محمد سحیل کے مطابق سعودی سمایہ کاری اور ڈیپوزٹس کی مصبت خبروں کے سات بیرونی سمایہ کاری بھی ہنڈر انڈیکس میں اضافے کا سبب بنی وفاقی وزیر خزانہ محمد دورنگ زیب کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کا کامیاب دورہ کر آئے ہیں تمام صوبوں کی مشاورت سے کام کریں گے 14 اپریل کو واشنٹن جا رہی ہیں آئیم ایم 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 کے ساتھ پروگرام کی خد و خال تیہ کریں گے عالمی اور مقامی سطح پر سونے کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں مارچ دوہزار چوبیس سے تیس ہزار روپے سے زائد کا اضافہ ہو سکا ہے عالمی بازار میں مارچ دوہزار سٹھ سٹھ ڈالر فی آنس میں ملنے والا سونہ اپریل میں دو ہزار تین سو چپن ڈالر کا ہو گیا تجزی کاروں کے مطابق عالمی سطح پر سونے کی ریٹریل سطح پر طلب میں اضافہ چین اور دیگر ممالک کے مرکز پینک وں شاپنگ کا وقت کل ہو نہ ہو عید سے پہلے آخری شام ہر چیز کے بڑھ غیدہ آسمان پر چان نہیں چمکا بگر دکانداروں نے قیمتیں آسمان پر ضرور پہنچا دی چہریوں کو دن میں تارے دکھا دیئے لیکن پھر بھی بازار مرش خریدار اروج پر خواتین کے ساتھ بچے مرد حضرات بھی تیاریوں کو فائنل ٹچ دینے میں مگن کہیں ماچنگ کی جوتی رہ گئی تو کہیں چونیاں رہ گئی کسی کا سوٹ درزی کے پاس رہ گیا تو کپڑے چھوڑیاں مہدی اور جوتے پھر آخر میں آئی سجنے کی باری ملک بھر کی طرح سرگودھا میں بھی بیوٹی پالس پر بچیاں بھی مہدی لگوانے پہنچ گئیں کوئٹا میں بھی خواتین نے مہدی اور چھوڑیاں خریدنے کے لیے سٹالز کا رخ کر لیا شہر بھر کی دکانوں میں خریداری بڑھ گئی میٹھی عید کے لیے مٹھائیوں کی خصوصی تیاریاں بیکرییاں رنگ برنگ کیک اور مٹھائیوں سے سج گئیں شہریوں کے جیلل چانے لگے پہلوانوں کے شہر کجرامالہ میں بھی لوگوں نے مٹھائی کی دکانوں پر ٹیرے لگا دی ہے بستندیرہ مٹھائی خریدنے کا رش برطانی شہر برمنگھم میں عید سے پہلے عید پاکستانی کلچر چھا گیا عید بازار تو لاہور و کراچی کی بازاروں کے رنگ میں رنگ گئے لندن میں بیٹھے پردیسی دیسی ہو گئے پاکستانی لباس پاکستانی مٹھائیاں اور پاکستانی سٹائل میں خریداری کے بھاوتاو ایس لینڈن کی شاپنگ سٹریٹ بھی پاکستانی رنگوں میں ڈھل گئے دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے اور بچیاں سکول سے باہر ہیں اس سے بڑا میں سمیتا ہوں کہ اور کوئی مجلمانہ غفلت ہو نہیں سکتی تعلیم کو ایک امرجنسی کی طور پر ہم اس کو ڈکلیر کریں گے جب تک ان کروڑوں بچوں اور بچوں کی تعلیم کا ہم انتظام نہیں کر سکتے لاکھ روٹس بنا لیں لاکھ اور راستے بنا لیں وہ تعلیم کا خواب پورا نہیں ہو سکتا قائد آزم کا خواب پورا نہیں ہو سکتا وزیر عظم شہباز شریف نے ملک میں ڈھائی کروڑ سے زائد بچوں کے سکول نہ جانے کو مجلمانہ غفلت قرار دے دیا کہا تعلیم کیا صرف امرہ کے بچوں کا حق ہے کیا غریب کا حق نہیں کہ اسے بھی اچھے سکول کی سہولتیں مل سکیں ہاؤسنگ سسائیٹی کے لیے زمینیں لوٹ کرتے ہیں غریب بچوں کی سہولتوں کے لیے نہیں ملک بھر میں تعلیمی امرجنسی کا اعلان کریں گے اسلام آباد میں دانش سکول سائٹ کے معاینے کی تقریب سے خطاب میں وزیر عظم نے کہا کہ ہم نے طلبہ کے ہاتھوں میں کلیشن کوفز نہیں لیپ ٹاپ دیئے پنجاب میں لیپ ٹاپ حاصل کرنے والے طلبہ پنجاب حکومت کسانوں کو دو سال میں تین سو عرب روپے بلا سوٹ کرز دے گی پہلے مرحلے میں پانچ لاکھ کسانوں کو ایک سو پچاس عرب روپے کی بلا سوٹ کرزے دیے جائیں گے ساڑھے بارہ اکر سے کم زمین رکھنے والے چھوٹے کسانوں کو کسان کارڈ ملے گا فی اکر زمین پر تیس ہزار روپے بلا سوٹ کرز دیا جائے گا سبسیڈیز اور دیگر اقدامات کے ذریعے مزید سو عرب روپے فرہن کیے جائیں گے نبیل نام یافتہ ملالا یوسف زی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارک بات کہا پاکستان کو مستقبل میں مشکلات کا سامنا ہے امید ہے آپ کی قیادت میں ملک ترقی کرے گا حکومت کو پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینی چاہیے پاکستان اس وقت جی ڈی پی کا دو فیصد سے بھی کم تعلیم پر خرچ کر رہا ہے چاہتے ہیں پاکستان تعلیم پر جی ڈی پی کا خرچ چار فیصد تک پڑھائے ملالا فانڈیشن نے پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے ڈیڑھ کروڑ ڈالر فرہن کیے ملالا فانڈ تعلیم خصوصی طور پر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے آپ کی کوششوں میں بھدپور تعاون کرے گا امید ہے کہ آپ اپنے پاورٹی منصور کی روشنی میں تعلیم کے لیے بجٹ پڑھائیں گے ملالا اس سے ایک خاطر ایف بی آر کا ٹیکس شوروں کی پانچ لاکھ سمس بلوک کرنے کا فیصلہ ایکشن اسی مہینے متوقع جنگ اور دنیوز میں شائع ہونے والی ریپورٹ کے مطابق ایف بی آر نے ایدل فطر کے بعد نان فائلرز اور انڈر فائلرز کے موبائل فونز کی پانچ لاکھ سمس بلوک کرنے کے منصوبے کو ہتمی شکل دے دی ہے ہم لاہور میں کڑے یہ دیکھو شہبہ شریف مریب نوازتہ تاروڑ وطا تاروڑ سب نکل گئے ہم لاہور میں ابھی بیٹے جیاز بند ہو گئے پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا سیری ایدھر کریں گے کدھر کریں گے عید کدھر کریں گے سمجھ نہیں لگ رہی وزیراعظم شہبہ شریف وزیراعظم مریب نوازتہ لیے جدہ سے اسلام آباد کی پرواز لاہور کی طرف موڑ دی گئی پریز مصافر پریشان سرکاری وفت اترنے کے باوجود تیارہ گھنٹوں لاہور ایپورٹ پر کھڑا رہا اس سے پہلے جدہ ایپورٹ پر بھی یہ پرواز سرکاری وفت کی تاقید سے آمد کے باعث دو گھنٹے لیٹھ ہوئی کلائٹ مجموعی طور پر کئی گھنٹوں کی تاقید سے اسلام آباد پہنچی جہاں کچھ لگوں نے پیسہ بچانی کے لیے کمرشل پرواز سے سفرکیری وزیراعظم کے فیصلے کو سراحا وہیں ان کے فیصلے سے پریشان ہونے والے مسافروں نے ویلیو بنا کر شیئر کر دی کہا پاتا نہیں کب اسلام آباد پہنچیں گے کراچی کے علاقے سائٹ میٹرو ویل میں ایک کروڑ چھبیس لاکی ڈکیٹی کے دوران دو افراد کے قتل کی واردات میں ملوث مبینہ منزمان کی دوران دو افراد کے قتل کی واردات میں ملوث مبینہ منزمان کی سی سی ٹی وی تصویر سامنے آ گئیں تصویر میں موٹسائیکل پر سوا دو منزمان کو لوٹی گئی رقم کے ساتھ دکھا جا سکتا ہے پولیس بڑی ڈکیٹی میں ملوث منزمان کو گرفتار نہ کر سکیں شیر شاہ میں دس دن پہلے ڈکیٹی مضاحمت پر زخمی مولے والا کوس گارڈ اہلکار آج اسپتال میں دم توڑ گیا صرف رمضان میں ڈکیٹیوں کے دوران بیس افراد قتل کیے جا چکے روہ سال ڈکیٹی مضاحمت پر قتل کیے گئے افراد کی تعداد انصر ہو گئی کراچی میں سٹریٹ ٹرمینل اندرون سن بلجتان اور ملک کے دیگر علاقوں سے آتے ہیں اے آئی جی کراچی کا دعویٰ دمران یاکوب کا کہہ ہے کہ کراچی میں ایڈ کا سیزن بہت بڑی مارکٹ نظر آتا ہے شہر میں رمضان میں تین سے چار لاکھ گدہ گر آتے ہیں ایڈ سیزن لگاتے ہیں روائدی طریقوں سے کرائم کو ٹریس نہیں کر سکتے ہمیں جدید طریقوں پر جانا ہوگا کراچی میں زیادہ کیمرے لگائے جائیں تاکہ ملزمان کی نشان دہی ہو سکے اور وزیر اطلاع سے شرجیر میمہ نے کہا ہے کہ امید ہے کراچی میں سپیڈ کرائمز پر جلد قابو پا لیا جائے گا سمارٹ سیف سٹی سے متعلق کام شروع ہو چکا ہے کراچی میں امن و امان کی صورتحال پہلے سے بہتر ہوئی ہے کراچی بڑا شہر ہے مرحلہ وار سیف سٹی پروجیکٹ مکمل کیا جائے گا یہ کوئی آم گھی نہیں ہیوہ ورچولی ٹرانس فات بھی ہیں میری سمارٹ چوئس ٹرانس فات فری سے مطلب سب ہارم فلس فات سے پاک آسانی سے کھلتا ہے آلانس اور کھانے میں وحی زائی کا خشپو دیتا ہے اسے سو گوڈ ایسے ماننا پڑے گا آپ کی چوئس ہمیشہ سمارٹ ہوتی ہے کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے ہاں کبھی تو ہماری خواتین کچھ نیا سوچ رہی ہیں ایوہ کی طرح ایوہ نئے کل کی نئی دھن اسلام علیکم جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں وجی سانی میں ہوں سارا الیاس خبروں کی تفصیل اس پریک کے بعد ایک منت نصیم بھائی یہ کرکتا ہے بھی اب یہ کونٹ صاف کرے گا ایکسپریس پاور یہ سارے داخت ہم پہلے سے صاف کر رہے ہیں بچوں دلائی میں برابر اور بچت پورے ایک سو پچاس روپے کی تو ہاں دنیا میں جاہے جہاں تیری ستر پر تیری زمانے قریبت نہ بزے مامتا نہ بزے ہم جہاں مامتا وہاں ڈالڈا زندگی بس چند خوبصورت لمحات کا آگس ہے Sparks Edge Series Change the Game برگ نیچرل انٹی ہیر لاؤس شیمپو اسلی پیاس کے خوبیوں کے ساتھ جس سے بال بڑھے دو گناہ پاسٹ برگ نیچرل انٹی ہیر لاؤس شیمپو میس ورلڈ بیوٹی کریم چہرے میں نہ داخو اور نہ کوئی دھبے آپ کو اتنا حسین بنائے کہ آپ میس ورلڈ نظر آئیں میس ورلڈ بیوٹی کریم اچوبا بیوٹی کریم کا نیو ماجیکل پومیلا بھی نیو اورا وائٹ for ultimate fairness اب جاؤ گلو سے بھی آگے with new Ajuba Beauty Cream Nisa Collagen Booster بنائے آپ کی skin کو smoother firmer and spotless ابراہور young and bright ہمیشہ with Nisa Collagen Booster رنگوں کی دنیا میں سب سے رنگیوں احساس Nippon Paints ہی ٹک جیپنیز تکنولوجی سے بنا Nippon Paint Asia's number one paint brand سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے عید کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آج شوال کا شاہ نظر آنے کا قوی امکان ہے کیونکہ ملک کے بیشتر حصوں میں مطلع صاف ہے اور غروب آفتاب کے بعد چاند افت پر پچاس منٹ تک موجود رہے گا مغرب کے وقت چاند کے عمر تقریباً بیز گھنٹے ہوگی باہرین کا کہنا ہے کہ چاند کے عمر انسانی آنکھ سے دکھائی دینے کیلئے پوری ہوگی چھوال کے چاند کا باز آپ تعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسلام آباد لاہور کراچی پشاور کوئٹس سے ہمارے نمائندگان ان سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف شیر چودوی آصف بشیر چودوی سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں مطلع کیسا ہے موسم کیسا ہے اس بارے میں سب سے پہلے بتائیں آج اسلام آباد میں موسم بڑا اچھا ہے آج ایک برائیٹ ڈے تھا اور پوری آب و تاب سے سورج چمکتا رہا اور اس وقت بھی یہاں پہ اچھی خاصی لائٹ ہے لیکن شام کے بعد یہاں پہ شمال مغرب کی جانب سے کچھ بہت نیچے ہلکے ہلکے بادل جو ہیں جو کہ یہ بارس برسانے والے بادل نہیں ہیں وائٹ بادل ہیں یہ جو ہیں کچھ نظر آ رہے ہیں وہاں پہ اس سرف پہ جہاں پہ سورج نے غروب ہونا ہے تو امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید اسلام آباد میں چاند نظر آنے کے امکانات اب اتنے نہیں ہیں جتنے پہلے بتائے جا رہے تھے کیونکہ بارس برسانے والے صورتحال ہے یہ بتائی جاری ہے کہ لوجستان کے مختلف علاقوں میں جو ساحلی پٹی ہے اور اس کے علاوہ سندھ کے اندر اور جنوبی پنجاب کے اندر کیونکہ موسم بھی بہت صاف ہے اور چاند کی عمر بھی پوری ہے انسانی آگ سے نظر آنے کے لیے کافی عمر ہے تو توقع ظاہر کی جاری ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں چاند نظر آنے کے بڑے روشن اور واضح امکانات ہیں یہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں وزارت مزید امور کی کوسار کمپلیکس کی بلڈنگ کے اوپر جہاں پہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے تمام ارکان موجود ہیں اور چیئرمن عبدالخبیر آزاد بھی اس وقت اس چھت کے پر موجود ہیں اور یہاں پہ زائد شیروانی کی طرف جاتے ہیں لہور میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کی اپ ڈیٹ آپ صرف آپ سے لیتے رہیں گے لہور کو رخ کریں گے زائد شیروانی آپ بتائے گا لہور میں مطلع کیسا ہے کیا امکان آتا ہے چاند دکھائی دینے کے جی آج سارا دن تقریباً لہور میں تیز دھوپ رہی ہلکی سے ہوا بھی چلتی رہی لیکن جیسے ہی یہ رویت حلال کمیٹی کا اجلاس یہاں پر شروع ہوا ہے محکمہ وقاف کی بلڈنگ میں ہم یہاں پر تقریباً دس منزلہ عمارت ہے جس کی چھت پر یہ ریج کیا گیا ہے اور اس رویت حلال کمیٹی اللہ عبر اولود ہو گیا ہے وہاں پہ کچھ باطل آ گئے ہیں لیکن یہاں پر جو چاند دیکھنے کا جو ڈیریشن ہے وہ چھے بچ کے انتیس منٹ سے سات بچ کے اکیس منٹ تک ہے اس لیے تقریباً ففٹی ٹو منٹ بنتے ہیں اور اس میں ہو سکتا ہے کہ جو باطل آئے ہیں یہ صاف ہو جائیں اور یہاں پر چاند نظر آنے کا امکان زیادہ ہو جائے جبکہ محکمہ محسنیات کا بھی کہنا ہے چاند نظر آنا ممکن ہے اور یہ چاند یہاں پر زیادہ ہے کہ اگر مطلع آبر اولود نہ ہوا تو لاہور میں چاند نظر آسکتا ہے آپ کو بتائیں آپ کو یاد بھی کرا دے کہ رمضان کا چاند بھی سب سے پہلے لاہور میں نظر آئے تھا تو کیا ہم توقع رکھیں کہ آج عید کا چاند بھی سب سے پہلے لاہور میں نظر آئے گا رمضان میں سب سے پہلے آتا ہے روزہ بھی یہاں پہلے کھلتا ہے اور اسی لیے جو ہے سیری بھی پہلے بند ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر جو پچھری دفعہ جو رمضان کا چاند تھا وہ ہم نے یہی پہ دیکھا تھا لاہور میں نظر آیا تھا اور اس دفعہ بھی یہ بھی امکان ہے کہ لاہور میں ہی چاند نظر آئے لیکن جس سمت پہ چاند موجود ہوتا ہے جہاں پر ہم ہمیشہ یہاں پر آکے کور کرتے ہیں وہاں پہ مسئلہ عبرالود ہے وہاں پہ مطلع جو ہے وہاں پہ عبرالود ہو گیا کچھ جر قبل جبکہ اس سے پہلے یہاں پر خاصی دھوپ تھی اور بہت دھوپ تھی ہوا بھی چل رہی تھی ظاہر ہمارے شاتے موجود رہے دانیال عزیز کی جانب چلتے ہیں پشاور میں دانیال پشاور میں مطلع کیسا ہے کیونکہ اسلام آباد لاہور سے خبر آ رہی ہے مطلع جزوی عبرالود ہونے کی جب الکل دیکھے اس وقت پشاور میں مطلع مکمل طور پر عبرالود ہے اور اس وقت اوقاف حال خبر پختون خواہ میں زونل کمیٹی کا اجلاس بھی کاری حافظ مدنی کی زیر صدارت جاری ہے اور دوربین بھی لگائی گئی ہے اس کوچش کی جاری ہے کہ یہاں پر مون سائٹنگ کی جائے لیکن پشاور میں اس وقت مکمل طور پر عبرالود ہے محکمہ مسلمیات کی جانب سے جو بتایا گیا ہے ان کے مطابق ملک کے دیگر حصوں میں کوئی امکانات ہے کہ چاند نظر آئے لیکن پشاور میں چونکہ مطلع جو ہے اس وقت عبرالود ہے تو مشکل ہے کہ یہاں پر چاند بہسانی نظر آئے آج پشاور میں دن کے وقت آپ کو بتایا کہ وہاں پر مطلع عبرالود ہے اب ہم چلتے ہیں کراچی کی جانب وقاس عالم انگاریہ ہمارے ساتھ موجود ہے وقاس عالم انگاریہ وقاس مختلف زونل کمیٹیز کے بھی اجلاس ہوں گے اور شہادتیں موصول ہوں گی اور پھر حتمی فیصلہ سامنے آئے گا کراچی سے آپ ہمیں کیا تفصیل دے سکتا ہے جی اس وقت کراچی میں جو ہے وہ مطلب بالکل صاف ہے میں محکمہ موسمیات کی جو عمارت ہے اس کی چھت پر موجود ہوں جہاں پہ محکمہ موسمیات کی اور زونل جو کمیٹی رویت حلال کمیٹی ہے ان کا جو ہے وہ اجلاس یہاں ہوگا اور اجلاس کے بعد تمام شہادتیں جو ہے جو جو موصول ہوں گی وہ اسلام آباد بھیجی جائیں گی اور حتمی فیصلہ اسلام آباد سے ہوگا یہ جو ہے وہ میرے اقب میں دیکھیں تو یہ جتنے بھی ایکوپمنٹس ہیں یہ جو اب تھوڑا سا ان لوگوں نے جو ہے وہ شروع کر دیئے ہیں یہاں سے ان کو تیاریاں جاری ہیں چاند دیکھنے کی گروب افتاب چھے بچ کر باون منٹ پہ ہوگا جس کے بعد پچاس منٹ تک جو ہے وہ جو چاند ہے اس کو دیکھا جا سکے گا یہاں پہ جو ہے بتایا گیا ہے کہ ایک تو چاند دیکھنے کے قوی امکانات موجود ہیں زونل کمیٹی کی طرف سے جو صدارت کر رہے ہیں ہوں گے وہ محمد صلفی ہوں گے جبکہ محکمہ موسمیات کے نمائندگان بھی یہاں پر موجود ہوں گے اب جو ہے وہ شہادتیں موصول ہونا شروع ہوں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد بھیجی جائیں گی جہاں سے جو ہے وہ حد میں فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شہادت عمر آپ کی طرف آتا ہے کوئٹا میں اب ہمارے ساتھ موجود ہیں بتائیے گا کوئٹا میں چاند نظر آنے کے کیا امکانات بتائی جا رہے ہیں شہادت جی بلکل اس وقت میں ڈی سی کمپلیکس میں موجود ہی یہاں پر آپ سے کچھ دیر بعد زونل رویت حلال کمیٹی کے اجلاس منقض ہوگا شوال کے چاند کی رویت کے حوالے سے تو کمیٹی کی جو ممبران کی آمد کے سلسلہ شروع ہے اور جو میکمہ موسمیات انہوں نے بھی یہاں پر پہنچ کے اپنا سیٹ اپ لگا دیا ہے اور اس حوالے سے کچھ دیر بعد اجلاس شروع گا جو شوال کا چاند نظر وہ خود بھی دیکھیں گے بلکہ اس حوالے سے صوبے کے مختلف علاقوں سے شہادتیں بھی ایک جا کی جائیں گی میکمہ موسمیات کے نماندیاں پر موجود ہیں ان کے بتانے کہ کوئٹہ سمیت بلوستان کے بعض شمالی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرال ہوتے ہیں چونکہ اس وجہ سے یہاں پر چاند نظر آنے کے مکانات کم ہیں جبکہ صوبے کے بعض جنوبی علاقے ہیں سائلی علاقے ہیں وہاں پر موسم قدر بہتر وہاں پر چاند نظر آنے کے افکارات ہیں شکریہ آپ کا شہاب عمر ہمیں اپڈیٹ کرے تھے کوئٹہ سے دانیال عزیز ہمیں ست موجود تھے پشاور سے وقاس آلمانگاریا کراچی سے زہر شہروانی لاہور سے جبکہ آصف وشید شادری نے ہمیں اپڈیٹ کیا اسلام آباد سے اس وقت مرکزی رویت حلال کمجی کا اسلام آباد میں اجلاس جاری ہے اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور اور اس کے مدافعات میں یا رسول اللہ تیرے درگی فضا سلام گمبد خزرہ کی تھلی 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 سلام سلام خدمت فاؤنڈیشن پاکستان گزشتہ چھ ماہ سے غزہ میں محسور لاکھوں فلسطینیوں کے لیے امدادی اشیاء کی مسلسل فرہامی کو ممکن بنا رہی ہے خدمت فاؤنڈیشن ہزاروں ٹن امدادی سامان غزہ پہنچا چکی ہے آئیے اتیاد کے لیے رابطہ کریں اپنے گھر پر عید منانے کی امید لیے کینسر کے زیرے علاج مریض ہیں آپ کے فطرانے کے صحیح حق بار اس بار شوکت خانم کینسر ہسپتال کو بجوائیں اپنا فطرانہ گھر بیٹھے فطرانہ دینے کیلئے کال کریں یا آن لائن اتیاد کریں اپنی زکاة اور اپنے اتیاد اخوت کو دیجئے تاکہ ان کی یہ شمہ جلتی رہے اور انگلت خواب تعبیر کی منزل کو پہنچ سکے زکاة اور اتیاد دینے کیلئے ہماری ویب سائن یا دیئے کے نمبرز پر رابطہ کریں اخوت ہم ہیں ایک دوسرے کی امید انورٹر فین 30 وٹس آئی ٹربو لینا اس میں ہے آئی کالیٹی پی سی بی جیسا بھی وولٹیج ہو یہ چلتا رہے روال انورٹر فین ساتھ سندگی بھرکہ قدرتی اچھا سے بنا شربتے مسارت افتار میں تازگی اور دوانائی کے لیے شربتے مسارت اک کالیٹی پروڈکٹ اف سوفی گروپ ماسٹر مولٹی فوم لے آیا ہے رمضان اصلی ریپلیسمنٹ آفر اپنا کوئی بھی پرانا میٹریس لائیں لائی مولٹی فوم میٹریس لے جائیں وہ بھی ایک زبردست ریائیتی تیمت میں یعنی دوسروں کا بادہ ماسٹر نے نبھایا یہ آفر ماسٹر سیلیس پہ بھی ہے یہ بڑے بڑے فلم سوڈیوز تھیٹرز سرماس آرٹ گیلریز تین پاکس رینے کا مدہ آنے والا ہے لہور میں اور سب ایک ساتھ لہور انٹرٹینمنٹ سٹی اور وہ بھی گونگو آگر نہیں مین جی ٹی روڈ پر اور صرف لہور کیلئے نہیں بلکہ پورے پاکستان کیلئے انٹرنیشنل لیونگ سٹینڈر بس تین پانچ دس پر لہ اور ایک کنال کا پلوڈ لیا اور ہوگے انٹرٹینمنٹ شروع انویسمنٹ گروت اور انٹرٹینمنٹ ایک ساتھ تو اپنا فون نکالیں اور ڈائل کریں ٹرپل وان ٹرپل ری نائن ایت سیون لہور انٹرٹینمنٹ سٹی ہپننس لیوز ایر مضبوطی کی پہچان پرائم کالٹی سے برسوں کا اعتماد پرائم سٹیل کا چالیس اور ساٹھ گریڈ کا سریعہ جو زمین کی گہرائی سے بلندیوں تک بنائے امارتوں کو محفوظ سے محفوظ تر پرائم سٹیل قدرتی آفات میں دے امارتوں کے تحفظ کی زمانت مضبوط اور محفوظ پاکستان کی پہچان پرائم سٹیل وری رولنگ ملز شیخ اپورا یہ حدیث پیش کی جا رہی ہے صوفی کوکنگ آئل کے تعاون سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کے درمیان واقعہ ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ انسان گناہِ قبیدہ نہ کریں شکرانہ کروں اللہ کا سنی دل کی دعا شکرانہ کروں اللہ کا صوفی میں ہوا صوفی جنام ہے اعتماد کا لاہور اور اس کے مضافات میں مغرب کی آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے افطار کے اوقات پیش ہیں رہبر کے تابون سے موسیقی 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 اس چینجنگ روٹین میں اگر کوئی چیز رہتی ہے کانسٹر تو وہ ہے گھر کا گرمہ گرم کھا یہ سپلائی تو سارا دن چلتی رہا موسیقی 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 افطار کلوک پیش ہے رہبر کے تابون سے موسیقی 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 اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لیا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کیے ہوئے رزق سے افطار کیا موسیقی 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 پہلے ہی افتاری شروع ہوئی ہے اور یہاں پہ امکانات یہ ہیں کہ اس وقت جہاں پر جو سمت ہے جہاں پہ چاند نظر آ سکتا ہے وہاں پہ مطلع عبرالود ہے ابھی کچھ جیر قبل ہی بادل آئے ہیں لیکن ہوا چل رہے ہیں اس کا امکان ہے شوٹی ٹو منٹ ہیں ابھی چاند نظر آنے کے چاند ہیں باون منٹ تک تو ہو سکتا ہے کہ یہ بادل جو ہے یہ سائٹ پہ ہوں اور چاند نظر آجے کیونکہ ہوا چل رہی ہے اور اس بادل کا امکان ہے لیکن چاند کی پدائش چونکہ انیس گھنٹے سے زیادہ ہو چکی ہے اس لیے آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے لاہور میں رمضان کا چاند بھی نظر سب سے پہلے لاہور میں آیا تھا اور یہ بھی امکان ہے ابھی محکمہ موسمیات کے جو ٹیکنل سراف ہے ان سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں چاند نظر آ سکتا ہے اگر یہاں پر مطلع صاف ہوا اگر بلوچستان کے علاقے میں گواجر کے علاقے میں اور اس چاند نظر آنے کا واضح امکان ہے لیکن جس کا اعلان جو ہے بقاعدہ طور پر چاند نظر آنے یا نہ آنے کا اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی جس کا اجلاس اسلام باد میں جاری ہے جی حتمی اعلان جو ہے وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے جانب سے ہی کیا جائے گا لاہور میں کوشش کی جاری ہے کہ چاند نظر آتا ہے نہیں آتا ہمارے نمائندے زاہی شہروانی ہمیں بتا رہے ہیں کہ تھوڑے بادل آ گئے ہیں اور مطلعہ اتنا صاف نہیں ہے چھے بچ کر باون منٹ تک چاند دیکھا جا سکتا ہے میں مؤثر رہا ہے کہ چھے بچ کر باون منٹ یا تریپل منٹ پر کراچی میں اب افتار ہو جائے گا اس کے بعد باون منٹ تک کا وقت ہے جس پر چاند نظر آ سکتا ہے ابھی جو افتار ہوا لاہور میں اس کے بعد باون منٹ کا وقت ہے کہ وہاں پر چاند دکھائی دینے کی امکانات موجود ہیں یہ لاہور کے افق کے مناظر آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہمیں تھوڑے بادل نظر آ رہے ہیں مطلعہ اتنا صاف نہیں ہے آپ سے کچھ دے پہلے یہاں پر بادل آ گئے ہیں مختلف شہروں میں اس وقت زونل کمیٹیز کے اجلاس بھی جاری ہیں جبکہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے عید کا چاند دیکھنے کے لیے اور یہ جو مناظر اس وقت اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں یہ لاہور سے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں زونل رویت حلال کمیٹیوں کا اجلاس جاری ہے اسلام آباد کی اگر ہم آپ کو صورتحال بتائیں تو اسلام آباد میں شمال مغرب میں ہلکی سفید رنگ کے بادل اس وقت دکھائی دیئے ہیں جز بھی طور پر مطلع بتایا جارہا ہے اب رالوت ہے اس کے لیے لاہور سے بھی اسی طرح اتناس ہمیں مل رہی ہیں کہ جس رخ پر چاند دکھائی دینے کی امکانات ہیں وہاں ہلکے بادل ہیں لیکن ابھی باون منٹ کا وقت ہے اس دوران نظر آ سکتا ہے چاند ملک کے دیگر حصوں میں بھی اسی طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں مشن چاند پر ہیں اس وقت اہل پاکستان مرکزی رویت حلال کمیٹیاں زونل رویت حلال کمیٹیوں کے لوگ بھی بتایا جارہا ہے کہ پسنی گوادر جیوانی بلکستان کے ساحلی علاقوں میں زیادہ امکانات ہیں چاند دکھائی دینے کے اس سے مطالق آپ کو مسلسل اپ ڈیٹیڈ رکھیں گے ابھی وقت ہوا ہے ایک بریٹ کا ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجئے پہلے سے بڑھ کر افتار کے بعد چاہیے وہی بہتری رنگ خوشبور اور زائقہ تو ہو جائے فیصل اسلامی برحمت بزنس اکام کھلوانے پر ملے آپ کو اسلامی بینک کاری کی بے شمار مفتحولیات اور تو اور فیصل بینک دے آپ کی جانب سے منتخب کردہ ہسپتال کو سبقات اور ادھیار وہ بھی بغیر کسی کٹوٹی کے معلومات کے لیے اپنی قریبی فیصل بینک کی پرانچ تشریف لائیں یا ٹریپل ون سیرو سیکس سیرو سیکس پر کال کریں فیصل اسلامی رحمت بزنس اکام کاروبار میں پرکت رحمت کے ساتھ اب ڈیر لیٹر والا پیک بن گیا دو لیٹر پیک پات سو ایمل ایکسٹرا کے ساتھ صرف دو سو روپے میں افتاری کا مزا کوکاکولا کے ساتھ بہت افتاری کا لیٹر پیک بیلکل بھی چکا نہیں بچھ پکی بات بابا میٹھے کی تو خاص جگہ ہوتی ہے اس رمضہ افتار میں کیوں نہ کچھ بیٹھا ہو جائے ہر بڑے پیک پر تس پیس یا تیس پیک تو پیپسی نہ کی ہے سکچے سٹرونگ ہو اب سمجھا جینے کو کھل کے جینے کو ایکٹیو لائف کے ساتھ دن رات کنن's ڈیلائن بک 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 کھل کے ساتھ چکے سٹرونگ ہو کسی سینڈ سٹرونگ کو پاک کرنے سے کم نہیں پر چھوٹ پینڈہ ہیروز روزانہ ٹرائی کرتے ہیں ہمارا مقصب ہے ٹو گیٹ پیٹہ ایفری ڈی اگر انہیں رکھنا ہے ڈینگی مچھر سے محفوظ تو ہم ماں کی چوئیس موٹین ایلیی اس کا پاورفل فرمیلا جائے کونے کونے تک اور کرے ڈینگی مچھر سے رات پھر تحفوظ سلکی کارمل کاؤ گرنچی بسکٹس کاؤ اید کے مٹھاس مزا آکے میو اومور کارمل کرمب واؤ بھرا بائٹ اپنے سینے پہ پاکستان کا چھنڈا سجاؤ کولانیکس اٹھاؤ اور ہیشٹیگ کولانیکس پاکستان کے ساتھ اپلوڈ کرو ہر ہفتے لکی ویرس کو ملے گی تین مہینے کی کول انڈس ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجئے پہلے سے بڑھ کر افتار کے بعد چاہیئے وہی بہترین رنگ خوشگوٹ اور سائکا تو ہو جائے ایک کپ اور ٹپال دانے دا تم میں ایک اور کب چائے ہم پڑھتے ہیں خدمت کا جذبہ یہ آپ کے ساتھ ساتھ فیصل اسلام بڑھو یقین کے ساتھ اس سفر میں ٹی سی اف کا ساتھ دے اور بدلے لاکھوں زندگیاں ایسے ہی لمحوں میں بھر رہی ہیں ہم سافر ہلتی کا یقین کیا نانس سپریٹ لمن مینٹس ٹھنڈ رکھ اب مل رہی ہے تو خرید بھی لو تازیم اجزت سے بڑھ کر کیونکہ انڈس ہے ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجئے پہلے سے بڑھ کر اب ڈیر لیٹر والا پیک بن گیا دو لیٹر پیک پاتسو ایمل ایکسٹرا کے ساتھ صرف دو سو روپے میں افتاری کا مزا کوکا کولا کے ساتھ پہلے پیکسٹانی نارا یہ سب سے ہے پیارا نارا یہ سب سے ہے پیارا کوکا کولا نیکس کیونکہ کولا نیکس ہے پکسٹانی کیونکہ کولا نیکس ہے پکسٹانی پکسٹانی اکو فیل جو کہ ورد کاس ہائیڈو سیو پرسس سے پیورفائی کیا جادا اکو فینا پیورٹی گینڈیڈ ہر بڑے پیک پر تس پی سے تیس پیک تو پیپسی نے کی ہے سب سے سٹرونگ ہو اس سفر میں ٹی سی اف کا ساتھ دے اور بدلے لاکھوں زندگیاں پہلے پاکستانی نارا یہ سب سے ہے پیارا کوکا نیکس کیونکہ کولا نیکس ہے پکسٹانی کیونکہ کولا نیکس ہے پکسٹانی انڈس ہے ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجیو پہلے سے بڑھ کر کیونکہ کولا نیکس ہے پکسٹانی کیونکہ کولا نیکس ہے پکسٹانی پکسٹانی سپنی زکاہ کولا نیکس ہے پکسٹانی 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 کشادہ لاؤنج اور سیٹنگ موردن ترس کا کچن سینک بالکنی کشادہ کارپتی روڈ سے کنیکتی پکسٹانی پکسٹانی ایک سکیور گیتی کیونکہ کولا نیکس ہے پکسٹانی ڈینگی سے بیمار مریضوں کی تعداد بہت چکی ہے ہزاروں میں ایسے میں ڈینگی سے بجاؤ کے لیے ڈاکٹرز کا مشورہ موچین سپری اس کا طاقتور فارمیلہ کونے کونے سے ڈینگی مچھر کو مار گرائے اور دے ڈینگی مچھر سے سو فیصد تک تحفظ ڈینگی اب نہیں پورا بھائے ہر ماں کو زیادہ آل پرس کی وہی پیور گودنس اپ ڈیٹ پاؤ بچھت پیکنے اپنوں کی رہیلیز پر رہیں ایک کال پر موجود تاکہ مسکراتے رہیں پاکستانی خوشحال رہے پاکستان کی این اے ایک بار پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ عید کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اشلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور محکم موسمیات کا یہ بتانا ہے کہ پاکستان میں آج شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے ملک کے بیشتر حصوں میں مطلع صاف ہے غروب آفتاب کے بعد چاند افق پر پچاس منر تک موجود رہے گا کیونکہ مغرب کے وقت چاند کی عمر تقریباً بیس گھنٹے ہوگی اور یہ مناظر آپ کو مختلف شہروں کے ہم دکھا رہے ہیں اسلام آباد میں مطلع جزوی طور پر اب رالود ہے اب سے کچھ لمحوں پہلے کچھ دیر پہلے وہاں افطار ہوا لاہور میں بھی مطلع جزوی طور پر اب رالود بتایا جا رہا ہے وہاں بھی کچھ دیر پہلے افطار ہوا کراچی اور کوئٹرہ کے مناظر میں اپنی ٹیلیویزن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی میں افطار کے بعد چاند نظر آنے کے امکانات ہیں اس کے دعویٰ بلدستان کی ساہری پٹی جس میں پسنی گوادر جیوانی وہاں بھی امکانات ہیں ملک بھر میں مطلع زیادہ طور پر زیادہ حصوں میں صاف تھا جس کے اندر یہ امکان تھا کہ چاند آج دکھائی دے اسلام آباد کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں حیدرباد کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پشاور کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی میں ازان مغرب ورستار کا وقت آپ سے کچھ ہی دیر میں ہوا چاہتا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ کو اس بارے میں مزید اپ ڈیٹ کریں گے ویتے ہیں آباد کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں آباد کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمی چاہتے ہیں واعج Bringing اللہ ہر بار اپنا فطرانہ گھر بیٹھے فطرانہ دینے کیلئے کال کریں یا آن لائن اتیا کریں اپنی زکاة اور اپنی اتیات اخوت کو دیجئے تاکہ ان کی یہ شمہ جلتی رہے اور تنگین خواب تعبیر کی منزل کو پہنچ سکے زکاة اور اتیات دینے کیلئے ہماری ویب سائن یدیہ کے نمبرز پر رابطہ کریں اخوت ہم ہیں ایک دوسرے کی امید ایلائیڈ اعتبار اسلامی بینکنگ کی جانب سے رمضان مبارک اس بابرکت مہینے میں بھی ایلائیڈ اعتبار اسلامی بینکنگ کے ذریعے حاصل کریں شریعت کے این مطابق پریمیم ڈیبٹ کارڈ فری آن لائن بینکنگ می ای بی ایل ڈیجٹل بینکنگ فری چیک بک وسیلہ حج اور عمرہ اکاؤنٹ اس کے علاوہ ملک بھر میں ایک سو ستائیس اسلامی بینکنگ اور چودہ سو پچاس سے زائد آن لائن برانچز کا وسی نیٹورک ایلائیڈ بینک آپ کے دل میں ہمارا اکاؤنٹ ماسٹر مولٹی فوم لے آیا ہے رمضان اصلی ریپلیسمنٹ آفر اپنا کوئی بھی پرانا میٹریس لائن نیا مولٹی فوم میٹریس لے جائیں وہ بھی ایک زبردست ریائیتی قیمت میں یعنی دوسروں کا بادہ ماسٹر نے نبھایا یہ آفر ماسٹر سلیس پہ بھی ہے خدمت ذمہ داری سے بڑھ کر تازیم عزت سے بڑھ کر تعلق رشتے سے بڑھ کر لکہ انڈس سے ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجئے پہلے سے بڑھ کر آلپرس کی وہی پیور گودنس اب ڈیڈ پاؤ بچھت پیکنے آلپرس کی ہپی سربا جانیں ہم پڑھتے ہیں امانت کی پہچان لیے صداقت پہ ایمان اور ہر قدم پہ بڑھتا ہے ہمارا یقین تاکہ آپ کو ملے ہر سورت جو ہے آج کی ضرورت شرعی اصولوں کے این مطابق وسیطرین نیٹورک کے ساتھ پاکستان کا بہترین اسلامی بینک فیصل اسلامی بڑھو یقین کے ساتھ کیونکہ ڈالنز ریلائیبل ہے یہ حدیث پیش کی جا رہی ہے صوفی ککنگ آئل کی تعاون سے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کے درمیان واقعہ ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ انسان گناہِ کبیرہ نہ کرے شکرانہ کروں اللہ کا سنی دل کی دعا شکرانہ کروں اللہ کا صوفی میں ہوا اللہ اللہ سوفی جو نام ہے اہدمات کا کراچی اور اس کے مضافات میں مغرب کی آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے افتار کے اوقات پیش ہیں ڈالڈا کے تعاون سے موسیقی 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 جہاں مامتا وہاں ڈالڈا افتار کلوک پیش ہے ڈالڈا کے تعاون سے موسیقی اللہم موسیقی اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لیا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کیے ہوئے رزق سے افتار کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اشہد لا الہ اللہ 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 اشہد اللہ 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 اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حیال السلام حیال السلام حیال السلام موسیقی 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 ایت کا چاند رکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری محکمہ موسمیات کی شوال کا چاند آج نظرانی کی پیش کوئی وزیراعظم شہباز شریف کی امیر قطر سے ٹیلی فون پر گفتگو دونوں راہنماوں نے ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارک بات دی اقتصادی و تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عظم کا عیادہ امیر قطر نے وزیراعظم کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی جلد دورہ کرنے کی یقین دہانی پیپلز پارٹی کی یوسف عزا گلانی بلا مقابلہ چیئمن سینٹ اور نونی کے سردار سیدال خان ناصر بلا مقابلہ دیپیڈی چیئمن سینٹ منتخب حلاف اٹھالیا اور نیوزیلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے پاکستان ٹیم کا اعلان فاس پولر محمد عامر کی چار سال بعد ٹیم میں واپسی آل راونڈر اماد وسیم کا کمبیک فاس پولر نسین شاہ بھی ٹیم کا حصہ عثمان خان اور رفان خان نیازی پہلے مرتبہ ٹیم میں شامل یہ کوئی آم گھی نہیں ایوہ ورچولی ٹرانس فات پری ہے میری سمارٹ چوئس ٹرانس فات پری سے مطلب سب ہارم فول فات سے پاک اسانی سے کھلتا ہے آلانس اور کھانے میں وہی زائے کا خوشپرو دیتا ہے this is so good ایسے ماننا پڑے گا آپ کی چوئس ہمیشہ سمارٹ ہو دی کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے ہاں کبھی ہماری خواتین کچھ نیا سوچ رہی ہیں ایوہ کی طرح ایوہ نئے کل کی نئی دھن اور ہم آپ کو بتائیں کہ رمضان المبارک کے اختتام ہوا یہ نہیں اس کا فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے اور آپ اس وقت اسلام آباد لاہور پشاور حیدر آباد کے آسمانوں کے مناظر دیکھ رہے ہیں چاند کو تلاش کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے کیا کل یکم شوال ہوگی چاند دیکھتے ہی اس کا اعلان کیا جائے گا مرکزی رویت حلال کمیٹی اعلان کرے گی ملک مختلف شہروں میں مرکزی رویت حلال کمیٹی اور زنرل رویت حلال کمیٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں جہاں چاند دکھائی دینے کی کے شواہد جمع کیے جا رہے ہیں شہادتیں اکٹھی کی جا رہی ہیں اور اس کے بعد اعلان کیا جائے گا مفتی عبدالخبیر آزاد اسکرین پر اس وقت آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہ اسلام آباد کے مناظر ہیں اسلام آباد میں آپ سے کچھ دیر پہلے افتاد ہوا اور اس وقت کوشش کی جا رہی ہے چاند دیکھنے کی محکمہ موسمیات کے مطابق آج چاند دکھائی شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے اور آپ سے کچھ دیر پہلے جس طرح سے ہم اپنے نمائندگان سے بات کر رہے تھے لاہور اور اسلام آباد میں جو جزوی طور پر مطلع برالود ہے کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پر صاف ہے مطلع اور چاند دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے عید کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اشلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے مختلف شہروں میں زونل کمیٹیز کے اشلاس چاری ہیں چاند افق پر پچاس منٹ تک موجود رہے گا غروب آفتاب کے بعد کیونکہ مغرب کے وقت چاند کی عمر تقریباً بیس گھنٹے ہوتی ہے اور ماہرین کے مطابق چاند کی عمر انسانی آنکھ سے دکھائی دینے کے لیے پوری ہوگی آج کوئی امکان ہے کہ پاکستان میں شوال کا چاند دکھائی دے چاند کی پیدائش کے حوالے سے مہمہ موسمیات نے بتایا کہ گدشتہ رات گیارہ بچ کر اکیس منٹ پر چاند کی پیدائش ہوئی اور اب جب افتار ہوا ہے تو اس کی عمر قریباً بیس گھنٹے ہے جو کہ چاند دکھائی دینے کے لیے انسانی آنکھ سے چاند دکھائی دینے کے لیے ایک اچھا وقت ہے بیس گھنٹے کا وقت لاہور کے مناظر اپنی ٹیلیویزن سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں چاند کی تراش اس وقت جاری ہے کیا کل عید ہوگی یا نہیں اس کا فیصلہ آپ سے کچھ ہی دیر میں ہوا چاہتا ہے لاہور کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں آپ سے کچھ دیر پہلے افطار ہوا جہاں آپ سے کچھ دیر پہلے غروب آفتاب ہوا اور اب چاند کی تراش ہو رہی ہے ایک بیس گھنٹے بتایا جاتا ہے محکمہ معصومیات کے ماہرین کی جانب سے کہ ایک ایسا وقت ہے جس میں چاند واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تقریباً باون منٹ غروب آفتاب کے بعد تک چاند دکھائی دینے کے امکانات موجود رہیں گے ہمیں اس وقت مختلف شہروں میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ آسمان کے مناظر ہیں جہاں چاند دکھائی دے گا جینیوز اپنے ناظرین تک یہ پیغام پہنچائے گا ساتھ ہی جب بلدستان کے ساحلی علاقے خاص طور پر گوادر پسنی جوانی یہاں برچاند نظرانے کی امکانات دیر تک موجود رہیں گے بلکل اس وقت ہاں مناظر دیکھ سکتے ہیں لاہور سے فیصل آباد سے پشاور اور اسلام آباد سے اسلام آباد میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے آصف بشیر چودری ہمارے ساتھ موجود ہے آصف بتائیے گا کوشش کی جاری ہے چاند نظر آتا ہے نہیں آتا کیا تصیل آپ ہمیں بتا سکتے ہیں دی اسلام آباد میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اب سے کچھ ہی دیر بعد شروع ہوگا اب سے چند لمحے پہلے تک کمیٹی کے ارکان جو ہیں انہوں نے یہاں پہ کوسار کمپلیکس میں جو وزارت مذہبی امور کی بلند بلڈنگ ہے اس کی چھت پر آفتار کے بعد نماز مغرب ادا کی ہے اور اس کے بعد جو سپارکوں نے ایک جدید ایک جو دربین لائی ہے اس کی مدد سے چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے اب ارکان جو ہیں وہ کمیٹی روم کی طرف جا رہے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد ہی بازاتہ اضلاحات شروع ہوگا جس میں ملک بھر سے چاند کی شہادتیں نظر آنے کے حوالے سے جو شہادتیں ہیں ان کو جمع کیا جائے گا اور ان کی جان پر تال کی جائے گی جس کے بعد کمیٹی جو ہے وہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کرے گی کہ کیا یہ کم شوال کل ہے یا نہیں اسف آپ نے بتایا تھا تھوڑے پہے تھوڑے بادل آ گئے تھے اس وقت مطلع کیسا ہے اسلام آباد میں جی اس وقت جو شمال مغرب کی جانت کچھ تھوڑے سے جو بادل تھے وہ نظر آ رہے ہیں جہاں پہ چاند نے نظر آنا تھا جہاں پہ سورج غروب ہوا تھا تو وہاں پہ مطلع جو ہے وہ برالود ہونے کی وجہ سے بہت کم چانس ہے کہ اسلام آباد میں چاند نظر آ سکے اور اسی طرح میکمہ مسلمیات سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آج جنوبی پنجاب بلوچستان اور سن میں کے اکثر علاقوں میں چاند نظر آنے کی توقع کی جا سکتی ہے لیکن اپر پنجاب میں اور جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر جو ہے چاند نظر آنے کی امکانات بہت کم ہیں آسف بشیر چودری ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اب سے کچھ دے بعد مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس شروع ہوگا کوشش کی گئی ہے سپاکوں کی جانب سے ایک خاص دوربین کے ذریعے چاند دیکھنے کی لیکن اسلام آباد میں جس جگہ سے چاند دیکھا جائے گا وہاں پر بادل ہیں مطلعہ اب رالود ہے تو مشکل ہے کہ یہاں پر چاند نظر آنے کی لاہور کا رخ کرتے ہیں لاہور سے زہد شروعانیہ میں جوائن کر رہے ہیں زہد آپ بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے مطلعہ اب صاف ہے اب رالود ہے کیسی صورتحال ہے یہاں پر ابھی تک تو اجلاس جاری ہے جو زونل رویت حلال کمیٹی کا یہاں پر جزنے مہبران ہے وہ یہاں پر آگئے ہیں اور ابھی جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ چھ بچ کے انکس کو اسے لے کر اور سات بچ کے اکیس منٹر چاند نظر آنے کے امکانات موجود ہیں ابھی چودہ پندرہ منٹ مزید انظار کریں گے لیکن ابھی جو کمیٹی ہے انہوں نے رابطے شروع کر دیئے ہیں جن کے پنجاب میں فوٹی فور ان کے رابطے ہیں جہاں پر انہوں نے اپنے سب آفس بنائے ہوئے ہیں بندوں کو ڈیپیوٹ کیا ہوا ہے ان سے بھی شاتے لیں گے ان سے بھی بات کریں گے جبکہ یہ لاہور میں سارا دن آج دھوپ رہی لیکن جیسے ہی پانچ بجے ہیں یہاں پر جہاں پر چاند نظر آتا ہے اس کی سمت پر بادل چھا گئے اور مطلع جو ہے وہ ابرادود ہوا اور ابھی تک یہی صورتحال ہے کہ بادل آگے ہیں اس وقت تک چاند اگر ہوتا تو لازمی طور پر یہاں پر نظر آ سکتا تھا لیکن بادلوں کی وجہ سے اس کے امکانات نہیں ہیں چاند نظر آنے کے لیکن ابھی تک جو کمیٹی ہے مختلف شہروں سے مختلف جگہوں سے وہ شاہتوں فون سر کے بقیدہ رابطہ کر کے ان سے شاہتیں لے رہے ہیں کہ پنجاب میں کہیں چاند نظر آئے جبکہ محکمہ مصمیات زہر جواب وقت بتا رہے ہیں سات بچ کر اکیس منٹ تک چاند دیکھا جا سکتا ہے لاہور میں سات بچ کر آٹھ منٹ تو ہوئی چکے ہیں تو اب کم ہی وقت رہ گیا ہے یہ کم وقت رہ گیا ہے چودہ پندرہ منٹ رہ گئے ہیں یہاں پر جو اس وقت اس وقت تک چاند نظر آنے کا اور چھے بچ کے انترس منٹ بے شروعا تھا یعنی کہ فبری ٹو منٹ تک یہ اس کا ڈیریشن تھا چاند نظر آنے کا اور اس میں بھی چودہ پندرہ منٹ رہ گئے ہیں غالباً اور اس کے بعد یہاں پر چاند نظر آنے کے امکانات بلکل ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد دیتنے بھی یہاں پر زونال کمیٹی بیٹھ گئے پورے پنجاب میں اپنے جنوباندے ہیں ان سے رابطہ کرے گی ٹیلیوپنگ رابطے ہوتے ہیں اگر انہیں چاند نظر آتا ہے تو وہ انہیں بتائیں گے پھر یہ مرکزی رویٹر آل کمیٹی وہ اطلاع کریں گے لیکن محقمہ موسیقی کا یہ کہنا ہے کہ چاند کی پجائے جنگ کی ہے اس کا ٹائم اس وقت انیس گھنٹے پچاس منٹ ہو چکا ہوگا اور اس کے چاند نظر آنے کے امکان آنا یہاں پر بھی ہیں لیکن گوادر کا جو ایریا ہے پسنی کا ایریا وہاں پر امکانات زیادہ ہیں چاند نظر آنے کے یہاں پر چونکہ بدل ہیں اس لیے اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں واضح طور پر کہ لاہور میں چاند نظر آنے کے اگر امکانات تھے بھی تو پاسلوں کی وجہ سے چاند نظر آنے کے امکانات ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جہاں پر مطلع جزوی طور پر عبر آلود ہونے کے باعث اس چاند نظر آنے کے امکانات مہوم ہیں کم ہیں دوسری جانب دوسری شہروں سے شہادتوں کا انتظار افستان کے ساحلی شہروں میں زیادہ امکانات ہیں چاند دکھائی دینے کے دیر تک چاند وہاں دکھائی دے گا ہیدر آباد کے کراچی کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ہیدر آباد میں بھی جب رمضان کا آواز ہوا اور چاند پہلے دکھائی دیا تھا لیکن وہاں پر بھی ہلکے بادر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں لیکن چاند دیکھنے کے امکانات یہاں موجود ہیں یہ اس وقت کراچی کے مناظر ہیں اور یہاں بھی کوشش کی جا رہی ہے مختلف شہروں سے زونر کمیٹی اس کے چونکہ اجلاس جاری ہیں شہادتیں موصول ہوں گی اور جو حتمی اعلان ہے وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے ہی کیا جائے گا دانیال عزیز پشاور سے ہم جوائن کر رہے ہیں دانیال بتائیے گا پشاور میں کیا صدتحال ہے مطلع کیسا ہے جب الکل اس وقت زونر کمیٹی اجلاس جاری ہے اور اس وقت انتظار میں ہے کہ کہیں سے شہادتیں آ جائے اور ہم موصول کریں گے اس وقت پشاور میں مطلع مکمل طور پر آبر آلود ہے اور مہممہ مصولیات کے مطابق پشاور میں چاند نظر آنے کے امکانات جو ہے وہ کم ہیں البتہ گرد و نوا اور ملک دیگر علاقوں میں مکمل مصولیات کے مطابق کوئی امکانات ہے کہ چاند نظر آئے اس وقت انتظامات جو ہے وہ مکمل ہے اجلاس وقاف حال میں جاری ہے دروین بھی لگائی گئی تھی اور جو زونر کمیٹی کے چیرمین مدنی کی جانب سے کوشش کی جاری تھی کہ وہ دروین کے ذریعے دیکھا جائے لیکن بادل جو ہے اسمان میں چائے ہوئے ہیں آج صبح کے وقت جو ہے مطلع صافتہ دوب تھی موسم جو ہے وہ بھی گرم تا لیکن بعد میں مطلعہ جو ہے مکمل طور پر آور آلود ہو گیا اس سے موسم جو ہے وہ خوشکوار تو ہو گیا لیکن یہ ہے کہ چاند نظر آنے میں جو ہے مشکلات دشواری ہو رہی ہے اور آسانی سے چاند نظر نہیں آرہا یہاں پر اجلاس جو ہے وہ اب بھی جاری ہے اور کہیں سے اگر شہادت موصول ہوئی تو یہاں پر شہادت کو اصول کریں گے دانیال ہمیں اپ ڈیٹ کریں پشاور سے پشاور میں بھی مطلع جو ہے وہ عبر آلود ہے اور چاند دیکھنے میں دکت کا سامنا ہو رہا ہے بادلوں کی وجہ سے اسی طرح سے لاہور اور اسلام آباد میں بھی مطلع صاف نہیں ہے بتایا جا رہا ہے کہ جنوبی پنجاب بلوشستان خاص پر گوادر اور پسنی یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر اچھا نظر آنے کے قوی امکانات ہیں وقاس آلہ منگاریہ کراچی سے میں جوئن کر رہے ہیں وقاس آپ کہاں موجود ہیں اور کیا معلومات ہیں آپ کے پاس جی اس وقت جو ہے وہ میں مہمہ موسمیات کا جو زونل آفس ہے کراچی میں میں وہاں پر موجود ہوں اور یہاں پہ افتار سے جو ہے وہ پہلے ان لوگوں کی میٹنگ تھی اور اب جو ہے یہ تمام چھت پر زونل رویت علاق کمیٹی اور اس کے ساتھ مہمہ موسمیات کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ چاند دیکھنے اور اس کے ساتھ مہمہ موسمیات کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ چاند دیکھنے کا سلسلہ جاری ہے جتنے بھی آلات سے ان کو تیار کر گیا گیا ہے اور جو ہے وہ سارے کے سارے یہاں پر موجود ہیں اور شہادتیں جو ہیں وہ بھی جو موصول ہو رہی ہیں ابھی بھی جو ہے وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ابھی جو ہے وہ تمام شہادتیں اسلام آباد جائیں گے تو تبھی حق میں فیصلہ ہوگا اور کراچی میں آپ مطلعے کے بارے میں بتائیے گا صاف ہے جو ہے وہ بالکل صاف ہے اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح کی رکاوٹ نہیں ہے کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں ہے جسے چاند نظر نہ آئے چاند نظر آنے کے قوی امکانات موجود ہیں پچاس منٹ تک جو ہے وہ چاند جو ہے وہ رہے گا دیکھا جا سکے گا اور غروب افتاد کے بعد یعنی سات بچ کر بیالیس منٹ تک جو ہے وہ وقت دیا گیا ہے تب تک جو ہے وہ چاند نظر آ سکتا ہے ٹھیک ہے بقاس علمانگاریہ کراچی سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے ہم کہے کہنا ہیں کہ کراچی میں مطلع صاف ہے اور سات بچ کر بیالیس منٹ تک یہ امکانات موجود ہیں کہ چاند دکھائی دیس کے بیز گھنٹے چاند کی عمر بتائی جا رہی ہے اور بتائی جا رہا ہے کہ کراچی میں مطلع صاف ہے جس کے باعث کراچی میں زیادہ امکانات ہیں چاند دکھائی دینے کے پشاوت کے اگر بات کریں تو مطلع اس وقت عبرالود ہے لہور میں مطلع جزوی عبرالود ہے اسلام آباد میں مطلع جزوی عبرالود ہے جس کے باعث وہاں چاند دکھائی دینے کے امکانات کم ہیں ملک کے دیگر شہروں میں بتایا جارہا کہ جنوبی پنجاب میں خاصے امکانات موجود ہیں چاند دکھائی دینے کے اس کے علاوہ بلجستان کی صاحبی پٹی میں گوادر جیوانی پستی ان علاقوں میں بھی زیادہ امکانات چاند دکھائی دینے کے موجود ہیں صورتحال وجی اگر دیکھے تو تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے شام تک یہی بتایا جارہا تھا ہم ایک میں موسمیات کی جانب سے کہ ملک کے بیشتر شہروں میں جو ہے مطلع صاف ہے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بادل آگئے مختلف شہروں میں خاص طور پر لاہور پشاور اسلام آباد مطلع برالود ہو گیا جس کی وجہ سے چاند کو دیکھنے میں تھوڑی دشواری کا سامنا ہے شہاب امر موجود ہے مائے صاحب بلکل کوئٹہ چلتے ہیں شہاب یہ بتائے گا کہ مرکزی رویٹہ حلال کمیٹی ایک زونل کمیٹی کا اجلاس کوئٹہ میں ہو رہا ہے اس کی اپ ڈیٹ دیجئے گا بلوستان کے ساحل ہی راقوں سے میں بتائیے گا کیا اپ ڈیٹ ہیں آج ہی بالکل بلوستان میں یہاں پہ کوئٹہ میں زونل رویٹ جال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے مولانا انوار وفاق قرآن کی زیر صدار اب تب ہمارے ان سے بات ہی انہوں نے بتائے کہ اب تک بلوستان کے کسی بھی علاقے میں جو ذلہ ہے ذلہی سطح پر ان کے ذمہ داران ہیں وہاں سے اب تک کسی شہادت کی اطلاع انہوں نے بتائے کہ محصول نہیں ہوئی ہے آج کوئٹہ میں سورٹال یہ ہے کہ مطلع بلوستان کے دیگر جو شماری علاقے ہیں وہاں بھی بھی سہم اسی طرح صورتحال ہے تہم ایک محصولات کی یہ بتانا ہے کہ سورے کے بعد جو جنوبی اضلاع ہیں یا جو سائلی علاقے وہاں پر موسم قدر ہے بہتر بتایا جارہا ہے امکانات یہ ہیں کہ وہاں سے کچھ شہادت یا چاند نظر آنے کے کوئی امکانات نظر آسکے ہیں لیکن فیلال ہماری اب تک بات ہوئی ہے جو یہاں کے جو چیئر کر رہے ہیں زوریت اللہ کمیٹی کے جو چیئر کر رہے ہیں ان کے بتانا ہے کہ اب تک انہیں کہیں سے کوئی ایک سی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے شہاب یہ بتائے گا کوئٹہ میں گروب آفتاب کے بعد کب تک کا وقت ہے کہ چاند دیکھا جا سکے گا آجی بالکل یہاں پہ جو گروب آفتاب کا وقت ہے چھ بچ کے ستاوان منٹ اس کے بعد میں کا محصول نہیں ہے بتائے کہ آپ سے تقریبا پچاس سے پچپن منٹ تک جو چاند ہے اس کو دیکھا جا سکتے ہیں یعنی کہ چھ بچ کے ستاوان منٹ کے بعد یہ کوئی سات بجے کے قریب چاند کو دیکھا جا سکے گا کوئی ایک گھنٹے یا پچپن منٹ بتا جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے بتایا کہ مطلع کوئٹہ میں بھی عبرالود ہے جس کے باعث چاند درانے کی امکانات کوئی جا کی حد تک خاص سے کم ہو گئے ہیں اس وقت چاند کی تلاش جاری ہے رمضان مبارک 29 روزوں پر مکمل ہوگا یا ایک روزہ اور اٹھنا ہوگا کل یکم شوال ہوگا یا نہیں اسی سوال کا جواب تلاش کیا جا رہا ہے پاکستان بھر کے جو دارالحکومتیں ہیں وہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے بڑے شہر ہیں وہاں پر بھی انتظامات اس حوالے سے کیے گئے ہیں لوگ اپنے طور پر بھی چاند دیکھ کر اس کی شہادتیں جمع کر کے زونل رویت حلال کمیٹی کو بھیجتے ہیں مولانا انوار الحق حقانی جو کہ اس وقت زونل رویت حلال کمیٹی کوئٹا میں سربراہی کر رہے ہیں اجلاس کی انہوں نے بتایا کہ اس وقت کوئٹا میں چاند نظر نہیں آیا ہے اور دیگر جگہوں سے شہادتوں کا انتظار کیا جا ہے جیو نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی سے مناظر ہیں ایک طرف اور دوسرے طرف آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں کوئٹا سے کراچی میں مطلع صاف ہے کوئٹا میں ہمارے نمائندے شہاب عمر اب سے کچھ تھی پہلے ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے یہاں پر بھی مطلع عبر آلود ہے لیکن بلوشستان کے اگر دوسرے حصوں کی بات کی جائے گوادر پسنی جوانی وہاں پر مطلع صاف ہے اور چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں کراچی میں بھی اب سے کچھ تھی پہلے کوشش کی گئی ہے چاند دیکھنے کی مختلف شہروں میں لاہور پشاور کوئٹا میں زونل کمیٹیز کے اجلاس بھی جاری ہیں جیسے ہی کوئی شہادت موصول ہوگی تو وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کو بھیجی جائے گی اس کے بعد ایک حتمی اعلان کیا جائے گا عید کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے اس وقت جو آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ کراچی اور کوئٹا سے ہیں کوئٹا میں مطلعہ عبرالود ہے چاند دیکھنے میں دشواری کا سامنا ہے تقریباً آٹھ بجے تک وقت ہے کوئٹا میں چاند دیکھا جا سکتا ہے سات بچ کر پچاس منٹ تک اندازہ ہم اگل لگائیں سات بچ کر پچاس منٹ تک یعنی کہ آتا گھنٹے سے زائد کا واقع بھی باقی ہے جب یہ چاند دکھائی دے سکے گا کوئٹا میں اس کے علاوہ بلچتان کی سائلی پٹی ہے گوادر پسنی جیوانی یہاں بھی دیر تک چاند دکھائی دینے کے امکانات ہیں جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں میں جہاں مطلعہ صاف ہے وہاں سے بھی چاند کی شہدتیں ہیں محصول ہونے کے امکانات اس وقت موجود ہیں یہ عمل اس وقت جاری ہے مرکزی روحیت حلال کمجی کی جانب سے حتمی اعلان کیا جائے گا جیو نیوز نے ملک کے مختلف شہروں میں کیمراز نصب کر رکھے ہیں آپ نے ناظرین دکھتا ہے راست چاند کی اطلاع پہنچانے کے ذمہ داری ہم نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور یہ کوشش ہماری جاری اصاری ہے اس وقت موسم میں اچانک تبدیلی آئی سو پتایا جارا تھا کہ آج موسم صاف بھی ہوگا اور چاند کی عمر بھی اتنی زیادہ ہوگی تیرے انسانی آنکھ سے دکھائی دے سکے لیکن صورتحال میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی پشاور، عبرالود، لاہور عبرالود مسلام آباد، جزوی عبرالود اور پھر کوئٹہ عبرالود موسم کے باعث بڑے شہروں میں اس وقت چاند دکھائی دینے میں دشواری کا سامنا ہے کراچی میں مطلب صاف ہے لیکن کراچی میں ابھی تقریباً اگر ہم کہیں بیس سے چوبیس چھپیس منٹ کا وقت گزرا ہے غروب آفتاب کو اور اب بھی چھپیس منٹ کا وقت باقی ہے جس میں چھپیس سے اٹھائیس منٹ کا وقت باقی ہے جس میں چاند دکھائی دینے کے کائنات موجود ہیں ایک بار پھر وقاس علمانگاریہ کے جنب چلتے ہیں وقاس صاحب بتائے گا ساتھ بچ کے بیالیس منٹ تک کہاں پر چاند دکھا جا سکتا ہے کراچی میں مطلع صاف ہے کیا کچھ توقع رکھے کہ چاند نظر آ جائے گا جی ابھی جو ہے وہ جب آخری دفعہ ہمیں جو اسطلاح ملی تھی اس کے مطابق شہادتیں محصول نہیں ہو رہی تھی ابھی جو ہے وہ ہماری رویت حلال کمیٹی زونل رویت حلال کمیٹی کے جو ہے وہ رکھن سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ شہادتیں جو ہیں وہ اب محصول ہونا شروع ہو گئی ہیں اور جو ہے وہ یہاں پہ کئی لوگوں کے مطابق انہوں نے چاند دیکھا ہے حتمی فیصلہ جو ہے وہ تو اسلام آباد سے ہی ہوگا لیکن یہاں پہ جو ہے وہ کمیٹی اور محصول محصول کر رہے ہیں اور وہ شہادتیں محصول کر رہے ہیں ایک بار پھر ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کراچی سے آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ شہادتیں کراچی میں موجود زونل رویت حلال کمیٹی کو محصول ہوئی ہیں کیا یہ درست ہے جی اس زونل رویت حلال کمیٹی کو جو ہے وہ کراچی سے جو ہے شہادتیں محصول ہونا شروع ہو گئی ہیں ہماری رویت حلال کمیٹی کے جو یہاں پہ لوگ ہیں ان سے بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ شہادتیں محصول ہونا شروع ہو گئی ہیں اور جو ہے وہ کئی شواہدین کے مطابق کئی جو لوگ ہیں ان کا مطابق جو ہے وہ چاند نظر آ گیا ہے حتمی فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد سے ہی ہوگا اعلان اسلام آباد جو روید الال کمیٹی کا مرکجی ظلاث ہو رہا ہے وہیں سے کیا جائے گا البتہ یہاں پہ جو ہے روید الال کمیٹی اور اس کے ساتھ محکمہ موسمیات کے لوگ موجود ہیں چاند دیکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے لیکن جو ہے وہ شہادتیں جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں کراچی سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں کچھ لوگ ہیں سے جنہوں نے چاند دیکھا ہے کراچی سے شوال کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں شہادتیں بھیجے جائیں گی مرکزی روید الال کمیٹی کو اور وہاں سے ہی حتمی اعلان کیا جائے گا کراچی میں مطلع صاف ہے ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کرے تھے اور شوال کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ ایک عمل ہوتا ہے جس میں شہادتیں موصول ہوتی ہیں انہیں ویریفائی کیا جاتا ہے کراس چیک کیا جاتا ہے زونل رویت حلال کمیٹی اپنے طور پر ان شہادتوں کی توصیق تصدیق کرنے کے بعد یہ معلومات مرکزی رویت حلال کمیٹی کو پھیج دیتی ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی جہاں پاکستان بھر سے شہادتیں موصول رہی ہوتی ہیں ویریفیکیشن کے پروسس کے بعد اس کی توصیق تصدیق کے بعد پھر مرکزی رویت حلال کمیٹی ہی اعلان کرتی ہے کہ کل عید منانی ہے یا کل روزہ رکھنا ہے تو اس حوالے سے یاد رکھئے کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اعلان کا انتظار کیا جائے گا کچھ شہادتیں کراچی سے موصول ہونے کی زونل رویت حلال کمیٹی کو اطلاعات ضرور موصول ہوئی ہیں لیکن ان کی تصدیق اور توصیق اور ویریفیکیشن کا پروسس اس وقت جاری ہے اور اس حوالے سے جو مرکزی رویت حلال کمیٹی ہے وہ حتمی اعلان کرے گی مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے کراچی میں مطلع صاف ہے اور چاہ نظرانے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں جس کی تصدیق کے بعد بھیجے جائیں گی شہادتیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کو اور اس کے بعد ہی حتمی طور پر اعلان سامنے آئے گا لاہور میں بھی ہمارے نمائندے اپ ڈیٹ کر رہے تھے وہاں پر مطلع عبر آلود ہے پشاور میں بھی بادل ہیں اسی طرح کوئٹا میں بھی مطلع عبر آلود ہے لیکن کراچی میں چونکہ مطلع صاف تھا بادل نہیں تھے کراچی میں چاہ نظرانے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں تاہم اس کا حتمی اعلان جو ہے وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے کیا جائے گا کہ روزے جو ہیں انتیس ہوتے ہیں تیس ہوتے ہیں لیکن شمال مغرب کی جانب جہاں چاند نظرانے کا امکان تھا وہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے بادل نمدار ہونا شروع ہوئے ہلکے بادل تھے لیکن اس سے ویزیبیلٹی چاند کی متاثر ہوتی ہے پشاور میں مطلع مکمل طور پر عبر آلود ہے لاہور میں بھی خاصا عبر آلود ہے تو اب ان جگہوں پر امکانات کم ہیں کراچی میں مطلع صاف ہے یہاں امکانات زیادہ ہیں کوئٹا میں مطلع عبر آلود ہے تو کوئٹا جو کہ بلزستان کا صدر مقام ہے وہاں پر امکانات کم ہیں لیکن ساحلی پٹی پر امکانات بڑھ گئے ہیں پنجاب میں جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بتایا جا رہا ہے کہ مطلع صاف ہے وہاں سے شہادتیں موصول ہو سکتی ہیں یہ تمام شہادتیں زونل رویتہ حلال کمیٹیز کو موصول ہو گئے وقاس عالم انگاریہ ہماری صدر موجود ہے وقاس آپ نے بتایا ہے کہ کراچی سے مختلف شہادتیں موصول ہوئی ہیں تازہ ترین تفصیل کیا ہے آپ کے پاس ہمارا رابطہ ونقاطہ ہوا کراچی کے مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلیویزن سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ رویتہ حلال کمیٹی یہ جو ہے زونل اجلاس کمیٹیز کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں مرکزی رویتہ حلال کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے رویت چاند کی کہی جاتی ہے چاند کے دیکھنے کو چاند کے دکھائی دینے کو اور اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ چاند پیدا ہو چکا ہو انیس ساڑھے انیس یا بیس گھنٹے اس کی عمر ہو انیس گھنٹے پچاس منٹ آج جب غروب افتاب کا وقت تھا اس وقت چاند کی عمر تھی گودشترات گیارہ بچ کر اکیس منٹ پر چاند کی پیدائش ہوئی تھی تو غالب امکان اس بات کا ظاہر کیا جارا تھا کہ مطلب صاف ہونے کی صورت میں انسانی آنکھ سے یہ چاند دیکھا جا سکے گا کیونکہ انسانی آنکھ سے چاند دیکھنے کے لئے اس کی عمر کم از کم ساڑھے انیس سے بیس گھنٹے ہونی بہت ضروری ہے اور اب جب کراچی میں جب آج افتاد ہوا اچھا ہے بچ کر چپن منٹ پر اس کے بعد قریبا پچاس سے پچپن منٹ کا وقت ہے جب چاند کراچی میں دیکھا جا سکے گا اس کے علاوہ حیدرباد اور اس کے علاوہ جو کہ بردستان کے ساحلی علاقے ہیں وہاں پر چاندر آنے کی مکانات نسبتا زیادہ ہے حلال کمیٹی کو جس کے بعد حتمی طور پر اعلان کیا جائے گا کہ عید الفطر کل ہوگی یا پر سو روزے انتیس ہوں گے یا تیس تہم کبھی امکان اسی بات کا ہے کہ کل عید ہو جائے گی لیکن اس کا حتمی اعلان جو ہے وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی ہی کرے گی لیکن اس کا حتمی اعلان جو ہے وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی ہی کرے گی خواہش کو خبر نہ سمجھا جائے خواہش رویت بات ہے اس میں یہ ہے کہ میں موسمیانت کے جانے سے بتایا جارا ہے جو کہ شواہد اور قرائن ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ چاند کی عمر بیس کھنٹے ہے تو انسانی آنکھ کو دکھائی دینے کے لیے انتہائی موضوع عمر ہوتی ہے تو اگر مطلع عبرالود نہ ہو عبرہراس پسان دیکھنے میں کوئی اور دشواری حائل نہ ہو تو چاند دکھائی دے گا یہ انکانات موجود ہیں اس طرح کہ ہم نے بتایا کہ کراچی میں کچھ شہادتیں موصول بھی ہوئی ہیں ان کی پرخ کا کام اس وقت جاری ہے ان کو پرخنے کا ان کو تصدیق کا ان کی ویریفیکشن کے عمل سے گزرنے کے بعد مرکزی رویت حلال کمیٹی کو وہ شہادتیں بھیج دی جائیں گے اس کے علاوہ ہمارے نمائندگان نے ہمیں آگاہ بھی کیا وقاس علم انگاریہ سے پہلے بات کر لیتے ہیں وقاس کراچی سے شوال کا چاہ نظر آنے کے مختلف شہادتیں موصول ہوئی ہیں تو اب کیا اطلاع دی جائے گی مرکزی رویت حلال کمیٹی کو ہوتا یہ ہے کہ مختلف جگہوں سے رویت حلال کمیٹی کے پاس جو ہے وہ اطلاعات آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے شہادتیں جو ہے شہادتوں کی اطلاعات پر جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا ایک کورا پروسس ہوتا ہے رویت حلال کمیٹی کی جانت سے وہ جب تک خود ویریفائی نہیں کرتے جب تک وہ خود چاند نہیں دیکھ لیتے یا اتنی زیادہ شہادتیں ملک بھر سے نہیں آ جاتی ہیں تب تک وہ فیصلہ نہیں کر پاتے تو ابھی بھی جو ہے وہ رویت حلال کمیٹی کی جانت یہاں پہ جو زونال کمیٹی ہے ان کو جو مختلف جگہوں سے صرف اطلاعات آئی ہیں ابھی بھی ویریفیکیشن کا پروسس جاری ہے البتہ جو اس کا حتمی فیصلہ ہے وہ اسلام آباد سے ہی ہوگا اب تک جو ہے وہ اجلاعات بھی جاری ہے یہاں پہ محکمہ موسمیات کے لوگ بھی موجود ہیں اور یہاں پہ جو زونال رویت حلال کمیٹی ہیں مولانا محمد صلیفی جو ان کی تدارت کر رہے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں وہ جب تک لقاس لقاس رکھئے گا لاہور کی زونال رویت حلال کمیٹی کی راکین میڈیا سے گفتوگ کرن سنواتے ہیں تابق نو اپریل دوہزاد چوبیس بروز منگل بوک نصف گھنٹا قبل نماز مغرب بمقام ایوان عقاف لاہور انعقاد پذیر ہوا اجلاعات میں فاظل ممبران زونال رویت حلال کمیٹی عقاف ایڈمسٹیشن کے آفیسرز محکمہ موسمیات کے ذمہ داران نمائندہ وفاقی وزارت مذہبی امور اور میڈیا نمائندگان کی کثیر تدارت نے شرکت کی زرہ لاہور میں چاند کی رویت کا دورانیا شانچ کر اکیس منٹ اور پنجاب میں سات بجھ کر پتیس منٹ اوورال تھا محکمہ موسمیات کی وساطت اور شرکہ اجلاس سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کی بقاعدہ اطلاع مرکزی چینمین رویت حلال کمیٹی محترم جناب مولانا سید عبدالخبیر ازاد صاحب کو کر دی گئی ہے چاند کی رویت یا ادم رویت کا اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کے جلاس کے بعد ہی چینمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان جناب مولانا سید عبدالخبیر ازاد صاحب کریں گے میں زنر رویت حلال کمیٹی کے فاضل ممبران اور کاف ایڈوستریشنز کے آفیسز محکمہ موسمیات کے ذمہ داران نمائندہ وفاقی وزارت مذہبی امور اور بلخصوص آپ حضرات یعنی میڈیا نمائندگان حلال کمیٹی کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور اس چاند کو دیکھنے کے پروسس کا حصہ پہنے بہت شکر دعا فرما دیں ابھی جو روایت ابھی ویسے جو میں نے تائم بتایا اس کے مطابق تو نہیں ہوئی فکر لاہور کی حد تک میں بات کروں تو لیکن اگر جو بھی ہے ہم اس کو بتا دیا گیا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد وعلا کریم یہ مائے مقدس زونل رویت حلال کمیٹی لاہور کا اجلاس ہوا لاہور کی حد تک بتایا گیا کہ انہیں شہادت موصول نہیں ہوئی اور ایک بتایا گیا کہ ایک وقت تھا سات بچ کر اکیس منٹ تک کا جس تک انتظار کیا گیا اور اس کے بعد مرکزی چھے بچ کر انتیس منٹ سے سات بچ کر اکیس منٹ تک کا وقت تھا لاہور میں چاند دکھائی دینے کا اس طرح یہ اجلاس جاری رہا کو اطلاع کر دی گئی ہے یہاں موصول ہونے والی شہادتوں کے حوالے سے لاہور میں چاند کی شہادت موصول نہیں ہوئی اس حوالے سے مطلع کر دیا گیا ہے مطلع کر دیا گیا ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کو تاہم کراچی سے اگر ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں تو چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں ویریفیکیشن کا عمل جو ہے وہ جاری ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی اس حوالے سے حتمی طور پر اعلان کرے گی آج لاہور میں پشاور میں کوئٹا میں جو ہے بادلوں کی وجہ سے چاند دیکھنے میں دشواری کا سامنا تھا لاہور میں چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی مختلف شہروں میں زونل کمیٹیز کے اجلاس جاری ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس بھی جاری ہے اسلام آباد میں جس کی جانب سے جو حتمی طور پر ہے وہ اعلان کیا جائے گا چاند نظر آنے کے حوالے سے کراچی میں اب سے کچھ تیر پر اعلان کیا جائے گا چاند نظر آنے کے حوالے سے کراچی میں اب سے کچھ تیر پہلے شہادتیں موصول ہوئی ہیں جس حوالے سے آگاہ کیا جائے گا مرکزی رویت حلال کمیٹی کو ویریفیکیشن کے عمل کے بعد ملک کے مختلف علاقوں سے شوال کی چاند کے رویت کی شہادتیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کو موصول ہوئی ہیں یہ ہمارے پاس اترات ہیں لیکن حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے ہی کیا جائے گا یہ مناظر ہم مختلف شہروں سے معلومات اکٹھی کر رہے ہیں اپنی ناظرین تک پہنچا رہے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ سب سے پہلے جیو نیوز اپنی ناظرین تک مصدقہ اطلاعات اور یقینی اطلاعات کو یقینی معلومات تک کو پہنچائے اطلاعات کی تصدیق اور توصیق کا انتظار کیا جا رہا ہے زوال کمیٹی کراچی کے ارکان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کراچی میں مختلف شہادتیں موصور ہوئی ہیں چاند نظر آنے کے حوالے سے اور اب سے کچھ ہی لمحے بعد زونل رویت حلال کمیٹی کراچی کے ارکان جو ہیں وہ میڈیا کو اس حوالے سے آگاہ بھی کریں گے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اشلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے ہی حتمی طور پر چاند نظر آنے کے حوالے سے اعلان کیا جائے گا اس سے مخاطب ہے ہم یہاں موقعہ موسمیات کی چھت پر چاند دیکھنے کے سنسرے میں حاضر ہیں زونل کمیٹی اور مرکزی کمیٹی کے مجموعہ میرے ساتھ ہیں اور ابھی تک ہمیں چاند نظر نہیں آیا ہم کوشش کر رہے ہیں چاند نظر آ جائے تو ہم اپنے چیئرمین مولانا عبدالکبیر صاحب کو جو اسلام آباد میں تشریف فرما ہے انہیں اطلاع کر دیں کراچی میں ابھی تک کسی کو چاند نظر نہیں آیا البتہ موقعہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ چاند کی امار اگر 23 سے 24 گھنٹے ہو تو ایزی لنگر آتا ہے اور اگر 20 گھنٹے ہو تو مشکل سے لنگر آتا ہے اس مہینے چاند کی عمر 20 گھنٹے ہے لہذا کوشش جاری ہے اور ابھی تک چاند کے ہونے نہ ہونے کی کوئی طرح موصول نہیں ہوئی ہے کہیں سے بھی اور کراچی میں بھی ہمیں یا ہمارے ساتھ خارج صاحب موجود ہیں اور دیکھت ممبران بھی موجود ہیں کسی کو بھی چاند نظر نہیں آیا لہذا ہم شواید دیکھیں اگر وہ کہہ رہے ہیں اور ہم اسی سپورٹ پر کھڑے وہ دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں انہیں نظر آیا ہمیں کیوں نظر نہیں آرہا یہاں ہم جب تک چاند کو دیکھ لیں گے یہاں ہمارا کوئی ممبر اس کو نہیں دیکھ لے گا تو ہم اس کی ریپورٹ اچھے میں صاحب کو نہیں کر سکتے انشاءاللہ جیسے ہی چاند نظر آئے گا ہم آپ کو اطلاع دیں گے اور اگر آپ نے کسی دیکھا ہے تو آپ کمیٹی کو وہ اطلاع کریں ہم وہ بھی کنوے کریں گے آپ کی رویت ٹیلیسکوپ پر باست ساتھیوں نے ٹیلیسکوپ پر دیکھا ہے لیکن ہم نے بھی ٹیلیسکوپ پر دیکھنی کوشش کی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آیا بہرحال کوشش جاری ہے اللہ رب العالمین ہمارے راب کے لیے اس ماہ مبارک کو برکت و والا خیر اور بھلائی کا مہینہ بنائے بہت بہت شکریہ حافظ محمد صلیفی زورل روح اطلاع کمیٹی کراچی پاکستان السلام علیکم میرا سوال آپ نے یہ سوال یہ ہے ہم اپنی رائے کو پیش کریں گے جب ہم ایک چاند نظر آ جائے گا بہت بہت شکریہ سلام علیکم خیراجی کی زونل روح اطلاع کمیٹی سے متعلق ہیں اور بتا رہے تھے کہ بعض اطلاعات تو ہیں لیکن جب تک کمیٹی کا کوئی رکن یا متفقہ شہادتیں ہم تک موصول نہیں ہوتی اس کا انتظار کیا رہے گا شیخ اپورا سے بھی ایک روحیت موصول ہوئی ہے شہادت موصول ہونے کی اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں ہماری سکرین پر کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ مرکزی روحیت حلال کمیٹی ملک کے مختلف علاقوں سے موصول ہو رہی ہیں جس کا انتظار کیا جا رہا ہے سب کوئی کٹھا کیا جا رہا ہے اور اس پر پوروخوز کے بعد یہ اعلان کیا جائے گا مرکزی روحیت حلال کمیٹی کو شیخ اپورا سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول ہوئی ہے اور اس طرح اگر ہم لاہور اور کراچی کی بات کریں تو وہاں پر زونل روحیت حلال کمیٹی کے ممبران نے جترہ سے بتایا ہے لاہور میں چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی اس طرح سے کراچی میں بھی اب تک چاند نظر نہیں آیا یہ مرکزی روحیت حلال کمیٹی کے ممبر کی جانب سے بتایا گیا ہے لیکن مرکزی روحیت حلال کمیٹی کو ملک کے مختلف علاقوں سے شوال کے چاند کی جو روحیت ہے وہ ضرور شہادت موصول ہو رہی ہے شیخ اپورا سے چاند نظر آنے کی شہادت البتہ ضرور موصول ہوئی ہے لاہور میں چاند نظر نہیں آیا لاہور میں چاند نظر آنے کا وقت سات بچ کر اکیس منٹ تک تھا وہاں پر چاند نہیں دیکھا جا سکا اسی طرح کراچی میں بھی اس وقت تک کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے کراچی میں سات بچ کر بیالیس منٹ تک کا وقت ہے کہ عید کا چاند دیکھا جا سکتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ مزید کون مرکزی روحیت حلال کمیٹی کو شیخ اپرا سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول ہو گئی ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس وقت اگلے دس سے پندرہ منٹ یا بیس منٹ کراچی میں اور ہے جہاں جب چاند دکھائی دے سکتا ہے اس کا انتظار کیا جائے گا پھر بلوچستان کے ساحلی علاقوں سے موصول ہونے والی جو شہادتیں ہیں ان کا انتظار کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی حتمی اعلان مرکزی روحیت حلال کمیٹی کی جانب سے کیا جائے گا مرکزی روحیت حلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے جہاں پر ابتدائی طور پر مغرب کی نماز عطا کرنے کے بعد چاند دیکھا گیا غروب افتاب کے بعد اور اب اجلاس جہاں اس کی پروسیڈنگز جاری ہیں ملک میں بیشتر حصوں سے جس شہادت موصول ہو رہی ہے اسے موصول کر کے اس کی تصدیق کا عمل اس وقت مرکزی روحیت حلال کمیٹی اس وقت مرکزی روحیت حلال کمیٹی کے اجلاس جاری ہے تمام مبران موجود ہے زندہ انزانیہ کے جاپسران وہ بھی موجود ہیں اس کے علاوہ محکم موصول آپ کے نمائندے بھی موجود ہیں اب تک جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ کوئیتہ یا بلوستان کے دیگر علاقوں سے اب تک کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی سوال سے جو مبران ہے کمارٹی کمیٹی زونل کمیٹی کے جترد رہے اور سوڑے کے مختلف جو جہاں چاند نظر آنے کے مقانات اس طرح وہ بادل چائے ہوئے ہیں بلوستان کے علاوہ بلوستان کے کوئیتہ کے علاوہ بلوستان کی دیگر جو مالای علاقے وہاں پر بھی بادل ہیں ہم نے معلوم کیا جو سائلی کچھ علاقے ہیں گوازر پسنی اطلاعات میں وہاں پر اطلاعات ہیں کہ جیزیو طرف مطلعہ پر حالی دے اور اس وقت جو ہے کمیٹی کے ذمہ داری ہے ان کے انہوں نے بتایا کہ اب تک کہیں سے بلوستان میں چاند موصل ہونے کی شابت موصل نہیں ہوئی ہے تقریباً بیس منٹ کا وقت رہ گیا ہے چاند دیکھنے کے حوالے سے سات بچ کے ستاون منٹ تک آجی چونکہ یہاں پر بتایا گیا تھا کوئی پچھون منٹ تک دیکھا جا سکتا ہے ابھی تقریباً نے بتا جائے کہ کوئی بیس منٹ کا وقت رہتا ہے جو سمسل کے ہوتا اس کے بعد کوئی پچھون منٹ کا تاہیم دے گیا تھا ابھی بیس منٹ کا وقت رہ گیا ہے چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی جا سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں شہاب عمر یہاں پر بھی زونل کمیٹی کا اجلاس جاری ہے چاند دیکھنے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن چونکہ یہاں پر بھی مطلعہ برالود ہے بادل ہیں چاند ابھی تک نہیں دیکھا جا سکا کوششیں تاہم جاری ہیں کراچی میں بھی اب سے کچھ دیر پہلے زونل کمیٹی کے ارکان نے گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کو ملک کے مختلف علاقوں سے شہادتیں موصول ہو رہی ہیں جس میں شیخ اپرا کا ہم ذکر کرتے ہیں شیخ اپرا سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول ہوئی ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے اور عید کے چاند سے متعلق جو ہے وہ حتمی اعلان وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے ہی کیا جائے گا لاہور میں کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ابھی تک کراچی میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی کچھ علاقے ایسے ہیں ملکے جہاں سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کو شیخ اپرا سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول ہوئی ہے اس طرح سے کوئیتہ میں بھی اب تک کوشش کی جا رہی ہے ابھی تک چاند نظر نہیں آیا عید کا اور جس طرح کی حافظ محمد صلیفی جو کہ کراچی کی زونل رویت حلال کمیٹی سے تعلق لکھتے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اگر چاند کی عمر 20 سے 20 گھنٹے یہ قریب ہو 19 سے 20 گھنٹے ہو تو مشکل سے دکھائی دیتا ہے چاند لگہ رہے ہیں 23 سے 24 گھنٹے ہو تو دکھائی دینے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی آسانی چاند دیکھائی دا سکتا ہے اسلام آباد سے آصف عشیر چودری ہمیں جوئن کر رہے ہیں آصف آپ بتائے گا اسلام آباد میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے کچھ شہروں سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں چاند دیکھنے کی 20-15 جی آصف ایک بار پھر بات کریں گے نمائندہ جی نیوز آصف عشیر چودری سے جو کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اجلاس میں موجود ہیں جہاں مولانا سید عبدالخبیر آزاد جو کہ چیئرمن رویت حلال کمیٹی ہیں ان کی صدارت میں اجلاس جاری ہے ایک بار پھر بات کریں گے آصف عشیر چودری سے آصف بتائے گا کچھ شہر ایسے ہیں جہاں سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول ہوئی ہے رویت حلال کمیٹی کو مرکزی رویت حلال کمیٹی کو پورے ملک سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہو رہی ہیں اس کے علاوہ زونل کمیٹیوں کو بھی یہ شہادتیں موصول ہو رہی ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کو براہی راستی ملک پر سے کالیں آ رہی ہیں اور ہمارے ازرائے نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اب تک شیخو پورا سرائے علمگیر اوکارا اور دیگر متعدد علاقوں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں آئی ہیں بعض شہادتوں میں جو فراد تھے انہوں نے نہ صرف چاند کو دیکھا اہل خانہ کے امرہ دیکھا بلکہ اس کی تصاویر بھی بنائیں ویڈیوز بھی بنائیں جو کہ رویت حلال کمیٹی کو واتس اپ کی گئی ہیں اب رویت حلال کمیٹی ان ساری شہادتوں کا جائزہ لے گی کیونکہ جب کوئی فرد یہ بتاتا ہے کہ اس نے چاند دیکھا ہے تو کچھ سے کچھ ٹیکنیکل سوال بھی پوچھے جاتے ہیں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جہاں پہ سورج غروب ہوا تھا چاند اس کے دائیں طرف نظر آیا تھا یا بائیں طرف پھر یہ بھی پتا کیا جاتا ہے کہ حلال کا جو رخ ہے چاند کے جو دونوں کونے ہیں وہ کے سمتے تو ان سوالوں کے جواب دینے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جو شہادت دینے والا فرض ہے کیا وہ درست معلومات دے رہا ہے یا غلط اس کے بعد پھر اس فرض کی جو ذاتی قوائف ہیں ان کی تصدیق کے بعد اس شہادت کو درست تسلیم کیا جاتا ہے تو یہ ایک پروسیڈر ہے جس کے بعد ہی حتمی اعلان جو ہے مرکزی رویت حلال کمیتی کرے گی تاہم اس بات کے اب قوی چانسز ہیں کہ جتنی شہادتیں مختلف علاقوں سے محصول ہوئی ہیں اس کے بعد زیادہ تر چانس یہی نظر آ رہی ہیں کہ مرکزی رویت حلال کمیتی بازابتہ اعلان کر دے گی جس میں کل یکم شوال ہوگی یعنی کہ کل عید و فطر ہوگی ٹھیک ہے آسف بشیر چودری ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے دلچسپ صورتحال ہوگی کہ اگر چاند کی رویت کا اعلان کیا جاتا ہے مرکزی رویت حلال کمیتی کی جانب سے تو کل سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں بھی عید ہوگی اور اگر مرکزی رویت حلال کمیتی اعلان کرتی ہے تو پاکستان میں بھی عید ہوگی تو ایک دلچسپ صورتحال ہوگی کہ کافی عرصے بعد اکٹھے ایک عید منائے جائے گی خلیجی ممالک آسف بشیر چودری ہمیں بتا رہے تھے کہ مختلف شہر جہاں سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں اس میں شیخ پورا ہے اکارا ہے سرائع عالمگیر ہے جہاں پر مختلف افراد نے جو ہیں ویڈیوز اور تصویر بھیجی ہیں مرکزی رویت حلال کمیتی کو تاہم ان سے جو ہے تصدیق کا عمل جاری ہے اس حوالے سے ویریفیکیشن کا عمل جاری ہے اور اس کے بعد امکان کیا جا رہا ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مرکزی رویت حلال کمیتی کی جانب سے اعلان کر دیا جائے لیکن جو مختلف شہر ہیں جیسے کہ کراچی ہے لاہور ہے وہاں پر ہمارے نمائندگان نے ہمیں آگاہ کیا وہاں پر چاند کی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے کراچی میں ابھی تک نہیں ہوئی ہے کوئی ٹا میں ابھی تک چاند نظر نہیں آیا لیکن مرکزی رویت حلال کمیتی کو شیخ پورا سرائے عالمگیر اوکارا اور متعدد شہروں سے جو ہے وہ چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے حتمی اعلان جو ہے کہ عید الفطر کل ہوگی یا پرسو ہوگی وہ اعلان جو ہے مرکزی رویت حلال کمیتی کی جانب سے ہی کیا جائے گا اور یہ جو لمحات ہوتے ہیں کہ جب انہوں نے تیس رمضان روزے پورے کر لیا جائیں افتاد کر لیا جائیں اور اس کے بعد ایک لمحہ یہ جو کچھ منٹ ہوتے ہیں جس طرح کہ آج کی پچاس منٹ ہیں یا ایک گھنٹہ سوا گھنٹے کا وقت ہوتا ہے جس میں شہادتیں موصول ہونے ہیں انہیں پر اکھنے ہیں ان کی توسیق تصدیق کامل اور اس کے بعد حتمی اعلان کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ ایک تجسس کسی صورتحال ہوتی ہے بعض دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ بہت آخر سے اعلان ہوا لیکن اس دفعہ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد اعلان ہو جائے گا جو دونوں صورتوں میں کہ کل روزہ رکھتا ہے یا کل اید ہے تو یہ ایک تجسس کا لمحہ ہوتا ہے پاکستان بھر کے لوگوں کے لیے کہ کیا آیا کل اید ہے کل اید نہیں ہے یہ ملین ڈالر کوئیسن ہوتا ہے اس لمحے میں ملک کے مختلف شہرزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کو مختلف شہروں سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں جن میں شیخوپورا اکارا سرائع عالمگیر اور متعدد علاقے ہیں جہاں سے مختلف لوگوں نے کمیٹی کو جو ہے تصویر اور ویڈیوز بھیجی ہیں لیکن اس کی تصدیق کے بعد ہی حتمی طور پر کوئی بات سامنے آ سکتی ہے کراچی میں ہمارے نمائندے سب سے کچھ پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کراچی میں مطلع صاف ہے لیکن چونکہ وہاں پر بھی زونل کمیٹی کے ارکان نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے کچھ لوگوں نے چاند دیکھا ضرور ہے البتہ کمیٹی کے جو ارکان ہیں وہ چاند نہیں دیکھ پائے یہ کوئیٹا کے منحہ چلے اس وقت آپ کی ٹیلیوزن سکرین پر ہیں زونل کمیٹی کوئیٹا آپ سے کچھ ہی دیر میں پریس پریفنگ دے گی میڈیا کو آقاہ کرے گی یاد رہے کہ آج کوئیٹا میں مطلع جزوی طور پر بلکہ کلی طور پر مکمل طور پر مکمل طور پر مکمل طور پر دیگر بلدستان کے علاقوں سے شہادتیں موصول ہونے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے کراچی کی صورتحال ہم نے بڑی دلسپ دیکھی آج محکمہ موسمیات کے دفتر کی چھت پر کراچی کی زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہوا شہاب عمر کوئیٹا سے ہمیں اصطر موجود ہیں شہاب بتائیے گا کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے آج ہی اجلاس جاری ہے زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت جاری ہے جس کی صدارت مولانا انواروزاق حقانی کر رہے ہیں اور اسے زونل کمیٹی کے جو دیگر ممبران ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اور بلدستان کے جو مقلف اضلاع ہیں وہاں سے ان کی مستوصر رابطے جاری ہیں موبال فون کے ذریعے کوشکوں میں لگے ہوئے ہیں آجن میں گوادر لورل آئی اور دیگر جو صورتحال کے مطابق نزلائیں وہاں رابطے میں ہیں تاہم اب تک جو زونل کمیٹی ہے اور اس کے جو ممبران ہیں انہیں صورتحال کے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند نظر کے حوالے سے کوئی شادت محصول نہیں ہی اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ ساہیلی پٹی گوادر جیوانی پسنی ان علاقوں سے ابھی تک زونل رویت حلال کمیٹی کو کوئی شادت محصول نہیں ہوئی آجن بلکل جو ہماری محصنیات سے قلبات ہوئی انہوں نے بتایا کہ جو ساری علاقے ہیں وہاں پہ چالد نظر آنے کے انکانہ زیادہ ہیں لیکن اب سے کچھ در پہلے ہماری خود گوادر پسنی اور اتراف کے علاقے وہاں سے ہمارے رابطہ ہوا انہوں نے بتایا کہ گوادر میں بھی مطلع برالود ہے پسنی اور جو اتراف کے علاقے وہاں پہ بھی مطلع جزیت ورالود ہے اور اس حوالے سے جو زونل کمیٹی کے جو مندان ہیں جن کے جو مندان ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ جو ساری علاقے ہیں وہاں سے بھی انہیں اب تک کوئی شادت محصول نہیں ہوئی ہے تو شہاب جو کوئیٹا میں چاند دیکھنے کی ایک ٹائم لیمٹ ہے وہ تو تقریباً ختم ہوئی جاتی ہے اس کا مطلب ہے ابھی تک بلوشستان کے کسی بھی علاقے سے کوئی بھی شہادت محصول نہیں ہوئی تو پھر یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئیٹا میں ابھی تک چاند نظر نہیں آیا لیکن دی بالکل اسی طرح ہے کوئیٹا میں تو مطلع برالود ہے اور نہ صرف کوئیٹا نظر آنے کے جو وقت اس میں کچھ وقت رہ گیا تاہم اس کے بعد جو زونل نظر آنے نہ آنے کے حوالے سے جو حتمی چوصلہ ہوگا جو مرکزی رویت نظر نہیں آیا اسی طرح کراچی میں بھی زونل نظر نہیں آیا کہ کراچی میں بھی چاند نظر نہیں آیا لاہور میں بھی چاند کی شہادت موصول نہیں ہوئی مرکزی رویت رویت حلال کمیٹی کو شیخ پورا اوکارا اور سرائے عالمگی سے شوال کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ضرور ہوئی ہیں ان کو ویریفائر کیا جائے گا تصدیق کی جائے گی اس کے بعد ہی حتمی اعلان کیا جائے گا مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے جس کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے مختلف شہروں میں زونل کمیٹیز کے اجلاس بھی جاری ہیں بلوشستان میں اگر ہم کوئٹا کی بات کریں وہاں پر چاند نظر نہیں آیا اور پھر جو سہلی پٹی پر خاص طور پر گوادر پسنی جوانی اور متعدد علاقوں کی بھی اگر بات کی جائے وہاں پہ بھی جزوی طور پر اس وقت مطلع عبرالود ہے اور چاند دیکھنے کی کوئی شہادت نہیں ملی ہے اسی طرح کراچی میں بھی چاند نظر نہیں آسکا لاہور میں بھی مطلع عبرالود تھا لاہور میں بھی چاند نہیں دیکھا جا سکا مختلف افراد نے جن کا تعلق شیخ اپورا سے ہے اکارا سے ہے سرائے عالمگیر سے ہے انہوں نے مرکزی رویت حلال کمیٹی کو اطلاع دی ہے کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے اس حوالے سے تصدیق کی جائے گی ویریفیکیشن کی جائے گی اور حتمی طور پر اعلان جو ہے وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے ہی کیا جائے گا مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اشلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ اب سے کچھ دیر بعد جیسے ہی مزید شہادتیں موصول ہوتی ہیں ان کی تصدیق کی جاتی ہے تو حتمی طور پر عید کے چاند کے حوالے سے اعلان کر دیا جائے گا مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اشلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے مختلف شہروں میں آج زونل کمیٹیز کے اشلاس ہوئے جو کہ کچھ اشلاس جو ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں اور چاند دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کراچی میں چاند نظر نہیں آیا لاہور میں چاند نظر نہیں آیا کوئٹا کے بیشتر حصے جو ہیں وہاں پر مطلع اس وقت عبرالوت ہے کہیں بہت زیادہ ہے کہیں کم ہے جس کی وجہ سے چاند مختلف علاقوں میں نہیں دیکھا جا سکا شام تک کی دوپہر تک کی بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا تھا کہ ملک کے بیشتر حصوں میں مطلع جو ہے وہ صاف ہی رہے گا لیکن اس کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی اور جو مختلف شہر ہیں جیسے کہ لاہور کراچی اسلام آباد کی بات کی جائے تو وہاں پر بادل آ گئے مطلع عبرالود ہو گیا اور چاند نہیں دیکھا جا سکا اب تک کی تلات کے مطابق اوکارہ سرائی علمگیر اور شیخ پورا سے شہادتیں ضرور موصول ہوئی ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کو اطلاع دے دی گئی ہے تصاویر بھیجی گئی ہیں ویڈیوز بھیجی گئی ہیں جن لوگوں نے چاند دیکھا ہے لیکن اس کا اب جائزہ لیا جائے گا اور حتمی طور پر اعلان جو ہے وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے ہی کیا جائے گا مرکزی رویت حلال کمیٹی کراچی میں بھی اب تک چاند نظر نہیں آسکا کراچی میں کچھ لوگوں نے چاند ضرور دیکھا لیکن جو زونل رویت حلال کمیٹی کے ممبران ہیں انہوں نے چاند نہیں دیکھا اور اب سے کچھ در پہلے گفتگو کرتے ہوئے یہی بتایا گیا کہ کراچی میں بھی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے اسی طرح کوئٹہ میں بھی مطلع عبر آلود ہے بادل ہیں بلوچستان کی دیگر علاقوں میں بھی دیگر شہروں میں بھی حلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے حکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ آج چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے لیکن شام کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سے بیشتر شہروں میں آج مطلع جو ہے وہ عبر آلود ہو گیا بادل آ گئے جس کی وجہ سے چاند نہیں دیکھا جا سکا شیخ اپورا سرائع علمگیر اور اوکارا سے شہادتیں ضرور موصول ہوئی ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کو آگاہ کیا گیا ہے اس حوالے سے جائزہ لیا جا رہا ہے جو تصویر اور ویڈیوز بھیجے گئے ہیں اسی طرح آپ کو بتاتے ہیں کوہلو سے یہاں پر زلے کے مختلف علاقوں میں چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے چاند کی شہادتیں اب موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں جس میں چمن ہے لورالائی ہے سنجاوی ہے کوہلو ہے ساحلی علاقوں میں جیوانی سے شہادتیں ملی ہیں تو یہ ساحلی پٹی اگر بات کی جائے بلوچستان کی بہاں پہ کچھ علاقوں سے شہادتیں اب موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں یہاں پر بھی مطلع ہمارے نمائیتیں ہمیں بتا رہے تھے کہ جسوی طور پر عبرالود ہے لیکن اب سے کچھ تھی پہلے یہاں سے بھی شہادتیں موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں اسی طرح سے شیخ پورا سرائع علمگیر اور اکارہ سے بھی چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں ان شہادتوں کے حوالے سے آگاہ کیا جاتا ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی اور اس کے بعد اس کا جائزہ لیا جائے گا تصدیق کی جائے گی اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر بعد مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے حتمی طور پر اعلان ان کی جانب سے ہی کیا جائے گا عید الفطر کے چاند کے حوالے سے لاہور کراچی میں چاند نظر نہیں آیا اگر بلوچستان کی بات کریں ایک بار پھر تو کوہلو زلہ کے مختلف علاقوں میں چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں اسی طرح چمن لورالائی سنجاوی کوہلو اور ساحلی علاقے ہیں جوانی وہاں سے بھی شہادتیں موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں پورے ملک سے براہ راست مرکزی رویت حلال کمیٹی کو کالز کی جا رہی ہیں تصاویر بھیجی جا رہی ہیں ویڈیوز بھیجی جا رہی ہیں جن جن علاقوں میں مختلف افراد جو ہیں وہ چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے ویڈیوز اور تصاویر بھیجی ہیں اور اس کے بعد تصدیق کے عمل کے بعد ہی حتمی طور پر اعلان کیا جائے گا لوگوں نے چاند کی تصاویر اور ویڈیوز بھی مرکزی رویت حلال کمیٹی کو واتس ایپ کی ہیں مختلف شہروں سے جہاں پر چاند کی شہادتیں موصول ہو رہی ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کو چاند نظر آنے کی شہادتیں ملک کے مختلف شہروں سے مختلف علاقوں سے موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں سب سے پہلے شیخو پورا سرائے علمگیر اوکارہ سے شہادتیں موصول ہوئیں کچھ لوگوں نے چاند دیکھا ویڈیوز اور تصویر واتس ایپ کی مرکزی رویت حلال کمیٹی کو اسلام آباد سے آپ کو بتائیں کہ اب مرکزی رویت حلال کمیٹی کو چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہو رہی ہیں اسلام آباد میں اور پورے ملک سے براہ راست مرکزی رویت حلال کمیٹی کو کالز موصول ہو رہی ہیں سرائے علمگیر شیخو پورا اوکارہ سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں جائے گی ویریفیکیشن کی جائے گی اور اس کے بعد حتمی طور پر اعلان کیا جائے گا کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے عید الفطر کل ہوگی یا پرسوں ہوگی اس سے متعلق حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی ہی کرے گی مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے ملک کے مختلف شہروں مختلف علاقوں سے جن جن لوگوں نے چاند دیکھا ہے وہ تصاویر اور ویڈیوز مرکزی رویت حلال کمیٹی کو واتس اپ کر رہے ہیں اور چمن میں بلوچستان چمن سے مختلف لوگوں نے چاند دیکھا اور شہادتیں موصول ہوئی ہیں اسی طرح لورالائی سنجاوی کوہلو اور ساہری علاقے جس میں جیوانی بھی آتا ہے وہاں سے بھی شہادتیں ملی ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کو چاند نظر آنے کی شہادتیں ملک کے مختلف شہروں اور علاقوں سے موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں سرائی علمگی شیخ پورا اکارا سے چاند تصویر لیں ویڈیوز بنائیں اور وہ واتس اپ کی ہیں بلوچستان میں سہلی پٹی میں جو علاقے آتے ہیں وہاں پر بھی لوگوں نے چاند دیکھا ہے چاند کی شہادت موصول ہو گئی ہے اور انہوں نے اس حوالے سے آگاہ کیا ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کو جو مختلف افراد نے وہاں پر چاند دیکھا ہے سوہیب نامی شہری نے اکارا نے چاند دیکھا اور وہاں سے چاند دیکھنے کی شہادت مرکزی رویت حلال کمیٹی کو بھیجی گئی ہے بلوچستان میں چمن کے علاقے سے متعدد اس کے علاوہ کولو لورلائی سنجاوی جیوانی سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں شیخ پورا اکارا سلائے علمگیر سے شفال کا چاند دیکھنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں اکارا کے احمد نامی شہری نے اپنے اہل خانہ کے احمد راہ چاند دیکھا ہے سوہیب نامی شہری نے بھی اکارا میں چاند دیکھا ہے اور اس کی اطلاع مرکزی رویت حلال کمیٹی کو دی گئی ہے تو اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں سے جس میں پنجاب کے علاقے سلائے علمگیر شیخ پورا اکارا شامل ہیں وہاں سے چاند دیکھنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں بلوچستان کی بات کی جائے تو لورلائی چمن اس کے آنے کی شہادتیں اس وقت مرکزی رویت حلال کمیٹی کو موصول ہو رہی ہیں اور ان ان کی توسیق ان کو پرکھنے ان کو جانچنے کا کام اس وقت مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اجلاس میں جاری اور ساری ہے یہ کام جو ہی مکمل ہوتا ہے یہ اس وقت آپ کی سکرین پر دکھائی دی رہا ہے کہ کنٹرول روم کو کولو لورلائی سنجاوی اور جیوانی سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے تمام شہادتیں جو موصول ہوئی ہیں مختلف شہروں سے مختلف علاقوں سے مرکزی رویت حلال کمیٹی کو اس کا جائزہ لینے کے بعد کچھ ہی دیر میں حتمی اعلان کیا جائے گا عید کا چاند نظر آنے کے حوالے سے عید کل ہوگی یا پرسوں ہوگی روزے انتیس ہوں گے یا تیس ہوں گے یہ واضح ہو جائے گا آپ سے کچھ دے بعد جیسے ہی مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے حتمی طور پر اعلان کیا جائے گا مختلف شہروں سے مختلف علاقوں سے شہادتیں موصول ہو رہی ہیں اور ان شہادتوں کا جائزہ لینے کے بعد حتمی اعلان کیا جائے گا عید کے چاند سے متعلق مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے مرکزی رویت حلال کمیٹی کو ملک سے براہ راست پورے ملک سے کالز موصول ہو رہی ہیں واتس ایپ پہ ویڈیوز اور تصویر موصول ہو رہی ہیں سرائی علمگیر شیخ پورا اوکارا سے چاہ نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں اسی طرح سے بلوشستان کے مختلف علاقوں سے بھی چاہ نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں لورالائی چمن سنجاوی کوہلو جیوانی سے شہادتیں ملی ہیں لوگوں نے کالز کی ہیں اسی طرح واتس ایپ پہ ویڈیوز اور پکچرز بھی شیئر کی ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد حتمی طور پر مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا جائے گا اب تک جن علاقوں سے ملک کے مختلف حصوں سے چاند دیکھنے کے شہادتیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کو موصول ہوئی ہیں اس کے حوالے سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں تو شیخ پورا بطی چوک سے چاند درانے کی شہادت مرکزی رویت حلال کمیٹی کو موصول ہوئی ہے اکارہ سے احمد نامی شہری نے چاند دیکھنے کی شہادت دی ہے سوہیب نامی شہری نے اکارہ سے ہی اہل خانہ کے ہمراہ چاند دیکھا اور چاند کی ویڈیو مرکزی رویت حلال کمیٹی کو واتس اپ کی ہے اس کے علاوہ بلدستان کے مختلف علاقوں جن میں کوہلو، لورالائی، سنجاوی، جیوانی کے علاقے شامل ہیں وہاں سے کنٹرول ٹروم کو چاند نظرانے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں اور اس وقت انہیں پرکھا جا رہا ہے ان کی جانچ پرتال کی جاری ہے شہوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اشلاس اسلام آباد میں جاری ہے اور توقع ظاہر کی جاری ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد حتمی طور پر اعلان کر دیا جائے گا لاہور کی البتہ زونل کمیٹی نے چاند نظر نہ آنے سے متعلق آگاہ کیا کراچی میں بھی اب تک چاند نظر نہیں آسکا لیکن ملک دیگر شہروں اور دیگر علاقوں کے اگر بات کی جائے تو وہاں پر شہادتیں موصول ہو رہی ہیں چاند نظرانے کے حوالے سے جس میں شیخ پورا ہے سرائع عالمگیر ہے اکارا ہے بلوچستان کے مختلف علاقے ہیں لوگ جو ہیں جنہوں نے چاند دیکھا ہے انہوں نے کالز کر کے آگاہ کیا ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کو تصاویر لی ہیں ویڈیوز لی ہیں وہ واتس ایپ کی ہیں ان تمام تصویر اور ویڈیوز کا جائزہ لینے کے بعد حتمی طور پر مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا جائے گا کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے نہیں ایت کل ہوگی پرسوں ہوگی اس سے متعلق جو واضح بات ہے وہ سامنے آ جائے گی چاند نظرانے سے متعلق حتمی طور پر اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے کیا جائے گا بلوچستان کے مختلف علاقے کوہلو لورالا یہ سنجاوی جوانے سے چاند نظرانے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں اسی طرح شیخ پورا اکارا اور سرائے علمگی سے بھی شوال کا چاند نظرانے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں لاہور میں زونل کمیٹی کا اجلاس ہوا اور انہوں نے آگاہ کیا کہ وہاں پر چاند نظر نہیں آ سکا ملک کے مختلف شہر جو تھے وہ وہاں پر آج بادل آ گئے مطلع عبرالو تھا جس کی وجہ سے کوشش کی گئے لیکن چاند دیکھنے میں دشواری کا سامنا رہا اور جو صورتحال اس وقت دکھائی دے رہی ہے بنتی دکھائی دے رہی ہے وہ یوں ہے کہ پنجاب کے کچھ علاقوں سے بلوچستان کی کچھ علاقوں سے چاند نظرانے کی شہادتیں موصول ہو رہی ہیں شیخ پورا اکارا سرائے علمگیر سے شوال کے چاند کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں اکارا کے احمد نامی شہری کی چاند دیکھنی کی شہادت مرکزی رویت حلال کمیٹی کا موجود سوید نامی شہری نے اہل خانہ کے امرہ اکارا میں چاند دیکھا چاند کی ویڈیو مرکزی رویت حلال کمیٹی کو بھیجی ہے اس کے علاوہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے بھی رویت کی شہادتیں موصول ہو رہی ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کو جن کی جانچ پرتال کا عمل جاری ہے کچھ ہی دیر میں ان شہادتوں کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا اور اس فیصلے سے تمام قوم کو آگاہ کیا جائے گا مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اس بار اسلام آباد میں منقید کیا جا رہا ہے مولانا عبدالخبیر آزاد جو کے چیئرمن ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کے وہ موجود ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے لاہور میں جو زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس چاری تھا ان کا اجلاس مکمل ہوا ان کا وقت مکمل ہونے پر اور اب ملک کے دیگر علاقوں سے موصل ہونے والی شہادتوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے کیا جائے گا اگر چاند نظرانک کا اعلان کیا جاتا ہے تو کل نہ صرف یہ کہ پاکستان میں عید ہوگی بلکہ خریجی ممالک سعودی عرب سمیت وہاں عید منائی جائے گی اور اب ہیڈ لائنز کے ساتھ حاضرت ہے اے انجینئر صاحب لانگ ٹائم یہاں کیسے اب انورٹر فان صرف رویل انورٹر فان 30 وٹس آئی تربو لینا اس میں ہے ہائی کولیٹی پی سی بی جیسا بھی وولٹیج رہے چار دار ووٹ تک کا چھٹکا بھی برداشت کرے اوہ یا انجینئر تو نہیں لیکن سمارٹ تو ہم بھی ہیں شیئر رویل انورٹر فان ساتھ سندگی بھڑکا جیو نیوز کلوک کے لیے تاون کیا ہے اس میں ہے ہائی کولیٹی پی سی بی جیسا بھی وولٹیج ہو یہ چلتا رہے رویل انورٹر فان ساتھ سندگی بھڑکا جیو ہیڈ لائن نیوز کے لیے تاون کیا ہے ہماری خواتین کچھ نیا سوچ رہی ہے ایوہ کی طرح ایوہ نئے کل کی نئی دھن شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری شیخ اپورا اکارا سرائی آدمگیر سے شوال کا چاند نظرانے کی شہادتیں موصول کوہلو لورلائی سنجاوی جیوانی سے بھی چاند نظرانے کی شہادتیں موصول جان نظرانے سے متعلق حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی وزیراعظم شہباز شریف کی امیرے قطر سے ٹیلی فون پر گفتگو دونوں راہنماؤں نے ایک دوسے کو ایدن فطر کی مبارک بات دی امیرے قطر نے وزیراعظم کی دورے پاکستان کی دعوت قبول کر لی جلد دورہ کرنے کی یقین دہانی وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان بھی ٹیلی فون ایک رابطہ دونوں راہنماؤں کا بنیادی قومی مفادات پر ایک دوسے کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا عیادہ اور پیبلز پارٹی کے یوسف رزا گلانی بلا مقابلہ چیمن سینٹ منتخب ہو گئے نون لی کے سردار سیدال خان ناصر بلا مقابلہ ڈیپیٹی چیمن سینٹ منتخب تحریک انصاف کا چیمن اور ڈیپیٹی چیمن کی انتخابی عمل کا بوائکارٹ نو منتخب اراکین نے ہلا پھٹا لیا یہ کوئی آم گھی نہیں بیوہ ورچولی ٹرانس فات فری ہے میری سمارٹ چوئس ٹرانس فات فری سے مطلب سب حرم فل فات سے پاک آسانی سے کھلتا ہے آلانس اور کھانے میں وحی زائے کا خشپو دیتا ہے ممم اسے ماننا پڑے گا آپ کی چوئس ہمیشہ سمارٹ ہوتی ہے کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے ہاں کبھی کبھی ہماری خواتین کچھ نیا سوچ رہی ہیں ایوہ کی طرح ایوہ نئے کل کی نئی دھن ملک پر میں چاند دیکھنے کا مشن اس وقت جاری ہے کراچی اور لاہور سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی دوسری جانب جو دیگر شہر ہیں جس میں سرائے عالمگیر اوکارا شیخ پورا بلوچستان کے مختلف شہر اور علاقے ہیں وہاں سے شہادتیں موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں جس سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کو ان کا جائزہ لینے کے بعد مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے حتمی طور پر اعلان کیا جائے گا اور اب آپ دیکھ سکے گئے پروگرام کیپٹل ٹاک ایک منت نسیم بھائی یہ کڑکٹا ہے بھی اب یہ کون ساف کرے گا ایکسپریس پا یہ سارے داکھ تو ہم پہلے سے ساف کر رہے ہیں بچوں دولائی میں برابر اور بچت پورے ایک سو پچاس روپے کی تو ہاں دنیا میں جاہے جہاں تیری فکر پر تیری زمانے کئی بدلے نہ بدلے مامتا نہ بدلے ہم جہاں مامتا وہاں ڈالڈا جو ستجو ہے اس کے انکی جو میری کامیابی کو روشن گئے سپاکس ایڈ سیریز چینجھ دگیل بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید آج پاکستان کی پارلیمنٹ کا جو ایوان بالا ہے سینٹ اس کے چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کا الیکشن تھا اور یوسف رضا قلانی صاحب جو کہ سابق وزیراعظم پاکستان ہیں وہ بلا مقابلہ سینٹ کے چیئرمن منتخب ہو گئے ہیں پاکستان طریقے انصاف نے جو آج سیشن تھا سینٹ کا اس کا تو بائی کارٹ نہیں کیا لیکن جو الیکشن تھا چیئرمن سینٹ کا اس کا بائی کارٹ کیا کیوں بائی کارٹ کیا یہ ایک سوال ہے تو اس پر ہم بات کریں گے اور ساتھی ساتھ اب عید جو ہے وہ آنے والی ہے اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد بتا نہیں کیا ہوگا تو آج اس کی کچھ جھلکیاں ہمیں سینٹ کے اجلاس پہ بھی نظر آئیں لیکن اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ عید کے بعد پاکستان کا سیاسی منظر کیا ہوگا ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی سینئر سیاستدان جناب سینٹر تاج حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے محترمہ سینٹر ڈاکٹر زرکا تیمور صاحبہ پاکستان طریقہ انصاف سے ان کا تعلق ہے اور بلال ازر کیانی صاحب رکن قوم اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون اچھا سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا تاج حیدر صاحب کہ یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں وہ بلا مقابلہ سینٹ کے چیئرمین بن گئے تو اس سے پہلے اس سے پہلے وہ وزیراعظم تھے وزیراعظم کے طور پہ وہ ڈس کوالیفائی بھی ہوئے تو ان کو چیئرمین سینٹ بنانے کی کوئی خاص وجہ ہے کوئی آپ بتائیں کیوں بنایا گیا پچھلی دفعہ وہ منتخب ہو چکے تھے اچھا اور آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ان الیکشنز کے ساتھ کھیل کھیلا گیا تو ویسے بھی ہمارے سینئر لیڈر ہیں اور جانتے ہیں وہ پرائمینسٹر رہ چکے ہیں تو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو بھی وہاں پہ حکومت میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں میرے خیال سے تموزم شخص تھے وہ اچھا میں تھوڑا سا کیونکہ آپ نے کہا کہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے ان کو چیئرمنٹ سینئر کا امیدوار بنایا تھا لیکن وہ نہیں بن سکے جی چکے تھے تو آپ کے خیال میں ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی نہیں جی چکے تھے وہ تو آٹھ ووٹ انہوں نے کینسل کیے اچھا ریجیکٹ کر گئے تھے پہلے تو وہ کیمرے لگے وہاں پہ جن کے آگے اب ایک ایلی ڈی سکرین لگا رکھی ہے وہ خفیہ کیمرے وہ جن کے بارے میں آج کل ہائی کورٹ کے ججز کہتے ہیں کہ ہمارے بیڈروم میں بھی لگے ہوئے ہیں وہ بہرحال لیکن یہ کہ وہ جو بوت تھی اس کے اندر جس کا مطلب ہے کہ ایک ٹھیک ہے وفاداریاں چیک کی جا رہی تھیں یا جو بھی انویسٹمنٹ کیے گئے تھے ان کے ریٹرن چیک کیے جا رہی تھے اچھا تاج ادر صاحب جو ہیں وہ جو بات بتا رہے ہیں میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ یوسف رضا گلانی صاحب سے آپ سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے چیئرمنٹ سینٹ ہیں جو اس سے پہلے قومی سمبلی کے سپیکر بھی رہے ہیں اور وزیراعظم بھی رہے ہیں اور ان کا جو پلٹیکل کیریئر ہے اس میں بڑے دلچسپ قسم کے نشیب و فراز ہیں نو جون انیس سو باون کو ملتان میں پیدا ہوئے انیس سو چھتر میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے جنرلزم میں ایم اے کیا اور انیس سو تراسی میں وہ چیئرمن بنے زلہ کونسل ملتان کے اور جنرل زیولک کی مجلس شورا کے ممبر بھی تھے محمد خان جنیجو صاحب کی جو کیبنٹ تھی اس میں بھی وہ فیڈرل منسٹر تھے انیس سو اٹھاسی میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آگئے انیس سو نوے سے انیس سو ترانوے تک محترمہ بینزی بھٹو کی کیبنٹ میں وزیر رہے انیس سو ترانوے سے انیس سو تانوے تک وہ سپیکر قومی سمبلی رہے دوزار ایک میں جنرل پرویزم شرف کے دور میں ان کو گرفتار کر لیا گیا چھ سال تک وہ اڈیالا جیل راولپنڈی میں رہے جہاں پہ آج کل تحریک انصاف کے کئی رہنما بھی آج کل وہاں بند ہیں دوزار آٹھ سے دوزار بارہ تک ملک کے سول میں وزیراعظم رہے اور پھر انہیں دوزار بارہ میں سپریم کورٹ نے ڈس کوالیفائی کر دیا دوزار اکیس میں سینیٹر بنے دوزار چوبیس میں ملتان سے ایم این اے بنے لیکن پھر سینیٹر شپ کے لیے انہوں نے ایم این اے شپ سے صدیفہ دے دیا اور اب وہ چیئرمنٹ سینیٹ بن گئے زرکا تیمور صاحب جب الیکشن ہو رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ آپ ہاؤس میں تھوڑا سا ایک پروٹیسٹ کے موڈ میں تھی آپ احتجاج کر رہی تھی تو آپ ہاؤس کے اندر احتجاج تو کر رہی تھی لیکن آپ نے جو وہ الیکشن ہے اس میں اس کا بائیکارٹ کیوں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حامل میر صاحب بات یہ ہے کہ اے تو ہم نے اس لیے کیا کیونکہ آئین کے مطابق ابھی سینیٹ ڈیولی کانسٹیچوٹڈ نہیں ہے آئین کا شک نمبر ساٹھ کہتی ہے کہتی ہے کہ سینیٹ کو ڈیولی کانسٹیچوٹ ہونے ایک صوبے کے گیارہ سینیٹر ابھی نہیں آئے اور خیبر پختون خواہ کے لوگ ابھی بیٹھے ہیں سینیٹر منتخب کرنے کے لیے اور الیکشن کمیشن نے ایک اور آئین غیر آئینی کام کیا انہوں نے وہاں کے پروگرام کا بکیہ حصہ آپ دیکھ سکیں گے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے اور ملک کے مختلف حصوں سے اس وقت شہادتیں موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے اگر ہم آپ کو بتائیں کہ اب تک موصول ہونے والی شہادتوں کے ذکر کریں تو شیخ اپورا اکارا سرائع علم کنکیر سے مختلف شہادتیں چاند دیکھنے کی موصول ہوئی ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کو اس کے علاوہ چمن سے شہادت موصول ہوئی ہے چاند کی رویت کی کوہلو سے لوراللائی سے سنجاوی سے جیوانی سے بھی چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں اس کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں سے بھی چاند نظر آنے کی شہادتیں اس وقت مرکزی رویت حلال کمیٹی کو موصول ہو رہی ہیں ایک بار پھر چلیں گے اسلام آباد کا رخ کریں گے جہاں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے آصف وشیر چودری نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف اب تک آپ اس معاملے کو قریباً تین گھنٹے سے کور کر رہے ہیں کیا صورتحال ہے وہ آپ آپ سے ہم اس کی تفصیل جانیں گے کوئٹہ کی زونل رویت حلال کمیٹی کا اجلاس مکمل ہوا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سنواتے ہیں وہاں زونل کمیٹی ہے یا کوئی بھی وہاں کے جو اچھے علماء میں سے ہے یا مثلا ڈی سی صاحب ہے کوئی زموار ہے تو ان کے سامنے شہادت ادا ہو اشہادوں کے ساتھ وہ گوائی دیں باقیدہ اور ان سے یہ کہا جائے کہ مثلا آج یہ جو چان ہے چودہ سو پنچتالیس ہجری کا آیا آپ نے یہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا تو جب تک ایسی کوئی ثبوت نہیں ہوگا تو صرف افعاؤں پر ثبوت نہیں ہوتا ہے تو اس لئے ابھی تک جیسے کوئی ابھی چینل میں کہیں چل بھی نہیں کہ جی قلعہ صحف اللہ اور یوپ اور فلاں فلا جگہ سے جی نظر آ رہا ہے حالانکہ وہاں ہم نے یہ کہا ہے کہ وہاں بادل ہے گہرے بادل ہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ ایک زمواری کی چیز ہے شریعتور پر نا میڈیا کو بھی نام دینا چاہیے آدمی کا کہ کس نے دیکھا کس نے دیکھا کس نے دیکھا کہاں پر کھڑا تھا میکمہ موسمیات کے میکمہ موسمیات کے اپنے اس میں بھی یہ ہے کہ ابھی تو جو دیکھنے کا جتنا ٹیم تھا وہ ختم ہو گیا ہے تو خیر وہ تو اطلاع تو پہلے سے بھی آ سکتے ہیں تھوڑا سم لوگ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ شریعت اقاضے پورے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم پھر اس کے مطابق اعلان کریں اور تھوڑی سے ایک اور خبر بھی چلانی ہے آپ لوگ گفتگو سنی زونل رویت حلال کا مچکہ یہ کہنا ہے کہ شرعی تقاضے پورے ہونے کے بعد ہی رویت کا اعلان کیا جا سکتا ہے شہادتیں موصول ہونا ایک ہلک بات ہے اور ان کو جانچ پرک کے بعد شرعی تقاضے پورے ہونا اس سے یہ ایک الگ بات ہے اور سب کو مدن نظر رکھتے ہوئے رویت کا اعلان کیا جائے گا ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اسلام آباد میں عاصف فشیر چودری ہم نے نمائندے پچھلے تین گھنٹے سے صورتحال کو بقریب سے دیکھ رہے ہیں ان سے تفصیلات جانیں گے عاصف فشیر چودری اس وقت کیا ماحول ہے اسلام آباد میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کے دفتر میں کمیٹی روم میں جی بالکل بن کمرے کا یہ جو اطلاف ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اس میں ہمارے جو ذرائع ہیں جن سے ہماری کچھ پہلے جو ہے وہ بات ہوئی ہے بازابتہ انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ اب تک دو دزن سے زائد شہادتیں جو ہیں مختلف علاقوں سے ملکے وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کو مصول ہوئی ہیں اور اس میں بہت ساری شہادتیں وہ ہیں جو مختلف مطاریس کے طلباء نے بھی دی ہیں اور ان شہادتوں کو اب سائنسی اور شرعی کسوٹی پر پرکھا جائے گا اور اس کے بعد ہی کم از کم دو شرائط جو ہوتی ہیں دو شہادتیں جس میں ان کا شرعی اور سائنسی بنیاد پر کنفرم ہونا ضروری ہوتا ہے جس کے بعد چاند کی رویت ہونے کا اعلان جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو ابھی یہ پروسس جاری ہے جو شہادتیں آئی ہیں ان لوگوں کے نمبر لیے گئے ہیں ان سے مختلف تیکنیکل سوالات پوچھے گئے ہیں کہ انہوں نے یہ چاند دیکھا تو جہاں پہ سورج غروب ہوا اس کے دائیں جانب نظر آیا یا پائیں جانب کیا حلال کا جو رخ تھا وہ کس جانب تھا آسمان کی جانب تھا یا کسی اور سمت کی جانب تھا اسی طرح جو فرق کوئی شہادت بھیجتا ہے اس کے قوائف لیے جاتے ہیں اور انتظامیہ کا کوئی فرق جا کر جو ہے جس نے کرنی سیشن سے وہ کنفرم کرتا ہے کہ یہ پاکستانی شہری جو نادرہ کارڈ ہولڈر ہے فلافون نمبر پہ جس نے شہادت دی ہے اس کو جا کے وچنس بھی کرتا ہے اور یہ کنفرم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مذکورہ شکت جو ہے وہ ایک شنجیدو یہ وہ سارے تقاضے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد مرکزی روت حلال کمیٹی کسی نتیجے پر پہنچتی ہے ابھی تک یہ عمل جاری ہے تاہم یہ بات ضرور کنفرم کی جا سکتی ہے کہ ملک بھر سے مختلف علاقوں سے چاند دیکھنے کی رویت بھی آئی ہے اور ہمارے ذرائع نے یہ بھی کنفرم کیا کہ بعض لوگوں نے چاند کی تصاویر اور ویڈیوز بنائی تھی وہ بھی کمیٹی کو واتس اپ پر بھیجی ہیں تاہم ان سب کا سائنٹیفکلی بھی اور شرعی طور پر بھی ان کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد روت حلال کمیٹی جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کرے گی کہ کیا کل یکم شوال ہے یا تیس رمضان المبارک ہے اگر تیس رمضان المبارک ہوگا تو پھر تراوی کی نماز ادا کی جائے گی اور کل تیس وان روزہ رکھا جائے گا رمضان المبارک کا اور اگر یکم شوال کا چاند نظر آنے کا اعلان ہوا تو پھر کل عید الفطر ہوگی اس وقت ہمیں بھی بہت سارے دو صحباب اور لوگ فونے کر کے پوچھ رہے ہیں خاص طور پر مساجد کے اندر جو لوگ اعتقاء متقف ہیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں اور بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ اپنے گھروں کو ابھی تک نہیں گئے وہ بھی پوچھ رہے ہیں تاہم حتمی فیصلہ ان شہادتوں کی حکانیت کے بارے میں جو حتمی فیصلہ ہے وہ مرکزی روت حلال کمیٹی جو ہے اس کی مکمل چاند پٹک کے بعد ہی انعوز کرے گی ٹھیک ہے آسد یہ بتائے گا ہمیں اب تک جو معلومات ملی ہیں اس کے علاوہ ہمیں اسکردو سے بھی بتایا جارا ہے کہ شہادتیں موصول ہو رہی ہیں پشاور سوڑے زائی ایک نوہی علاقہ ہے پشاور کا سوڑے زائی وہاں سے بھی چار سندہ کے علاقے سے بھی شہادت موصول ہوئی ہے ملک کے بقلف علاقوں سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں لیکن بڑے شہروں چاہے وہ اسلام آباد اور خاص طور پر کراچی لہور یہاں سے کوئی شہادت مرکزی اور اطلاعہ کمیٹی کو پہنچنے کی اطلاعہ آپ کو ملیے یہ جو آپ نے نام لیے ہیں ان تمام شہروں سے اور اس کے علاوہ بھی اور میں نے آپ کو بتایا کہ دو جردن سے زیادہ شہر ہیں جہاں سے ایک سے زیادہ شہادتیں موصول ہوئی ہیں تاہم میں آپ کو یہ بارہ بتا رہا ہوں یہی ذرائع کا جو ہمارے ذرائع آئے تھے کمیٹی سے باہر اور ہماری ان سے بات ہوئی تھی تو وہ یہی گمان ظاہر کر رہے تھے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر شہادتیں موصول ہوتی ہیں تو زیادہ چانسز یہی ہوتی ہیں کہ اس میں سے مختلف جو شہادتیں ہیں وہ اس میار پر پورا اتر جاتی ہیں جو سائنٹیفیک اور جو شرعی میار ہے تاہم اس کے میار پر اترنے کے بعد جو حتمی فیصلہ اور حتمی اناؤنشمنٹ ہوتی ہے وہ مرکزی روت حلال کمیٹی کرتی ہے اور مرکزی روت حلال کمیٹی کے اعلان سے ہی مشروط ہے یہ نوٹیفیکیشن بھی یکم شوال کا یا تیس رمضان المبارک کا تو ابھی تک یہ مرحلہ جاری ہے اور کیونکہ شہادتیں کافی زیادہ ہیں تو اس میں کچھ ٹائم بھی لگے گا لیکن بنیادی نویت کی جو ان کی چانچ پرٹ کے بعد اگر یہ ثابت ہوتی ہیں شہادتیں درست تو پھر باقی بہت ساری شہادتیں ان کو کنفارم نہیں کیا جائے گا اور پھر اناؤنسمنٹ کی طرف کمیٹی جائے گی اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ آپ سے کچھ دیر کے بعد یہ پروسس مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد ہی اناؤنسمنٹ کی جا سکے گی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے عاصف بشیر چودری ہمیں بتا رہی ہیں کل یکم شوال ہوگا یا تیس رمضان کچھ ہی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا مرکزی رویت حلال کمیٹی کو بتایا جا رہا ہے کہ دو درجن سے زائد شہادتیں موصول ہوئی ہیں ملک کے مختلف علاقوں سے اعلان کیا جائے گا بہت بڑا طبقہ ہے جو تمام مساجد میں اعتقاف بیٹھنے والوں کا ہے محتقیفین حضرات کا ہے اور وہ محتقیفین حضرات انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب چاند نظر آنے کا حتمی اعلان ہو تو پھر وہ اپنے اعتقاف ختم کر کے اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو مساجد میں تراویخ کا سلسلہ ہے جو کہ ملک کے مختلف مساجد میں اس کا مختلف اوقات میں ہوتی ہیں تو وہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے اور ہو جائے گا کیونکہ اعلان میں تاخیر کی وجہ سے تراویی نہیں رکھی جاتی پر تراویی مکمل ہونے کے بعد اگر اعلان بعد میں آیا جائے تو پھر لوگ محتقیفین اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں چاند کا اعلان ہو جاتا ہے چاند کا اعلان کرنا سواب دید ہے مرکزی روئے تحرال کمیٹی کی اور اسی فیصلے کو حتمی اور سائب سمجھا دائے گا یہ اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے اور ہمارے نمائندے اس اجلاس کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں بلکہ اندر جو ان کے ذرائع موجود ہیں ان سے گاہے گاہے معلومات لے کر ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں آب آسف عشیر چودری آپ لائن کو نمارے ساتھ ہیں تو بتائیے گا ایکسپریشنز کیا ہیں اس وقت کمیٹی اراکنگ کے کمیٹی کے جو ارکان ہیں وہ کافی مصروف ہیں اور بہت سارے ارکان جو ہیں انہوں نے ان کے کانوں کے ساتھ فون لگے ہوئے ہیں اور وہ نوٹ کر رہے ہیں بہت سارے شہادتیں اور اس کے علاوہ پھر وہ کنفرم کر رہے ہیں ان علاقوں میں موجود اپنے جو ان کے مذہبی حلقے ہیں جو مدارس ہیں یا جو نامی گرامی علماء اکرام ہیں تو وہ ان سے متلکہ مدارس اور ان گواہیوں کی جانچ پٹک کر رہے ہیں جو دور دراز علاقوں سے مدارس سے طالب علموں کی گواہییں آئی ہیں اور اسی طرح بڑے شہروں میں وہ ڈسٹک ایڈمی سیشن سے رابطہ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس نمبر سے فلان شہری نے کال کی ہے اس کے قوائف کو بھی چیک کر لیا جائے فلان شہری نے کال کی ہے اس کے قوائف کو بھی چیک کر لیا جائے تو یہ سارا پروسس جو ہے وہ جاری ہے اور کمیٹی بڑی تنہی کے ساتھ جو ہے وہ مصروف ہے اور زیادہ تر میمبرز جو ہیں ان کے کانوں کے ساتھ فون لگے ہوئے ہیں اور وہ اسی عمل کا حصہ ہیں کہ جو شہادتیں آئی ہیں ان کی تصدیق کی جائے اور جو مزید شہادتیں آ رہی ہیں ان کو وی و نوٹ کر رہے ہیں تو یہ سارا پروسس جو ہے وہ جاری ہے ایک بھاری ذمہ داری ہے جو اس وقت مرکزی ہو رہے تھے ہلال کمیٹی کے کاندھوں پر ہے کیونکہ چاند کے عمر بیس گھنٹے تھی تیز تیز گھنٹے ہوتی چوبیس گھنٹے ہوتی تو ہلال بہت واضح ہوتا لیکن چونکہ بیس گھنٹے عمر تھی چاند انتہائی منہنی نازک ہلال تھا جسے دیکھنا انسانی آنکھ سے ممکن ضرور تھا لیکن مشکل بھی ساتھ ساتھ تھا جس کے بنا پر یہ دشواری ہے اور یہ اہم ذمہ داری ہے ایسا جو مرکزی ہو رہے تھے ہلال کمیٹی کے جو رہکین ہیں ان کے کاندھوں پر آئے دیں بجی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انیس گھنٹے اور سترہ منٹ سے جب تک چاند کی عمر زیادہ نہیں ہوتی انسانی آنکھ سے اس کا نظر آنا ممکن نہیں ہوتا تاہم اس کے بعد جتنی عمر اس سے زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی چاند کی ویزیبلیٹی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور اس کا سائز بھی نسٹن بہتر نظر آتا ہے اور آج جو عمر ہے چاند کی وہ لگ بگ دویس گھنٹے ہیں اور بڑا آسانی سے پاسیبل ہے کہ چاند نظر آنا تو کوئی اسی سلسلے میں جو شہادتیں آئیں اب ان کے جائزہ لیا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے اور اسی چیز کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے درست طور پر چاند دیکھا ہے کوئی گواہی یا کوئی شہادت ایسی تو نہیں ہے ایک منٹ آج صرف ہمارے ساتھ موجود رہے گا کوئیٹا کی زونر کمیٹی کی جانب سے نیا بیان جاری ہو رہا ہے اب ناظرین کو سنگاتے ہیں بندہ انوار الحق حقانی آپ حضرات سے مخاطب ہے اور اس وقت ہمارے پاس جو زونر رویت احلال کمیٹی کے ممبران ہیں اس میں مولانا سید بیر نقیب اللہ محترم ڈاکٹر عطا الرحمن صاحب قاری عبد الحفیظ صاحب مولانا عطیق الرحمن شاہ صاحب قاری عبد الرشید الازہری صاحب یہ حضرات جو زونر رویت احلال کمیٹی کے ممبران ہیں یہ بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ ٹی سی آفیس کوئیٹا کے نمائندگی سرن کمیشنر سریاب حافظ محمد طارق صاحب کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ میکمہ موسمیات کے حاجی محمد اسلم صاحب وہ بھی موجود ہیں اور شہر کے دیگر علماء بھی یہاں موجود ہیں جن میں قاری عبد الباسد صاحب مفتی صندر سعید صاحب مولانا سعید سمیع اللہ صاحب مولانا اجاز الحق صاحب مولانا زیادر رحمان صاحب اور اور بھی دیگر حضرات موجود ہیں اس وقت تک ہم نے بلوچستان مختلف ازلا میں رابطہ کیا اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں یوب قلع سیف اللہ اور اسی طریقے سے چمن نوشکی تفتان گوادر نصیر آباد اور بہت سے جگہوں میں جو ہمارا رابطہ ہوا دکی وغیرہ سے تو وہاں مطلع آبرالود ہے اور خود کوئیٹا میں بھی بادل ہیں تو یہاں کوئی مصدقہ اطلاع ابھی تک ہمیں چاند کے بارے میں نظر نہیں آئی البتہ کچھ خبریں خبروں کے حد تک وہ کچھ چل رہی ہے لیکن شریع طور پر خبر کا اعتبار نہیں ہوتا ہے شہادت کا اعتبار ہوتا ہے اور شہادت اس کو کہتے ہیں کہ کسی ذموار شخص سے جیسے عموماً ازلا میں بھی کمیٹیاں ہوتی ہیں کمیٹیاں نہ بھی ہوں تو وہاں مدارس ہوتے ہیں اور بڑے علماء ہوتے ہیں مساجد ہوتے ہیں اور دیگر ذموار حضرات بھی ہوتے ہیں تو اب اگر ان کے پاس کوئی شہادت جاتی ہے اور وہ شہادت کے طور پر ان سے شہادت لیں اور اشہدوں کے ساتھ وہ گواہی ادا کریں کہ یہی جو چودہ سو پنچتالیس ہجری کا شوال کا چاند ہے یہ ہم نے دیکھا ہے تو تب تو شہری ثبوت پھر اس کا ہوگا اور اگر ویسے اطلاع ہے کہ فلان ٹی وی والے نے کہا یا فلان گاؤں سے اطلاعات ہے اور فلان علاقے سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ لوگوں نے دیکھا ہے اور پتہ نہیں ہے کہ کس نے دیکھا ہے تو یہ شہری ثبوت نہیں ہے تو چونکہ ہماری زونر رویت حلال کمیٹی بلوچستان ہے تو ہم نے آپ کے سامنے جو یہاں کے حالات تھے صوبے سے وہ آپ کے سامنے ظاہر کیے تو ہماری کمیٹی کا اس وقت تک جو تقریباً آٹھ پچیس ہو رہے ہیں اس وقت کی جو اطلاعات ہماری ہے اس میں یہی ہے کہ شوال چودہ سو پنچتالیس ہجری کا چاند ہمیں نظر نہیں آیا لیکن چونکہ مرکزی رویت حلال کمیٹی اس کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے اور ان سے بھی ہمارا مسلسل رابطہ رہا ہے ابھی ابھی تک تو ان کو چونکہ پورے ملک سے اطلاعات آئیں گی تو اگر ان کے پاس اطلاع آ جائے کسی بھی طرف سے اور وہ ان کو اطمیلان ہو دیکھنے یا نہ دیکھنے کا تو پورے ملک کے لیے تو وہ حضرات جو ہے اعلان کریں گے اور فی الحال بلوچستان زونل رویت حلال کمیٹی کی طرف سے یہی اعلان ہے کہ ابھی تک ہمیں عید کا چاند نظر نہیں آیا اور رمضان المبارک ہے اور چل رہا ہے زونل رویت حلال کمیٹی کوئٹہ کی جانب سے بتایا جارہا ہے کہ کوئٹہ میں مطلع برالود تھا جو قلع عبداللہ اقلہ ساری جو قلع سیف اللہ چمن نوشکی نصیر آباد دکھی ان علاقوں میں بھی مطلع برالود دونے کے باید چاند نظر نہ آنے کی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت اب تک زونل رویت حلال کمیٹی کو مصول نہیں ہوئی ان کی جانب سے بھی معاملہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کی چاند بھیجا گیا ہے کہ اس معاملے کو دیکھ کر آگے بڑھیں تازہ ترین خبر جو آپ کے پاس ہم پہنچائیں گے وہ ہے مہک بہ موسمیات کی جانب سے کراچی میں چار اثرانے ڈیجیٹل ٹیلیسکوپ سے شوال کا چاند دیکھا ہے شوال کے چاند سے متعلق ختمی فیصلہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی انیبہ زبیر شاہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائنگ میں موجود ہیں انیبہ اب سے کچھ دیر پہلے یہ معاملہ ہم نے محکمہ موسمیات کی دفتر کی چھت پر دیکھا جب زونل رویت حلال کمیٹی سے بتایا گیا کہ ٹیلیسکوپ سے چار محکمہ موسمیات کے عرقین نے شوال کا چاند دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا کیا صورتی حل بتائی جاری ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے محکمہ موسمیات کے جو افتران ہیں چار افتران نے تذکر کی ہے کہ انہوں نے بیجرل ٹیلیسکوپ سے چاند دیکھا ہے اور انہوں نے بقاعدہ اس بات کی تذکر کی ہے انہوں نے کہا کہ چاند نظر آنے کا جو وقت تھا وہ ساٹھ بچ کے انیس منٹ سے ساٹھ بچ کر چوبیس منٹ تک تھا اور اس دوران ان کے جو چار افتران ہیں انہوں نے چاند دیکھا ہے لیکن جب دوسرے جو افتران کمیٹی کے لوگ جو چاند دیکھنے کے لیے ٹیلیسکوپ کے قریب آئے تو چاند ان کو نظر نہیں آیا ہے لیکن چار افتران نے اب تک تذکر چکے ہیں کیونکہ چاند نظر آ چکا ہے ٹھیک ہے آپ یہ بتا رہیں کہ کراچی سے چار مہکم موسمیات کے افتران نے تذکر کی ہے کہ سات بچ کر انیس منٹ سے لے کر سات بچ کر چوبیس منٹ کے درمیانی وقفے میں انہوں نے یہ تقریباً پانچ منٹ کا وقفہ بنتا ہے اس دوران چار افتران نے ڈیجیٹرل تیلیسکوپ کی مدد سے شبال کا چاند دیکھا ہے تو کیا انہوں نے بطور شہادت یہ بات ریکارڈ کرا دی ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی گرو برو جو کہ زونل رویت حلال کمیٹی گرو برو جی ہاں ان کے بقائدہ نام لکھے گئے ہیں وہ آگے پاورٹ پر لی گئے ہیں حتمی فیصلہ تو آپ کو بتا ہے کہ وہ مرکزی حلال کمیٹی ہی ترے گی لیکن ان کی شادتیں ریکارڈ کر لی گئی ہیں بہت شکریہ آونی بازمیر شاہ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی اور یہ معاملہ آپ سے کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا جب کراچی میں محکمہ موسمیات کے دفتر کی چھت پر جہاں آج زونل رویت حلال کمیٹی کا اجراس بھی ہو رہا تھا تو وہاں پر گفتگو کی تھی حافظ محمد صدفی نے اور ان کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ انہیں اطلاع دی گئی ہے کہ ڈیجیٹل ٹیلیسکوپ جو وہاں نصب ہے اس پر چار افسران نے چاند دیکھا ہے لیکن اس دوران مغرب کی نماز مکمل ہوئی اور جب باقی زونل رویت حلال کمیٹی کے عرقین نے چاند دیکھنا چاہا تو چاند انہیں دکھائی نہیں دیا ورحال ان چار افسروں نے اپنی گواہی اپنا تصدیق اپنے نام کے ساتھ زونل رویت حلال کمیٹی کو اپنی شہادت ریکارڈ کرا دی ہے جیسے مرکزی رویت حلال کمیٹی اسلام آباد بھیج دیا گیا ہے سات بچ کر انیس منٹ سے لے کر سات بچ کر چوبیس منٹ تک کا وقفہ تھا پانچ منٹ کے اس وقفے میں چار مختلف افسران نے چاند دیکھنے کی شہادت دی ہے زونل رویت حلال کمیٹی کراچی گروہ برو اب اب بات کریں گے پساوت کی زونل رویت حلال کمیٹی کی تو زونل رویت حلال کمیٹی خیبر پختون خواہ کے سر برا حافظ عبدالغفور نے میڈیا سے گفتگو کی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں مختلف علاقوں سے چاند کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں زونل رویت حلال کمیٹی خیبر پختون خواہ کا بتانا ہے کہ مجموعی طور پر اب تک ساٹھ شہادتیں سکسٹی ساٹھ شہادتیں موصول ہوئی ہیں زونل رویت حلال کمیٹی خیبر پختون خواہ کو دیر ملکانڈ خیبر چار سدہ سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں یہ بتانا ہے رویت حلال کمیٹی خیبر پختون خواہ کا جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اب سے کچھ دیر پہلے کراچی کی جو زونل رویت حلال کمیٹی ہے جس کا اجلاس محکمہ موسمیات کے دفتر کی چھت پر ہوا اسے چار محکمہ موسمیات کے افسران نے اپنی شہادت ریکارڈ کرائی کہ ٹیلیسکوپ کی مدد سے دیجل ٹیلیسکوپ کی مدد سے یہ چاند ان چار افسران نے دیکھا اپنی شہادت انہوں نے ریکارڈ کرا دی اور اب زونل کمیٹی جو بیٹھی ہے پشاور میں رویت حلال کمیٹی اس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ساٹھ کے قریب شہادتیں موصول ہوئی ہیں جو کہ دیر ملکانڈ خیبر چار سدہ سے موصول ہوئی ہیں اس کے علاوہ ملکانڈ سرائی علمگیر اکارا شیخ اپورا سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کو بعض افراد کی جانب سے ویڈیو بنا کر بھی ووٹس ایپ پر بھیجی گئی ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کو اس وقت جائزہ لیا جا رہا ہے تمام شہادتوں کا بلوستان کی رویت حلال کمیٹی کی اگر ہم بات کریں تو بلوستان کی رویت حلال کمیٹی کے ممبران نے اب سے کچھ دیر پہلے گفتگو کی اور ان کا یہ بتانا تھا کہ شہادتیں موصول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انواراللہ قحقانی جنرل رویت حلال کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں بلوستان میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مطلع کوئٹہ میں عبرالوت تھا اس کے علاوہ جوب قلعہ صحف اللہ چمن نوشکی نصیر آباد میں بھی مطلع عبرالوت تھا جس کے باعث یہاں چاند نہیں دیکھا گیا دیگر علاقوں سے جو تلات یہ موصول ہو رہی ہیں انہیں چیک کرنے کے بعد مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب بھیج دیا جائے گا مطلع صاف تھا لیکن غروب آفتار سے کچھ دیر پہلے شمال مغرب میں بادل مدار ہوئے جس کے باعث چاند کی رویت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو یہ ساری صورتحال ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے ساٹھ سے زائد شہادتیں موصول ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے پشاور میں خیبر پختونخواہ کی جو صوبائی رویت حلال کمیٹی ہے اس کی جانب سے اس کے علاوہ مختلف ملک کے شہروں سے شہادتیں موصول ہونے کا سلسلہ ان کی جانچ پرخ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور بنگلہ دیشی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا بنگلہ دیش میں عید الفطر گیارہ پیل کو ہوگی بھارتی ریاست کھرالہ میں شوال کا چاند نظر آنے کی اطلاعات ہیں یہ بتانا ہے بھارتی میڈیا کا بھارت کے شہر لکنو میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا مرکزی رویت حلال کمیٹی لکنو کا یہ کہنا ہے اس کے علاوہ بھارت میں بھی عید الفطر گیارہ اپریل کو ہوگی جو کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی بھارت کی ہے لکنو میں اس کی جانب سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے نئی دلی میں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا شاہی امام جامہ مسجد دلی کا یہ کہنا ہے بھارت کی سکم بات کر رہے ہیں پڑوسی ملک بھارت کی وہاں پر مسلمان بھارت میں گیارہ اپریل کو عید الفطر منائیں گے شاہی امام جامہ مسجد دلی کا یہ اعلانیہ سامنے آیا ہے بنگلہ دیش میں چاند نظر نہیں آیا اس کے علاوہ لکنو میں چاند نظر نہیں آیا دلی میں چاند نظر نہیں آیا تو بھارت میں عید الفطر گیارہ اپریل کو منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ بھارتی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ کیرالہ میں کہیں شوال کا چاند نظر آیا ہے اس حوالے سے بھی تحقیق اور جستجو جاری ہے جب پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں اس وقت مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس زورال رویت حلال کمیٹی کے اجلاس جو ہیں وہ مکمل ہوئے جو شہادت ہیں انہیں موصول ہوئی تھی انہوں نے اپنی جانب سے ان شہادتوں کی تصدیق کی یا جو تصدیق شدہ تھی انہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کو بھیج دیا ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کے عرقین اس وقت کمیٹی روم میں بیٹھے ہیں سب کے کانوں پر فون لگا ہوا ہے ہاتھوں میں قلم ہیں نوٹ کرتے جا رہے ہیں آنے والی شہادتوں کو شہادتوں کی جانچ پر کامل بھی جاری ہے ساتھ ہی اس پر غور خوض بھی کیا جا رہا ہے ایک بار پھر پشاور کی زورنل رویت حلال کمیٹی کے اجلاس کے اگر ہم بات کریں تو خیبر پختون خوا کی رویت حلال کمیٹی صوبائی رویت حلال کمیٹی اس کے سرورہ ہیں حافظ عبدالغفور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی پشاور میں اور گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں مختلف علاقوں سے چاند کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں مجموعی طور پر ساٹھ سکسٹی شہادتیں موصول ہونے کی انہوں نے تصدیق کی انہوں نے بتایا کہ دید ملکاند خیبر چار سدہ سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں اور یہ کہنا تھا زونل رویت حلال کمیٹی خیبر پختون خوا کا مرکزی رویت حلال کمیٹی اب سے کچھ ہی دیر میں اعلان کرنے جا رہی ہے کہ آیا یکم شوال ہے کل یا تیس رمضان المبارک ہے اب سے کچھ ہی دیر میں مرکزی رویت حلال کمیٹی اپنی حتمی نتیجے کا اعلان کرنے کے لیے پہنچنے والی ہے کچھ ہی دیر میں اس کا اعلان کیا جائے گا مفتی عبدالخبیر آزاد جو ہیں وہ اس کمیٹی کے سرپراہ ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیرمن ہیں ان کی جانب سے اعلان کیا جائے گا اس وقت کمیٹی عراقین جمع ہو رہے ہیں اور اس معاملے پر غرخوص یوں رکھتا ہے کہ مکمل ہو چکا تو یہ اعلان کیا جائے گا اب سے کچھ ہی دیر میں کمیٹی کی جانب سے شوال کچھان نظر آیا یا نہیں کچھ دیر میں اعلان متوقع اس کے علاوہ یہ اعلان صرف یہ کہ پاکستان بھر میں تمام مسلمان اس کا انتظار کر رہے ہیں بلکہ جو متقفین ہزاراتیں مساجد میں اعتقاف کیے ہوئے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ آج کی رات وہ مساجد میں مزید اعتقاف کریں گے قیام کریں گے یا کل عید میں آنے کے لیے گھروں کو لوٹ آئیں گے انتظار کیا جا رہا ہے آج کی صورتحال میں بہت سارے لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ دشواری کیوں یہ سسپنس کیوں یہ تجسس کیوں تو ہم اپنے ناظرین کو سمجھائیں کہ چاند اگر بیس گھنٹے کا ہو لگ بھگ یا انیز گھنٹے اس کی عمر ہو انیز گھنٹے بیس منٹ تو بمشکل دکھائی دیتا ہے اس سے کم عمر کا چاند انسانی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہوتا لیکن انیز گھنٹے بیس منٹ اس کی عمر لگ بھگ ہو تو وہ انسانی آنکھ سے بمشکل دکھائی دیتا ہے بیس جس جون جون چاند کی عمر بڑھتی جاتی ہے بائیس گھنٹے تیز گھنٹے اس کی ویزیبیلٹی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اس کے انسانی آنکھ سے دیکھنے کا عمل آسان سے آسان تر ہوتا جاتا ہے اور دور تک دکھائی دیتا ہے مطلع اب رالود ہونے کی صورت پر چاند دیکھنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر اب مطلع صاف ہو تب بھی بی انیز سے بیس گھنٹے کا چاند دیکھنا انسانی آنکھ سے بمشکل دکھائی دیتا ہے ٹیلیس گھنٹے سے بہ آسانی دکھائی دیتا ہے تو اس وقت مفتری عبدالخبیر آزاد اپنی کرسی سبھال چکے کچھ ہی دیر میں اعلان کریں گے کہ یقین شباب 1445 جنی ہے کل یا پھر تیس رمضان و بارک کا روزہ کل اختیار کیا جائے گا تمام ملک سے موصول ہونے والی شہادتوں پر غور خوص کے بعد ان کی جانچ پرک کے بعد ان کی سائنسی تقاضوں چاند کچھ دیر میں آپ اپنی سکرینز پر مرکزی رویت حلال کمیٹی کے حوالے سے سن سکیں گے اپنے ناظرین کو چاند مبارک ہم کہیں گے چاند نظر آ گیا ہے حتمی اعلان مفتی عبدالخبیر آزاد چیئمن مرکزی رویت حلال کمیٹی کرنے جا رہے ہیں جیو نیوز سب سے پہلے اپنے ناظرین کو یہ بتا دے کہ شوال المکرم کا چاند شوال المکرم چودہ سو پینتالیس ہجری کا چاند نظر آ گیا ہے اور اعلان کرنے جا رہے ہیں مفتی عبدالخبیر آزاد چیئمن مرکزی رویت حلال کمیٹی رویت سے مراد چاند کا دکھائی دینا ہے اور آپ سے کچھ ہی دیر بعد یہ اعلان اپنی سکرینز پر آپ مفتی عبدالخبیر آزاد کی زبانی سن سکیں گے تمام اہل اسلام کو تمام اہل پاکستان کو ہم عید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں چاند کی مبارک بات پیش کرتے ہیں ملک سے جس طرح بتایا ہے خیبر پختونخواہ سے ساٹھ کے قریب شہادتیں موصول ہوئیں بلچسان سے شہادتیں موصول ہوئیں پنجاب کے علاقوں شیخ اپورا اکارا سلاعی علبگیر اور دیگر علاقوں سے شہادتیں موصول ہوئیں ان سب پر غورف فکر کے بعد غورف فکر کے بعد جانش مرک کے بعد اب یہ اعلان مفتی عبدالخبیر آزاد کرنے جا رہے ہیں چاند نظر آ گیا ہے اعلان سمات اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم برادنان اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال اللہ تبارک وتعالی وعتصم بحبل اللہ جميعا ولا تفرق خدق اللہ عظیم برادنان اسلام میں سید محمد عبدالخبیر آزاد جیمین مرکزی رویت حلال کرنے بھی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائے شوال المقرم چودہ سو پنتالیس ہجری کہ چاند کی رویت کا شریف حیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت وزارت مذہبی امور و بین مذہب ہم آنگی پاکستان کوسار کمپلکس پاک سیکریٹ اسلام آباد میں منقب ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اور زمن رویت حلال کمیٹی اسلام آباد کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مفتی فضل جمیر رزوی اللامہ ڈکٹر حسین اکبر مولانا حافظ عبدالغفور مولانا یاسین زفر ڈکٹر راغر حسین ناہیمی مفتی فیصل احمد کاری عبدالرالف مدری مولانا عبدالمالک بروحی مفتی یوسف کاشمیری مفتی علی اسگر اتاری مفتی ضمیر احمد ساجد پیر سید شاید علی جعلانی مفتی کاری مہرولہ مولانا اشرف علی سازادہ سید حبیب اللہ چشتی مولانا اسز زکریہ کاسمی بھی ہمارے ساتھ رابطہ لگتی مفتی محمد اقبال ناہیمی جن کا تعلق مفتی محمد اقبال ناہیمی جن کا تعلق زنر کمیٹی اسلام آباد سے ہے مفتی عبدالسلام چلالی علامہ سجاد حسین نقوی مولانا ابو بکر صدیق مولانا حرور رشید بالا کوٹی پیر محمد مداد احمد زیاد نظام رابطے کے فرائد ڈی جی وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان سید مشاہد حسین خالد جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میں ڈاکٹر سردار سرخراس محکمہ سپارکو سے علام مرتضی اور وزارت سائنس اینٹکنولوجی سے زین العابدین نے اپنی شدمات سے انجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت علال پیمیٹریوں کے اطلاع ان کے متعلقہ ہیڈ پوارٹر لاہور کراچی پشاور کوئٹا میں منقل ہوئے الحمدللہ آپ پاکستان کی اکثر بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع عبر علود بھی رہا پاکستان کے مختلق مقامات سے مائے شوال المقرم کا چاند نظر آنے اشارتیں موصول ہوئیں جن میں کراچی دیر فیصلہ بات میمان جنسی سکردو اور دیگر علاقہ جات اور مقامات شامل ہیں جہاں پر چاند نظر آ گیا ہے لہذا اتخاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المقرم چودہ سو پنتالیس ہجری دس اپریل دوہزار چوبیس بروس بک کو ہوگی انشاءاللہ آپ کو اور اہل اسلام کو یکم شوال المقرم عید الفطر مبارک کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا اور تاتہ ترین خبر شوال کا چاند نظر آ گیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا اور شوال نے ہمیں آ لیا کل عید الفطر منانے کا اعلان کر دیا ہے شوال المقرم چودہ سو پنتالیس ہجری کا چاند نظر آ گیا ہے تمام اہل پاکستان کو اہل اسلام کو چاند مبارک اور پیج کی عید مبارک جیو نیوز کی جانت سے خاص طور پر اپنے ناظرین کو جیو نیوز نے سب سے پہلے یہ خبر اپنے ناظرین تک پہنچائی کہ مولانا عبدالخبیر آزاد آ کر اپنی نشست تبھال رہے ہیں چاند نظر آ گیا ہے اس کا اعلان وہ خود کریں گے ان کی مو سے سنیے اور انہوں نے اعلان فرما دیا مرکزی روح احتلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق شوال المقرم یعنی کہ کل ملک بھر میں عید الفطر منائی جائے گی اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ خریجی ممالک سعودی عرب سمیت جائے گی کل یقین یعنی کہ بدھ دس اپریل کو عید الفطر منائی جائے گی پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں تمام اہل پاکستان کو چاند مبارک جیو نیوز کی جانب سے عید مبارک مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کیا انہوں نے بتایا کہ کراچی دیر اور اس کے علاوہ پنجاب کے دیگر شہروں سے اور مختلف علاقوں سے چاند نظر آنے کے شواہد موصول ہوئے کل عید الفطر منانے کا اعلان کر دیا ہے اہم ترین خبر اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں شبال المکرم کا چاند نظر آ گیا ہے کل عید ہے متقفین حضرات جو اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اب اپنے گھروں کو جائیں گے اور وہاں سے ان کے اہل خانہ انہیں وصول کریں گے پھول پہنا کر ایک روایت ہے کہ انہیں وصول کرتے ہیں آج رات امید کی جا رہی تھی کہ چاند رات ہوگی تو چاند رات ہے اور عید فیسٹیوٹی جو کہ آخری اشرے میں بڑھ ہی جاتی ہے اب آج نقطہ اروج پر پہنچ جائے گی اس اعلان کے ساتھ ہی وہ تمام لوگ جن کے تیاریاں نہ مکمل ہیں آخری ٹچز رہ گئے ہیں وہ اپنے تیاریاں مکمل کر لیں کل عید ہونے جا رہی ہے شبال کا چاند نظر آ گیا ہے ملک بھر میں کل عید الفطر منائی جائے گی ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں کہ یہ اجلاس جاری رہا خاصی دیر تک اور جون جون شہادتیں موصول ہوتی رہیں انہیں حتمی شکل دی جاتی رہی اور اس حتمی شکل دی جانے کے بعد اس کا اعلان کیا مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیرمن مفتی عبدالخبیر آزاد نے جیو نیوز کی جانب سے سب سے پہلے یہ خبر اپنے ناظرین تک پہنچائی گئی کہ شبال کا چاند نظر آ گیا ہے اور اعلان مفتی عبدالخبیر آزاد کریں گے جو کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیرمن ہے اور اب ان کی جانب سے جب اعلان کر دیا گیا ہے تو تیار ہو جائیے کل عید منانے کے لیے اور جن کی شاپنگ رہ گئی ہے یا فائنل ٹچز ہیں تیاری کے وہ اس کو اب حتمی مراحل میں داخل کریں عید کا اعلان ہو گیا ہے جناب پاکستان میں کل عید منائی جا رہی ہے بدھ دس اپریل یکم شبال المکرم چودہ سو پینٹالیس حجری ہے کل عید کی نماز اپنے آدھا کرنی ہے اور جو عید کی فیسٹیوٹی ہے اس کا آغاز چاند نظر آنے سے ہی ہو جاتا ہے ہماری ساتھی آنکر سارا علیہ السلام نے جن کے لیے سارا چاند مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو کل عید الفطر کا دن ہے یکم شبال شبال کا چاند نظر آ گیا ہے رویت حلال کمیٹی مرکزی رویت حلال کمیٹی کے جانب سے اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہوا اسلام آباد میں مختلف شہروں میں زونل کمیٹیز کے اجلاس ہوئے کچھ شہروں سے شہادت موصول نہیں ہوئی لیکن ملک دیگر شہروں مختلف علاقوں سے شہادت موصول ہونے کے بعد اس کا جائزہ لینے کے بعد مرکزی رویت حلال کمیٹی کے جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کل عید الفطر ہوگی اور پیش کی مبارک بات بھی دے دیتے ہیں شاند کی مبارک ہم دے دیتے ہیں عید کی مبارک ہم دے دیتے ہیں لیکن ہم دعا بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پرمزان المبارک میں جو ہمارے آمال ہیں انہیں قبول فرما اور جو غلطیاں کوتائیاں ہو گئی ہوں انہیں معافت درگذر فرما پاکستان کے لیے آنے والے سال کو آنے والی عید کو پاکستانیوں کے لیے ام سلامتی خوشیوں آفیت کا باعث بنا اور ہر خوشیوں آفیت کا باعث بنا اور ہر پاکستانی کے چہرے پر مسکرات ہو ہر دل میں خوشی ہو سب اچھے سے اس عید کو منائیں سب کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے یہ عید اور یہ جو مہینہ گیا ہے جس میں ہم نے عبادت رکھی ہیں یہ ہماری بخشش مغفرت کا باعث بنا ہے بلکل اور عید و فطر کے موقع پر یہ بھی کہنا ضروری ہم سمجھتے ہیں کہ اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں پاکستان میں عید و فطر کل منائی جائے گی مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کر دیا ہے کل عید و فطر ہوگی ایک لمبا انتظار ہمیں کرنا پڑا چاند دیکھنے کے لیے کوششیں کی گئیں کچھ علاقے کچھ شہر ایسے تھے جہاں پر بادنوں کی وجہ سے مطلع بر آلود ہونے کی وجہ سے چاند دیکھنے میں دشواری کا سامنا رہا لیکن شوال کا چاند نظر آ گیا ہے کل عید و فطر ہوگی اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے مرکزی رویت باقاعدہ اعلان کیا اور کل عید منائی جائے گی جیو نیوز کی ٹیم کی جانب سے عید کا چاند تمام دیکھنے والوں کو مبارک ہو اور کل میتھی عید منائی جا رہی ہے جسے ہم اپنی عام زبان میں میتھی عید کہتے ہیں عید و فطر بنیائی طور پر کل منائی جا رہی ہے تو وہی جس طرح سارا آپ نے پیغام دیا کہ کوشش کریں کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کریں مل کر عید بنائیں اور ان لوگوں کو بھی خیال رکھیں جو بہت اچھی سید نہیں بنا سکتے ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں تو یہ پیغام عید ہمارے لیے لے کر آتی ہے رمضان جو ایک رحمتوں کا مہینہ ہے بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے وہ ہم سے رخصت ہوا شوال نے ہم سے ملاقات کی ہے اعلان ہو گیا ہے اور اب بچیوں کی خاص طور پر تیاریاں ہیں خواتین کی خاص طور پر تیاریاں ہیں بچوں کی تیاریاں ہیں اور ہم بچوں کی تیاریاں ہیں اصل عید تو بچوں کی ہوتی ہے چاہے وہ بچیوں عید تو ان کی ہوتی ہے اور بڑے بھی اس میں پیشنے رہتے تو میں کل ایک پیکش دیکھ رہا تھا ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ ایک خاص چپل ہے ناتلے والی چپل جس کو خریدنے کے لیے لوگ مختلف جگہوں سے آ رہے ہیں ہماری سندھی جریوائیتی ٹوپی ہے وہ اس کے بغیرے اید اور ایدی کا تاثر وہ بہت کم ہے تو وہ ہر جگہ کے مختلف کلچرل پہناوے ہیں اس کو منانے کے طریقے ہیں عید کے تو اس ویسٹیویٹی کا آغاز ہو چکا ہے اور اب تیاریاں شروع ہو گئی ہیں خواتین جنہوں نے زیادہ تر تو تیار تھیں کہ کل عید ہے اور اپنی تیاری پوری کا رکھی تھی لیکن جیسے عید کا چاند نظر آ جائے اس کا باقاعدہ اعلان ہو جائے تو تیاریاں جو آخری مراحل والی ہوتی ہیں تو اس کے اندر تھوڑی زیادہ تیاری تینشن بڑھ جاتی ہے رش بڑھ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں مختلف بازاروں میں مارکٹس میں بیوٹی پالس کے اگر بات کی جائے ہم نے گزشتہ دنوں کچھ پیکجز اور کچھ ریپورٹس بھی چلائی ہیں جس میں خواتین جو ہیں بچیاں انہوں نے کافی انٹرسٹ شو کیا تیاریوں کے حوالے سے آپ نے بات کی تاخیر سے اعلان کی تو اس میں ایک دشواری پیش آتی ہے کہ بعض مساجد میں تراویہ کی نماز شروع ہو جاتی ہے اور جب ان تک اعلان پہنچتا ہے تو یا عادی تراویہ ہو چکی ہوتی ہے یا مکمل تراویہ ہو چکی ہوتی ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ جی صلاة اللیل یا قیام اللیل جہاں پر اس کا احتمام کیا جاتا ہے یا تراویہ کے نام سے اس کا احتمام کیا جاتا ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے پھر اس کو مختصر کر کے وہ جو لوگ متقف حضرات ہیں وہ اپنے گھروں کو روانہ ہوتے ہیں ان کے اہل خانہوں نے وصول کرنے آتے ہیں یعنی کہ آخری اشرا وہ متقفین حضرات جو ہیں وہ اللہ کے لئے وقف کرتے ہیں مساجد میں گزارتے ہیں عبادتوں میں گزارتے ہیں اور پھر یہ پھل ملنے کا وقت آتا ہے یکم سوال بنیادی طور پر عید کا دنجو بنایا جاتا ہے یہ رمضان کے حوالے سے ایک تحفہ ہے کہ بھئی آپ نے عبادتیں کی اب آپ خوشی منائیں اور انجوئے کریں اس کے علاوہ وہ خواتین جنرل گھر کو مینج کرنا ہے کھانا بنانا ہے عید کے دن کا خاص پکوان تیار کرنا ہے صبح کا میٹھا تیار کرنا ہے ان کے لئے بڑا تجسس ہوتا ہے کہ عید کا چاند ضرار ہے نہیں آرہا ہمارے لئے بڑا مشکل ہے آپ نے کل بھی ڈیوٹی آنا ہے دفتر آنا ہے ہمیں سارے پاکستان کے ساتھ مل کے اپنی عید میں آنی ہے یہ اس کو اس طرح سے سنجھیں تو ہمیں سب کے ساتھ مل کے عید میں آنی ہے یہ آپ تسلیح دے رہے ہیں اپنے آپ کو لیکن یہ کہ آپ تمام اہل پاکستان کو اہل اسلام کو عید الفطر مبارک کو چاند رات مبارک کو آپ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کریں دل کھول کر خوش ہوں کیونکہ یہ خوشی کا موقع ہے اور پاکستان کے لئے ہم نے کہا کہ ہمیشہ سلامتی آفیت خوشحالی کامیابی کامرانی نیک نامی یہ عید لے کر آئے اور ہر آنے والا دن پاکستان کے لئے مسرط کا لمحہ لے کر آئے آمین آمین اور پوری مسلم کمیونٹی کی ہم بات کریں گے پوری دنیا میں جو ہے اس کے لئے مسرط کا پیغام لے کر آئے اور جس طرح سے اب سے کچھ دیر پہلے آپ بتا رہے تھے بڑی دلشہسپ اور صورتحال بن جائے گی کہ سعودی عرب میں یو اے ای میں اور پاکستان میں عید الفطر جو ہے وہ کل ہی ایک ساتھ منائی جائے گی شوال کا چاند پاکستان میں بھی نظر آ گیا ہے کل عید الفطر منائی جائے گی اب تک میں اپنی معلومات شیئر کر دوں تو ملیشیا میں کل عید منائی جا رہی ہے اسٹریلیا میں کل عید منائی جا رہی ہے ایک بڑا طپا اسٹریلیا میں کل عید منانے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں کل عید منائی جا رہی ہے امریکہ میں کل عید منائی جا رہی ہے برطانیہ میں کل عید منائی جا رہی ہے کیونکہ ان کے تیس تیس روزے پورے ہو چکے ہیں تو انہوںیں تو ہر صورت عید منانی ہیں آج تیسوہ روزہ اختیار کر لیا ہے امریکہ والوں نے تو کل وہ بھی عید منائیں گے برطانیہ میں بھی کل عید منائی جا رہی ہے مشرق بستہ خلیجی ممالک سعودی عرب سمیت پاکستان ملیشیا آسٹریلیا تک یہ عید بنائی جا رہی ہے آپ سب کو بہت بہت ببارک یہاں لیں گے ایک بریک چیف منسٹرز یوت انیشیئیٹیو کے تحت صوبہ بھر کے نیجی اور سرکاری گریجویٹ کالجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات کو پہلے مرحلے میں 20 ہزار موٹر بائس کی فراہمی موٹر سائیکل ڈرائبنگ نائسنز لرنر پرمنٹ کے حامل ریگولر طلبہ و طالبات 29 اپریل دوہزار چوبیس تک بزریا ویب وٹل آن لائن درخواست جمع کروا سکتے ہیں سواری سے خود مختاری حکومت پنجاب پیشنس ایٹ فاؤنڈیشن آپ کے اتیاد سے جنہ ہاسپیٹل میں لائے ہے علاج میں انقلاب تاکہ ہر ایک کو حاصل ہو مفت میاری طبی سہولیات تو آئیں پیشنس ایٹ فاؤنڈیشن کو دیں اپنی زکاة طورت یاد کیونکہ مفت علاج ہر انسان کا حق ہے حکومت پاکستان کی جانب سے تاجر دوست سکیم کا اجرا جس کے تحت تمام غیر ریجسٹرڈ ہول سیلرز ڈیلرز ریٹیلرز اور چھوٹے دکانداروں کو 30 اپریل دوہزار چوبیس سے پہلے ریجسٹریشن کروانا لازمی ہے ایف بی آر کی ٹیکس آسان ایپ ایف بی آر پورٹل یا ٹیکس فیسلیٹیشن سنٹر کے ذریعے آسانی سے ریجسٹریشن کروائیں اور ایڈوانس ٹیکس کی یکمشت ادائیگی پر پچیس فیصد ریایت جبکہ مالی سال دوہزار تیس کے نون فائلرز ریٹرن فائل کرنے پر ایڈوانس ٹیکس کی مہانہ ادائیگی پر پچیس فیصد مزید ریایت حاصل کر سکتے ہیں یاد رکھیں ریجسٹریشن کی آخری تاریخ تیس اپریل دوہزار چوبیس ہے جس کے بعد انکم ٹیکس آرڈینس دوہزار ایک سیکشن ایک سو بیاسی کی تحت جرمانہ آئیت کیے جائے گا تو آج ہی اپنی ریجسٹریشن کروائیں جرمانہ آئیت کیے جائے گا تو آج ہی اپنی ریجسٹریشن کروائیں ملکی تعمیر و ترقی میں ایف بی آر کا ساتھ نبھائیں ایف بی آر ملکی تعمیر و ترقیم بی آر ملکی تعمیر و ترقیم ملکی تعمیر و ترقیم بی آر کا ساتھ نبھائیں ایف بی آر کا ساتھ نبھائیں بی آر کا ساتھ نبھائیں تری سٹار سیرابکس یور سٹائل سٹیٹم آپ کی زکاة و عطیات کا احسان بنائے لاکھوں قیمتی زندگیاں آسان چہدری رحمت علی ٹرسٹ ہسپتال لاہور زکاة و عطیات کے لئے رابطہ کریں ایف بی آر کلوریز کمپلیٹ کوریج اور دیپ کنڈیشنگ ہینو میرے جتنا سپیشل میری طرف سے اور ویو کی طرف سے آپ سب کو بہت اید موبارک کپڑوں پہ داک چاہے جیسے بھی ہو میں یوز کرتی ہو صرف پریو لائف کے ہر او کے لیے پریو نیدی наконец مص پر دے بو کی ہندڈ پرسنٹ می رہن سری باؤری نہ دے باؤل کی ضرور نہ ہی کو فکر دے بو باؤری میری طات labs میرا یقین ہمارے گاؤں کی پس مانگی ہمارے گھر کی غربت کیا کم تھی کہ اب کینسر سے بھی لڑنا پڑے گا یہ درخواست ہے کہ اس سال بھی زکاة دیتے ہیں سہارا فلائف رسپ کو ریچ پر مور سپارک بیاند سپارک ٹوینٹی پرو سیریز ٹیکنو اولیویا ہے کلر کا چالی سالہ تجربہ مہارت اور اعتماد ہر ایک کبس کی بات نہیں سب سے زیادہ نیچرل اور فیشن شیڈز میرے پاس اولیویا ہے کلر کے علاوہ کوئی چوئس ہی نہیں ٹیکنو ہنانے پر اولیویا سے ارجنل اور ارجنل سے اولیویا بدلتا ہوا نظر آئے تو یہی اصلی اولیویا ہے کلر کی نیچان ہے اولیویا شکریہ فاؤنٹین ہاؤس کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ذہنی طور پر بیمار اور بسماندہ لوگوں کو ایک آسان اور بہتر زندگی فراہم کر سکیں اس سال اپنی زکاة اور اتیاد وہاں گل بہار ہے خوش رنگ پھولو خوش سائے کا پھلو اور مفید چڑی پوٹیوں کے عریاد کا پیترین امتزاج مرحبات گل بہار چہاں پیان وہاں گل بہار نیمت بناسپتی جس میں پکے ہر کھانا لذیذ اور خوش بودار نیمت بناسپتی کھانے کا سواد تو نیمت سے ہے بیشمن ٹرانسور کے ذریعے بینک الحبید کی برانچز یا انکاؤنٹس میں پیسے بھیج کر بائے موقع 25 میں سے ایک عمرہ پیکج اور ایک ایک کروڑ روپے کے دو میں سے ایک انعام جیتنے کا بینک الحبید اور اس مانی ٹرانسور پوری کرے دلوں کی مراد وہاں ج کامیابی کے بعد اپنے نئے آفیس سے ویو انجوائی کر رہا ہے آہ بلال ادھر ادھر نہ گھماؤ سلوشن پہ آؤ وائرلس چارجنگ کیپبلیٹی کے ساتھ وہاں ج کی زندگی میں سکون ہے موسا انفرکس نوٹ پوٹی سیریز ان ایفرٹلس بلینڈ اف پاور این فریڈم بلال دیکھو کامیابی اسی طرح ملتی ہے کینسر کے زیرے علاج مریض ہیں آپ کے فطرانے کے صحیح حق بار اس بار شوکت خانم کینسر ہسپتال کو بجوائیں اپنا فطرانہ گھر بیٹھے فطرانہ دینے کے لیے کال کریں آئیے مظلوم فلسطینیوں کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھائیں زکاة و عطیات کے لیے رابطہ کریں 0800 44448 جب آئی سی ایس ٹرپل ایٹ ہائیبرڈ رائس سیٹ سے ہوگی فصل زیادہ منافع دے گی خود بتاتے ہیں آئی سی ایس ٹرپل ایٹ آتے ہر مدان کا تمہایز زیادہ سے زیادہ ریمیٹنسز اور بندیا ایک برور پتی قابل وروسہ خدمات کے لیے راوی ایکسچینج ایم ماہر خان اور میں شایم دیس باکس جب صرف پینٹ کے پیسے دیں گے تو بچت تو ہوگی ماسٹر پینٹ لگوائیں اور ٹوکن کے زافی خرچے سے چھٹ کارا پائیں پینٹ کے پیسے دو ٹوکن کی نہیں ڈائیمنڈ ایس دیورہ سل گھر پر کروائیں اور دیواروں پر سٹینز پڑھنے سے بے فکر ہو جائیں ڈائیمنڈ پینٹس پاکستان's نمبر ون پینٹ تم؟ آج دودھ والا پھر سے جنو گیا جو رات کی وجہ ہے صبح دیر تک سوتا ہے وہ کھوتا ہے کیننڈ روم اے کولر جا چاو پاکستان سونے کی تلاش سوفی سوپ سپیشل کولیٹی کی ٹکیا میں موجود کوپن کے کیو آر کورٹ کو سکین کریں اور وٹس ایپ کر کے حاصل کریں سونے کی سکھے اور بے شمار قیمتی انعامات سوفی سوپ سونا ہے اس میں آگیا ہے چھاگیا ہے کیب سے مکھنوالا آگیا ہے چھاگیا ہے کیب سے مکھنوالا اورین T3 آئیوٹی ڈی سی انورٹر اے سی آپٹیمائز کمپریسر ڈرائیف سے تیس سیکنڈ میں زبردست ٹولیں ستر وولٹس تک لو وولٹیج آپریشن اور آتو پائلٹ فیچر سے بجلی کی اسی پیسد تک کنفرم بچت بھی اورین لیوگن بجی ہے کالر جس میں شامل پیور آلمنڈ رویل رکھے بالوں کو نارشت آنپرٹیکٹڈ اور دے مہینے بھر کا کالر صرف اسی روپے میں کرین ڈیویلپر کے ساتھ تو آپ کے بالوں کو وائٹ نہ کریں بجی ہے کالر کالر یور لائف جیسا بھی وولٹیجو یہ چلتا رہے چار تار بورٹ تک کا چھٹکا بھی برداشت کریں اوہ یا انجینئر تو نہیں لیکن سمارٹ تو ہم بھی ہیں جیانے روال انووٹر فانس ساتھ سندگی بھرکا جیو نیوز کلوک کے لیے تاوون کیا ہے اس میں ہے ہائی کالیٹی پی سی بی جیسا بھی وولٹیجو یہ چلتا رہے روال انووٹر فانس ساتھ سندگی بھرکا جیو ہیڈلائن نیوز کے لیے تاوون کیا ہے ہماری خواتین کچھ نیا سوچ رہی ہے ایوہ کی طرح ایوہ نئے کل کی نئی دھن اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا انشاءاللہ یکم شوال المکرم چودہ سو پنتالیس ہجری دس اپریل دوہزار چوبیس بروز بودھ کو ہوگی چاند مبارک چاند رات مبارک ایڈوانس میں عید مبارک مختلف شہروں میں شوال کے چاند نے افق پر جلوہ دکھا دیا ملین ڈالر کوسچن کا جواب مل گیا رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا عبدالخبیر آزاد نے خوش خبری سنا دی کراچی میں مہکمہ موسمیات نے دیجٹل تیلسکوپ سے حلال عید دیکھا جیو نیوز کی جانب سے اہلی وطن کو چاند مبارک نیت ہی عید کی خوشیاں پیش کی مبارک ملک بھر میں بہری برادری آج عید منہ رہی ہے سعودی عرب متحدہ عرب امراد قطر فلیپینز ملیشیا اور آسٹریلیا میں عید الفطر کل ہوگی بنگلہ دیش میں چاند نظر نہیں آیا بھارت میں بھی شوال کا چاند نظر نہیں آیا عید سے پہلے آخری شام ہر چیز کے بڑھ گئے دام بازاروں میں رش خریداری اروج پر خواتین کے ساتھ بچے اور مرد حضرات بھی تیاریوں کو فائنل ٹچز دینے میں مگن کہیں میاتشن کی جوتی رہ گئی تو کہیں چھوڑیاں کسی کے سوٹ تلزی کے پاس رہ گیا تو کسی نے پارلا جانا ہے مرد حضرات نے بھی سیلونز پر ایسا رش لگایا کہ نائیوں نے ہاؤس فل کا بورڈ لگا دیا کہا وہ نمبر لے جاؤ کال کر کے آنا پیپنز پارٹی کی یوسف رضا گلانی بلا مقابلہ چیئرمن سینٹ منتخب ہو گئے نون لی کے سردار سیدار خان ناصر بلا مقابلہ ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ منتخب تحریک انصاف کا چیئرمن اور ڈیپیٹی چیئرمن کی انتخابی عمل کا بوئیکارٹ نو منتخب بھرکین نے حلف اٹھایا تحریک انصاف کے سینٹرز نے بھی حلف اٹھا لیا سنی تحاد کانسل کے صاحبزادہ حامد رضا بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل آزاد رکن فیصل بابڈا جے ایو آئی کے مولانا عبدالباسے نے حرف نہیں اٹھایا خیبر پختونخواہ کے سینٹرز کے بغیر چیئرمن اور ڈیپیٹی چیئرمن کا انتخاب غیر آئینی ہے آرٹیکل 69 کے مطابق تمام سوبوں کے سینٹرز کی حلف برداری کے بغیر انتخاب نہیں ہو سکتا تحریک انصاف کے بیرسٹر علی زفر کا خطاب وفاقی وزیر قانون آزم تارن نے کہا کہ اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں سپیکر خیبر پختونخواہ اسیملی نے عدالتی حکم کے باوجود مخصوص اکان سے حلف نہیں لیا آرٹیکل 67 کے مطابق چند سینٹرز کی غیر موجود کی کی وجہ سے انتخاب ملتوی نہیں کیا جا سکتا نیوزلیند کے خلاف ہوم سیریز کے لیے سترہ رکنی ٹیم کا اعلان فاس سپولر محمد آمیر کی چھار سال بعد ٹیم میں واپسی عماد بھی ٹیم کا حصہ عثمان خان اور عفان خان نیازی بھی سکورڈ میں شامل نسیم شاہ کی واپسی سترہ رکنی پاکستان ٹیم میں بابر آزم عبرار احمد آزم خان فخر زمان افتخار عباس آفریدی محمد رزوان سائی ملیوب شاد خان شاہین آفریدی عثم امیر وزمان خان بھی شامل انجری کے باعث حارس روف ٹیم کا حصہ نہیں سیلیکشن کمیتی کے رکن مہاب ریاض کا کہنا ہے کہ شاہین کو کپتانی سے ہٹانے کی وجہ ان کا ورک لوڈ مینج کرنا ہے کیویز کے خلاف روٹیشن پالیسی میں کپتان بھی شامل ہے لیے جل دورہ کرنے کی عقیم دھانی وزیر عظم شہباز شریف اور ترک صد طیب وردوان کے رمیان بھی چیلی فون ایک رابط آئید کی مبارک بعد دو دو رہنماؤں کا بنیادی قوامی مفادات پر ایک دوسری کی بھدپور حمایت جاد دکھنے کے عیادہ دو سے بڑھا کر پانچ ارب ڈالر کرے گا سعودی ارب کمپنی کے سی ای او کا بیان سامنے آگیا محمد القہطانی نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان میں 21 ارب دولر کی سمایقاری کیلئے باتشیت کر رہا ہے منصوبے کے تحت سعودی عرب تانبی کی کان پر سات ارب ڈالر اور آئل ریفائنری پر چودہ ارب ڈالر کے سمایقاری کرے گا وزیراعظم پاکستان کے دورے سعودی عرب اور ولی حیث ملاقات میں اہم بیش رفت ہوئی ہے سعودی سرمایہ کاری اور ڈپوزٹ کی مصبت خبروں سے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ریکورٹیزی ہنڈرڈ انڈیکس پہلی بار ستر ہزار کی ستہ عبور کر گیا چھے ست چورانوے پوائنٹ اضافے کے بعد ستر ہزار تین سوت چودہ پوائنٹ پر بند رمہ سال یکم جنوری سے ہنڈرڈ انڈیکس میں سات ہزار آٹھ ست چرانسی پوائنٹ کا اضافہ ہو چکا مواسی تجزیہ کار محمد سحیل کے مطابق روہ مالی سال انڈیکس ستر فیشت بڑھا سعودی سرمایہ کاری ڈپوزٹس کی مصفت خبروں کے ساتھ بیرونی سرمایہ کاری بھی ہنڈرڈ انڈیکس میں اضافے کا سبب ہے مفاقی وزیر خزانہ محمد عرنزیب کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کا کامیاب دورہ کر کے آئے تمام سوبوں کی مشاورت سے کام کریں گے چودہ تاریخ کو واشنگٹن جا رہے ہیں آئیم ایف کے ساتھ پروگرام کے خد و خال تیک کریں گے عالمی اور مقامی سطح پر سونے کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں فیت اولا سونہ انیس سو روپے اضافے کے بعد دو لاکھ ستانتالیس ہزار چھ سو روپے پر پہنچ گیا مارچ دو ہزار چوبیس سے تیس ہزار روپے سے زائد کا اضافہ ہوا عالمی بازار میں مارچ دو ہزار چوبیس میں دو ہزار سرسر فی آنس میں ملنے والا سونہ اپریل میں دو ہزار تین سو چون ڈالر کا ہو گیا تذیعہ کاروں کے مطابق آلمی سطح میں نے ہلکی سی بلیچ کروائی بہت ہی مزہ آیا مہندی لگوالی چھوڑیاں لے لیا اور اس کے علاوہ ساری جولری بھی لے لیا تیب مباری کپڑے چھوڑیاں مہندی جوتے پھر آخر میں آئی سجنے کی باری ملک مختلف شہروں میں بیوٹی پالر ارس پر رش بچی مہندی لگوانے پہنچ گئے خواتین نے مہندی میچنگ جولری اور چونیاں خریدنے کے لئے سٹولز کا رخ کر لیا ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کے بارہاروں میں رش لگ گیا میتھی ایت کے لئے مٹھائیوں کے خصوصی تیاریاں بیکریز رنگ برنگ کے ایک اور مٹھائیوں یوکے میں یہ ٹرنٹ شروع ہو گیا کہ یہاں پاکستان کی طرح چاند رات عید بازار سیلبریٹ ہوتے ہیں اور یہاں پہ بلکل ایسا محول لگ رہے کہ ہم جیسے اپنے ملک میں میں ایسا لگ رہے کہ ہم پاکستان کے اندر ہی ہیں بہت انجوئے کریں چاند رات پہ برطانی شہر برمینگم میں عید سے پہلے عید پاکستانی کلچر چھا گیا عید بازار تو نوہر اور کراچی کے بازاروں کے رنگ میں رنگ گئے لانڈن میں بیٹھے پردیسی دیسی ہو گئے پاکستانی لباس پاکستانی سٹائل میں خریداری بانی پیٹیا اور ان کی بیوی بشا بیوی کو عدت میں نکاح کیس میں عید سے پہلی ریلیف نہ مل سکا سزا کے خلاف اپیلوں پر خاور مانکہ کے وکیل رزوان عباسی آج بھی عدالت میں پیش نہ ہوئے بشا بیوی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے بشا بیوی کی سزا مواطل کرنے کی استعدا کی عدالت نے ریمار سے کہ اگر رزوان عباس آئندہ پیش نہ ہوئے تو فیصلہ سنا دیا جائے گا آئندہ سمات پر اگر اپیل پر دلائیل نہ دیئے گئے تو سزا مواطل پر دلائل سن لیں گے روٹس بنالے لاکھ اور راستے بنالے وہ تعلیم کا خواب پورا نہیں ہو چکتا قائد عظم کا خواب پورا نہیں ہو چکتا وزیرا عظم شہباز شریف نے ملک میں ڈھائی کروڑ سے زائد بچوں کے سکول نہ جانے کو مجرمانہ غفلت قرار دی لیا کہا تعلیم کیا صرف عمراء کے بچوں کا حق ہے کیا غریب کا حق نہیں کہ اسے بھی اچھے سکول کی سہولتیں مل سکیں ہاؤس سنگ سسائیٹی کے لیے زمینے الارٹ کرتے ہیں غریب بچوں کی سہولت کے لیے نہیں ملک بھر تعلیمی امرجنسی کا اعلان کریں گے اسلام آباد میں دانش سکول سائیٹ کے معاینے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے طلبہ کے ہاتھ میں کلیسن کوف نہیں لیپ ٹاپس دیئے پنجاب میں لیپ ٹاپ حاصل کرنے والے طلبہ روزگار کمار رہے ہیں پنجاب حکومت کسانوں کو دو سال میں تین سو ارب روپے بلا سود کرز دے گی پہلے مرحلے میں پانچ لاکھ کسانوں کو ایک سو پچاس ارب روپے کے بلا سود کرز دیے جائیں گے ساڑھے بارہ اکر سے کم زمین رکھنے والے چھوٹے کسانوں کو کسان کارڈ ملے گا فی اکر زمین پر تیس ہزار روپے والا بلا سود کرز دیا جائے گا سبسیڈیز اور دیگر اقدامات کے ذریعے مزید سو ارب روپے فراہم کیے جائیں گے وزیر اعلیٰ خیبر بختون خالی امین گندہ پور کی زیر صدارت مہنک مہنس صحیحہت کا اجلاس صوبے میں ائر ایر ایمبلنس شروع کرنے کا فیصلہ حکام کو چار ماہ میں ایر 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 شروع کرنے کے ہرائیت گنجان آباد علاقوں کے لیے موٹر بائک ریسپونس یونٹ قائم کرنے کا بھی فیصلہ وزیر دفاع خاج آسکت نے کہا ہے کہ ہم کسی افراد تفریح اور فتنے کا علاقار نہیں بنیں گے فیصلے کرنے ہے تو جمہوریت ملک اور عام آدمی کے مفاد کے لیے کریں ایک شخص یا ذاتی مفاد کے لیے کیے گئے فیصلوں کی حمایت نہیں کریں گے یک طرف فیصلے ہم پر مستلط نہیں کیا جا سکتے ڈائیلوگ اور بیٹھ کر حق نمائندگی سے محروم کر دیا گیا آج جمہوریت کی تاریخ میں ایک اور تاریخ باب کا اضافہ ہوا ایک صوبے کی نمائندگی کے بغیر ایوان بالا کی قانون سازی نام کمل ہوگی خیبر پختون خواہ کے ساتھ سو تیلے بھائی جیسے سلوک کا سلسلہ جاری ہے یوسف رضا گلانی کو آج آئن چکرنی کا ادراک ہوتا تو آپ دیدہ ہونی کی بجائے شرمندہ ہوتے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا دہشت گردی کے معاملے پر مل بیٹھ کر بات کرنے پر اتفاق جیو نیوز کے پروگرام کیاپیٹل ٹاک میں راہنما نون لیگ بلال ازر کیانی نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن ایک گاڑی کے دو پئیے ہیں ان کا دہشت گردی سمیت اہم معاملات پر متحد ہونا ضروری ہے راہنما تحریک انصاف سینیٹر ڈاکٹر زرکا تیمون نے کہا کہ ناشنل سیکیورٹی کے اشیوز پر تمام سیاسی پارٹی اس کو اکٹھے بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے کا دو فیصد سے بھی کم تعلیم پر خرچ کر رہا ہے چاہتے ہیں کہ پاکستان تعلیم پر جی ڈی پی کا خرچ چار فیصد تک بڑھائے ملالا فانڈیشن نے پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے ڈیر کروڑ ڈالر فراہم کیے ملالا فنڈ تعلیم خورایت سمس بلوک کرنے کا فیصلہ ایکشن اسی مہینے متوقع جنگ اور دی نیوز میں شائعہ ہونے والی ریپورٹ کے مطابق ایف پی آر نے ایدال فطر کے بعد نون فائلرز اور انڈر فائلرز کے موبائل فونز کی پانچ لاکھ سمس بلوک کرنے کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے اترنے کے باوجود تیارہ گھنٹوں لاہور ایپورٹ پر کھڑا رہا اس سے قابل جدہ ایپورٹ پر بھی یہ پرواز سرکاری وفد کی تاخیر سے آمد کے باعث دو گھنٹے لیٹ ہوئی فلائٹ مجموعی طور پر کئی گھنٹوں کی تاخیر سے اسلام آباد پہنچی جہاں کچھ لوگوں نے پیسہ بچانے کے لیے کمرشل پرواز سے سفر کرنے کے وزیراعظم کے فیصلے کو سراحہ وہیں ان کے فیصلے سے پریشان ہونے والے مسافر نے ویڈیو بنا کر شیئر کر دی کہا پتہ نہیں کب اسلام آباد پہنچے گے کراجی کے علاقے سائٹ میٹرو ویل میں ایک کروڑ چھبیس لاکھ کی دکیتی کے دوران دو افراد کے قتل کی واردات میں ملوث مبینہ ملزمان کی سی سی ٹی وی تصویر سامنے آگئیں تصویر میں موٹسائیکل پر سوار دو ملزمان کو لوٹی گئی رقم کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے پلس بڑی دکیتی میں ملوث ملزمان کو دو دو کراچی میں سویٹ پرائن کرتے ہیں جب ان کا بیگراؤن چیک کرتے ہیں تو تر بیگراؤن سکتے ہیں اب کنٹری سے بھی آرہ ہوتے ہیں سنکین رومی سن سے بھی آرہ ہوتے ہیں بلستان سے آرہ ہوتے ہیں ایک بہت بڑی نیوکریٹی مارکٹ نظر آ رہی ہوتی ہے جس کراچی میں بیگرز آتے ہیں رمضان میں ہمارا ایک رکھ اسٹی میٹ ہے کہ 3 سے چار لاکھ فقیل کراچی آتے ہیں اور اپنا سیزن دراؤ کے آتے ہیں کراچی میں سٹریٹ کراچی 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 دعوی عمران یاقوب کا کہنا ہے کراچی میں ایک سیزن بہت بڑی مارکٹ تنظر آتی ہے شہر میں رمضان میں 3 سے 4 لاکھ گدہ گر بھی آتے ہیں ایت سیزن لگاتے ہیں روایتی طریقوں سے کرائم کو ٹریس نہیں کر سکتے ہمیں جدید طریقوں پر جانا ہوگا کراچی میں زیادہ کیمرے لگائے جائیں تاکہ ملزمان کی نشان بھی ہو سکے وزیر امن و امان کی صورتحال پہلے سے بہتر ہوئی ہے کراچی بڑا شہر ہے مرحلہ وار سیف سٹی پروجیک مکمل کیا جائے گا فیصل آفاد میں مبینہ کار ریس کے داران ٹکر سے مورس آگل پر سواد میاں بیوی کی ہلاکت کے الزام میں دو افراد گرفتار گلس کے مطابق ملزمان نے کار مارس کو پیش آیا تھا مقل زین اپنی بیوی کو چیک اپ کے لیے اسپتال لے جا رہا تھا جب وہ کار کی ٹکر سے جان بھاگ ہوئے بجلی کے بلز میں اوور چارجنگ کی تحقیقات ایس آئی اے کے طلب کرنے پر لیسکو کے ساتھ سپریٹینڈنٹ انجینئرز پیش نہیں ہوئے ذرائع کے مطابق ایف آئی اے حکام سے کہا گیا ہے کہ انکوائی کرنی ہے تو لیسکو ہیل آفیس آ جائیں لیسکو افسران اپنے گھروں کو جا چکے ایک کے بعد بکیلہ کے ذریعے جواب دیں گے لیسکو کام کا موقف ہے کہ اوور بلنگ کی جانش پرطال صرف نپرا کر سکتا ہے ایف آئی اے یہ معاملہ نہیں دیکھ سکتا سندھ کے بیشتر شہروں میں گرمی کراچی میں 37 ڈگری کی گرمی 40 ڈگری کی محسوس کی گئی نواب شاہ 41 ہیدر آباد اور دادو میں 49 33 سکھر میں 37 ڈگری ریکارڈ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے بیشتر مقامات پر 11 اپریل تک موسم گرم رہے گا 13 اور 14 اپریل کو کراچی میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش ہوئی پنجاب میں 10 سے 15 اپریل کے دوسرے روز تک جارے رہے گا سی او کا کہنا ہے کہ چاند رات پر 149 بڑی کمرشل مارکٹیں کچھلے سے پاک کی جائیں گی 250 قبرستانوں کی صفائی چاند رات سے قبل مکمل کی جائے گی مساجد ایگاہوں قبرستان کے راستوں کے گرد پانی کے چھڑکاؤ کیے جائیں گے 56 فیصد پاکستانی رمضان میں وزن کم کرنے میں کامیاب کہا روزوں کی بجا سے وزن میں کم ہی آئی البتہ سات فیصد کی وزن میں اضافے کی شکائط کہا روزوں کے باوجود بڑھ گیا گیلپ پاکستان نے نیا سروے جاری کر دیا سروے میں 35 فیصد پاکستانی نے وزن میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ آنے کا بتایا گیلپ پاکستان کے مطابق وزن کم ہونے کا سب سے زیادہ 30 سے 50 سال کی عمر کے افراد نے کہا جن کی شرح 58 فیصد نظر آئی جبکہ وزن بڑھنے کی سب زیادہ شکائط تیس سال کی عمر کے دس فیصد نوجوان ہونے کی اسرائیل کے غزہ میں وحشیانہ حمل جاری دیر البلہ المغازی کیمپ اور جنوبی غزہ میں بمباری مغازی کے میرسم متعدد فلسطینی شہید کل سے اب تک مزید 153 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا عالمی دباع کے باوجود رفعہ میں بھی زمینی حملے کا اعلان اسرائیل وزیر عظم رفعہ پر حملے کی تاریخ تیہ کر چکے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں رکھ سکتی امریکہ سمید اتحادی بھی چودہ لاکھ فلسطینیوں کے مسکن رفعہ میں زمینی آپوزیشن کے مخالف ہیں ہماس رہنما نے کہا کے رفعہ عملے کی دھمکیوں نے جنگ بندی مذاکرات پر سوالیا نشان لگا دی ہیں آئرلین سپین مالٹا سلوینیا کے بعد اسٹریلی نے بھی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا غزہ پر اسرائیلی حملوں کے چھ ماہ بعد ترکیہ نے اسرائیل کو لوہے سیمنٹ مابل گرین آئی سمیت چون اشیاء کی برامد روک دی اسرائیل کی سیمنٹ سٹیل اور مابل کی پچاس فیصد ضرورت ترکیہ سے پوری ہوتی ہے ترکیہ نے پابندیاں تب لگائیں جب اسرائیل نے ترکیہ کو ہوائی جہاز سے غزہ میں انداد گرانے کی اجازت نہ دی ترکیہ میں اسرائیل سے تجارت روکنے کے لیے عوامی اتجاج بھی کیا جا رہا تھا پابندیوں کے جواب میں اسرائیل نے کہا اسرائیل اب ترکیہ سے وہ اشیاء بھی درامت نہیں کرے گا جن پر ترکیہ نے پابندی نہیں لگائی اسرائیل نے امریکہ کو ترکیہ کی برامداد روکمانی کی لابینگ شروع کرنے کا اعلان بھی کیا دو ہزار بائیس میں ترکیہ نے اسرائیل کو سات ارب ڈالرز کی جبکہ دو ہزار تیس میں پونے چھے ارب ڈالرز کی برامداد کی تھی لاکھوں کی بستی تحس نحس ہو گئی ہزار و فلسطین ہی قتل کر دیئے گئے نسل کشی پر ببنی اقتامات کے خلاف دنیا اٹھ کھڑی ہوئی لیکن لیکن امریکہ کو اسرائیلی جرائم اب تک رضی نہیں آئے وائیڈ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کریبی نے ایک بیان میں صحافی کو کہا کہ اسرائیل نے اب تک تو انسانی قانون کی کوئی خراف ورسی نہیں کی امریکی ترجمان کے جھوٹے دعوے پر الجزیرہ نے آئی نہ دکھا دیا اسرائیلی جنگی جرائم کی ناختم ہونے والی فہرس دنیا کے سامنے رکھ جتنے بھی لوگ کیپٹن کیپٹن بھی بیچ میں گیری کرسٹن ہمارا چیف سیلیکٹر ہے ہیڈ کوچ ہے تو یہ سارے مل کے ایک ٹیم مرائیں گے گیری کرسٹن پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ ہے سیلیکشن کمیشن کے رکن محمد یوسف نے غیر ارادی طور پر بتا دیا ابھی ایک رکیٹ گیری کرسٹن سے ہو گئے ویسٹ انڈین ویمن کے خلاف ہوم سیریز کے لیے سولار رکنی پاکستان ویمن ٹرکیٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ندہ دار کا یادت کریں گی کراچ میں ٹرافک حادثے کا شکار ہونے غلام فاطمہ کو آرام دنے کا فیصلہ بس محروف جائیں گے کیوں نہیں ایک سکنڈ بیٹا میری ڈیٹس چیک کرو ملیے اتنی پہلی دن ادھکار میں بیش حیات اور ادھکار علی رحمان سے پروگرام حسنا منہ میں راب گیار بجے صرف جیو نیوز پہ جانی مہوش حیات نے تابش حاشمی کے ساتھ فیلم کرنے پر کیا شرط رکھی میز بان تابش حاشمی کو کتنی عیدی ملی اور عید منائیں دنیا بھر میں موجود اپنے پیاروں کو عید کی ببارک بات دیں جینیوز کا پلیار فارم آپ کے لیے حاضر مبارک بات کا پیغام لے کر 0317 248 4686 پرسنٹ کریں ہم دنیا کو دکھائیں موسیقی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہماری خواتین کچھ نیا سوچ رہی ہیں ایوہ کی طرح ایوہ نئے کل کی نئی دھن اسلام علیکم جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں سارا علیہ اور میں ہوں وجی سانی تمام اہل پاکستان کو چاند رات مبارک ہو خبروں کی تفصیل اس کھڑکتا ہے بھی اب یہ کھڑ ساف کرے گا ایکسپریس پاو یہ سارے داخت ہم پہلے سے ساف کر رہے ہیں بچوں دولائی میں برابر اور بچت پورے ایک سو پچاس روپے کی رنگوں کی دنیا میں سب سے رنگین احساس نپ آن پینٹ ہائی ٹیک جیپنیز ٹیکنالوجی سے بنا نپ آن پینٹ ایزیرز نمبر ون پینٹ برینڈ لزیزہ شیر خورمہ بادام پستہ چھوارے سوئیاں اور زافران کا اصل مزہ شوال کا چاند نظر آ گیا ملک بھر میں عید الفطر کل بروز بد دس اپریل کو بنائی جائے گی چیمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیرہ عزاد نے اعلان کر دیا ہے آپ سب کو چاند مبارک چاند رات مبارک اور ایڈوانس میں عید بھی مبارک مختلف شہروں سے شوال کے چاند کی شہادتیں موصول ہوئیں اور پھر کراچی میں محکمہ موسمیات نے ڈیجیٹل ٹیلسکوپ سے حلال عید دیکھا سعودی عرب متحدہ عرب امراد قطر فلیپینز ملیشیا اور آسٹریلیا میں بھی عید الفطر کل بد کے روز ہوگی بنگلہ دیش اور بھارت میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا بہری پرادری نے آج ملک میں عید میں آئی اور چاند کے نظر آیا لوگوں کی اکثریت کو اچانت پتا چلا کہ ابھی تو بہت سے کام باقی رہ گئے ہیں معاملہ صرف خواتین کا نہیں بلکہ مرد حضرات بھی بالوں کی دیزائن اور فیشل کو بہت اہمیت دیتے ہیں عید کے لیے کراچی کی ہیئر سلونس کا کیا حال ہے بتا رہے ہیں نمائندہ جینئوس رانا جاوید جب ایک خوبصورت نظر آنا سب کا حق ہے اور اب تو مرد حضرات میں بھی بالوں کے اسٹائل بنوانا مختلف اور فیشل کروانا اور ساتھ ساتھ میڈیکر پیڈیکر اور ناخونوں کے سیٹنگ کروانا اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اگر یہ کہا جائے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر بیوٹی ہیر سلونس جو مرد حضرات کے وہ روز بار روز کھلتے جا رہے ہیں نئے نئے قائم ہوتے جا رہے ہیں میں اس وقت آپ دے سکتے ہیں کہ بیوٹی ہیر سلونس موجودوں کے کچھ لوگ بالوں کے سیٹنگ کروانا کچھ لوگ ادر سائیڈ پر میڈیکر پیڈیکر مصروف ہیں کچھ لوگ ناخونوں کے سیٹنگ کچھ لوگ افیشل بھی کروانا جو یہاں کے ایکسپرٹ ہیں ان سے پوچھتے شباز صاحب سے کہ کس چیز کا مرد حضرات میں زیادہ تر فیشل مینیکیور پیڈیکیور زیادہ ہیر کٹ بیٹ کی طرف لوگ زیادہ ہوتے ہیں لیکن مرد حضرات سکن کی کی طرف بھی زیادہ آتے ہیں پہلے اتنا نہیں ہوتے تھے لیکن اب زیادہ ہوتے ہیں تو سکن کی کے حوالے سے فیشل کی طرف لوگ گاروزان زیادہ ہیر کٹ بیٹ کی طرف بھی فیشل کے حوالے سے ہائیڈر فیشل ہیں جس طرح اور نارمل ڈیڈینس فیشل ہیں پھر اس کے بعد آکسیجنیٹنگ فیشل ہیں تو یہ کومن فیشل ہیں جو زیادہ مرد حضرات لیتے ہیں جیسا کہ آپ نے سنا ایکسپرٹ سے مختلف ہیر کٹنگ اور مختلف فیشل ہیں وہ کرواتے تاکہ عید کی موقع پر مختلف جو تیوار ہوتے ہیں اس پر خوبصورت نظر آسکے کچھ مزید اہم خبر ہیں اس ویڈے کے بعد لپٹن جار اف جوی جس سے ملے ہر کپ میں لپٹن کا پرفیکٹ گولڈن کلر ہر بار جیو نیوز ہاف آلی کلوک is brought to you by ساف ریک مجھ یقین آرہ ہے میرے بال ہے ساف انسنس ریپیر ڈامج ریپیر شروع پہلی وارس سے سمدار دھولائی جو اس قیمت میں پہلے کبھی نہ آئی واہ کیا بات ہے بونس کی اپنی زکاة دیجی پہلے سے بڑھ کر اپنی ایچ پیل اسلامی بینکنگ لائیا آپ کے کاروبار کے لیے المختار اکاؤنٹ گاڑی سے شر کی چڑو چلا شکر ہے میں بچ گاڑی سے یہ داغ نہیں دھولنا امی کروں دھولائی کیا میرا بونس ٹرائسٹار بنائی جھاگ زیادہ اور کرے داغوں کی ایسی دمدار دھولائی جو اس قیمت میں پہلے کبھی نہ آئی واہ کیا بات ہے بونس کی ایچ پیل اسلامی مہان آمدن اکاؤنٹ جو ہے شریع اصولوں کے مطابق تو آج ہی کم سے کم بیلنس کی شرط کے بغیر کھولیں اپنا اسلامی مہان آمدن اکاؤنٹ اور کمائیں ہر ماں سود سے پاک بیس آشاریا پانچ فیصد متوقع سالانہ منافع ایچ بیل اسلامی بینکنگ متووازن زندگی کے لیے کیا ہے دف کا نیچرل ڈرائی ٹیسٹ سٹائلنگ کے بعد سب کے بالا اچھے رکھے ہیں پر نیچرلی ڈرائی ہو کر الچے ہوئے اتنے بے جان بہت سوکھے یہ سب ڈیمج کی نشانی ہے انہوں نے ٹرائی کیا دف انٹنس رپیر اس میں ایک چوتھائی مویسٹرائزنگ ملک اور نیوٹری سیرم جو ڈیمج رپیر پہلی واش سے شروع کریں اتنے سمید کافی صاف رکھے ہیں مجھے یقین ہی آرہا ہے یہ میرے بالہ ہے دف انٹس رپیر ڈیمج رپیر شروع پہلی واش سے یقین بھروسے سے بڑھ کر زکاة امانت سے بڑھ کر تالک رشتے سے بڑھ کر ٹوکینڈا سے ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکاة دیجی پہلے سے بڑھ کر جیو نیوز اپڈیٹس آر براؤٹ ٹیو بائی اس عمر میں علی کے لیے سیرے لیک بھی بہت ضروری ہے کیونکہ علی کی نیشنل ماں پہ نو سمجھوتا سیکیورٹی پورسز کی جنوبی وزیرستان میں کارروائی دو دہشتگرد حلاق بڑی مقدار میں دھماکہ خیص مواد برامد آئی ایس پی آر کے مطابق مارے گئے ملزمان دہشتگردی کی متعدد بارداتوں میں مطلوب تھے اور ایرانی بہریہ کے کمانڈر علی رزا نے متحدار بمارات میں اسرائیل کی موجودگی کو خطرہ قرار دے دیا کہا جانتے ہیں اسرائیل کو یو اے ای میں تجارتی مقاصد کے لیے نہیں لیا گیا ایران اسرائیل کے خلاف جوابی کار روائی میں جلد بازی نہیں کرے گا کرنچی پستہ اور بادام سے ملا پہلے سے بھی زیادہ کریمی مزا اب ایک نئے پیک میں تو اس ہی یہ وارسٹوگر کی ہے کیا آپ جانتے ہیں بڑتی عمر میں بچوں کی ایمیونیٹی ڈیویلپ ہو رہی ہوتی ہے سرائیل ایک میں ہے وائٹمین ای اور سی جو قوت مدافعت کو پرقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے نیسلے سرائیل ایک بھی روزانہ کیونکہ بچوں کی نشنوما پہ نو سمجھواتا شاند میں اب نظر آئی ہے روشنی ایک خوشی کی خبر لائی ہے روشنی روشنی میں بس ایک امید ہے یہ روحانی سامان قابل دید ہے صوفی آنا ہے پل صوفی ہے روشنی ہاں صوفی آنا ہے پل صوفی ہے روشنی ہم سب کو میرائے گی وہ روشنی مبارک عید ہے مبارک عید ہے رحمتوں سے بھاری مبارک عید ہے مبارک عید ہے رحمتوں سے بھاری مبارک عید ہے صوفی جو نام ہے اعتماد چیف مینسٹرز یوت انیشیییٹیو کے تحت حکومت پنجاب کا تعلیم دوست قدم صوبہ بھر کے نیجیو سرکاری گریجویٹ کالجز اور یونیورسٹیز کے طلبہ و طالبات کو پہلے مرحلے میں 20,000 موٹر بائکس کی فراہمی سواری سے خود مختاری حکومت پنجاب عید کی خوشیاں تبھی جمہوں یہ سو فیصد خلوس اور محبت سے بھری اور سو فیصد خالص ارکیات سے بنے جانی شیری سے سجی نہ بدلی مامتا نہ بدلے ہوں جہاں مامتا وہاں گا لے ہوں الڈیو ایم سی جس نے خدمت کا عظم نبھایا وزیرحالہ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صرف تیس روز میں لاہور کو ساف اور کچھرے سے پاک بنایا ستھرہ پنجاب مہم کے تحت ایک لاکھ تیس ہزار ٹن ویسٹ کی محفوظ تلفی دس ہزار سے زائد سینیٹی ورکرز اور پندرہ سو سے زائد گاڑیوں کی مدد سے لوزانہ کی بنیاد پر تین شفٹوں میں پانچ ہزار پانچ ہزار سے زائد ویسٹ کنٹینرز کی کلیرنس پچیس ہزار سے زائد کڑے کے ڈھیروں کا خاتمہ سڑکوں کے میکینیکل سویپنگ اور میکینیکل واشنگ خالی پلوٹوں کی صفائی کی بدولت دو سو چہتر یونین کانسلز مکمل طور پر زیرو ویسٹ غیر قانونی ڈمپنگ کرنے والوں کے خلاف فی آئی آرز شالان اور جرمانے ہیلپ لائن ڈبل ون تری نائن پر موصول ہونے والی سات ہزار پانچ سو سے زائد عوامی شکایات کا فوری ازالہ اپنے گلی محلوں اور بازاروں کو صاف رکھیں تاکہ خوشیوں بھرا ہو عید کا تہوار لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی حکومت پنجاب یورپین ٹیکنالوجی سے بنے زیادہ کپاسٹی والے ڈالنس ریفریجریٹرز اپٹو 40% بگر کرسپر اور سیف کر سکے اپٹو 50% اینجی کیونکہ ڈالنس ریلائیبل ہے حکومت پاکستان کی جانب سے تاجر دوست سکیم کا آغاز جس کے تحت تمام خیر ریجسٹریڈ ہول سیلرز ریٹیلرز ڈیلرز اور چھوٹے دکانداروں کے لیے 30 اپریل 2024 تک انکم ٹیکس ریجسٹریشن کرانا لازمی ہے ریجسٹریشن کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں بس ٹیکس آسان موبائل ایپ میں دیا گیا تاجر دوست پیج کھولیں اور چند آسان معلومات درست کر کے تک ٹیکس کی چھوٹ اس کے ساتھ ساتھ سال 2030 کا ریٹرن فائل کرنے پر بھی مہانہ ایڈوانس ٹیکس میں 25 فیصد کی مزید چھوٹ یاد رکھیں 30 اپریل 2024 ریجسٹریشن کرانے کی آخری تاریخ سستی بلکل نہ کریں اپنی ریجسٹریشن آج ہی کرائیں اور قانون کے تحت جرمانے سے بچیں بات بلکل ٹھیک ہے ملک مستقم ہوگا تو بزنس بھی آگے پڑے گا ہم ٹیکس گزار ملک باوقار اللہ 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 راست پل بھر میں ملک بھر میں نیمتوں میں مرکتوں کا کمار یہ سنہرا سالال روح افسار زندگی مبارک سپرائٹ لیمن مینٹ سے ٹھنڈ رک اب مل رہی ہے تو خرید بھی لو بھی شاپنگ نکل گئے اب مہینے بھر کا لانا اممہ مہینے بھر چلتا ہی کیا ہے میرا لیمن میکس لون بار مہینے میں ایک بار چلتا جاہے لگتار اور با 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 ہر دش بھی چم چم کرے گی چکنائی اب نہ بچے گی ہزار لیموں کے طاقت سے جو کتے گی نیمان میکس لون بار میرا میکس لون بار پورا منت چلے گا لکھ کے یہ رکھ والے یعنی اب شاپنگ اگلے مہینے مہینے میں بس ایک بار لیمن میکس لون بار گجہوارہ میں خواتین نے عید کی شاپنگ کے بعد مختلف پالس کا رخ کریا ہے خواتین عید کی روز منفرد اور خوبصورت دکھائی دینے کے لیے کیا انداز اپنا رہی ہیں بتا رہے ہیں اسمان خلیل عید کی شاپنگ ہوئی مکمل گجہوارہ کی خواتین پہنچ گئی بیوٹی پالس کوئی اپنے نیل کا ڈیزائن بنوا رہی ہے تو کسی کو پیڈی کیور اور مینی کیور کروانا ہے تو کوئی اپنے بالوں کو منفرد کلر کروا رہی ہے بیوٹی سلون میں لڑکیا خوبصورت نظر آنے کے لیے گینٹو اپنی باری کا انتظار کر رہی ہے میک اپ پارٹیسٹوں کی بھی ان دنوں خوب چاندنی ہے اس طرح سے لیڈیز جو ہیں اپنے کپڑوں کی شاپنگ کرتی ہیں ایت کے لیے اسی طرح سے وہ بعد میں اپنے میچنگ سوٹ کے ساتھ نیلز بنواتی ہیں پالرس پر مجود خواتین کا کہنا ہے کہ مہنگائی تو ہے لیکن ایت پر سجنا سمننا بھی بہت ضروری ہے کیمرمن سجادری کے ساتھ اسمان خلیل جیو نیوز گوجنوالا اسلام آباد کے شہری شاپنگ کے لیے بازاروں میں پہنچ گئے ہیں خواتین نے اتنے ڈیزائنز کی مہنڈی اپنے ہاتھوں پر لگوا رہی ہیں خواتین کی تیاری کے حوالے سے مزید جانتے ہیں جیو نیوز کی نمائندے رزوان یوسف سعید سے ایت کی تیاریوں کے لیے ملک بھر کی طرح وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کے بھی ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں بازاروں میں خاصی گہمہ گہمی نظر آ رہی ہے میں موجود اس وقت اسلام آباد کے سیکٹر ایف سیون میں موجود گول مارکٹ میں جہاں پر مختلف خواتین جو ہیں یہاں پر آ رہی ہیں اور لٹ میں ڈیزائن جو ہیں مہنڈی کے وہ اپنے ہاتھوں پر بنوا رہی ہیں میرے ساتھ کچھ لڑکیاں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنی اید کی تیاریاں کیسے منا رہی ہیں جی آپ بتائیں کیا آپ نے کیا یہاں پر آ کر اور کیسے آپ اپنی اید سیلویٹ کر رہی ہیں میں نے شوپنگ اید کی تو کر لی تھی کپڑے لے لیے تھے چوڑیاں رہتی تھی وہ میں نے ابھی لے لی اس کے بعد میچنگ شوز بھی ہو گئے میچنگ چونری بھی ہو گئے لیکن مہنڈی کے بغیر تو اید انکمپلیٹ ہوتی ہے تو مہنڈی کے لیے ہم آئیتے ہیں چوڑیاں لے لیے ہیں مہنڈی اس کے بعد لگواؤں گی اور باقی ڈریسز وغیرہ پہلے لے لیے تھے کیونکہ اید پہ رش اور سب کچھ اور آل سیٹ فور اید جس طرح سے آپ نے کی بات سنین کا یہ کہنا ہے کہ اید ہے اور اید پہ ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے منفرد نظر آئے خوبصورت نظر آئے اور اسی تیاریوں کے لیے یہاں پر خواتین جو ہے ایف سنین گول مارکٹ میں آئی نہیں ہے مہنڈی لگو آ رہی ہیں چوڑیاں لے رہی ہیں اور اید کی تیاریوں میں ہمیں مشغول نظر آ رہی ہیں بہت شکریہ آپ پیامت کو ایک بریک کا ڈیو کی ہنڈر پرسن مینجننس فری بیٹری نہ دیکھ پال کی ضرورت نہ ہی کو فکر ڈیو بیٹری میری طاقت میرا یقین ہر سبят چلی جو وری مینن کا ٹیسٹ لگا کے زور دیا اف Gallery پرسن پرسن میرا پر ہے پرسن ہر سبا انہیں لنج باکس میں دیکھائیں بیتی گو آل پرز خ respectful پولپس دور کی بھرپور غزائیہ چوکلیٹ شروبری مینگو اور بادام زافران کے مزیدار فلیورز میں ایک کے بعد بھی کو 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 اس میں کوئی پریٹ نہ ہو ایدی پیسہ ایدی پیسہ شہر لکھران کی تو تاریب ایدی پورا پاکستان بھیج رہا ہے اور مل رہی ہے سب کو ایدی پیسہ سے ایدی ایدی پیسہ آپ کی ایدی آپ کو مبارک ایدی پی اضافی منافع اکاؤنٹ جس سے مجھے ملتا ہے عام سیونگ اکاؤنٹ سے زیادہ منافع وہ بھی ہر مہینے اس کے علاوہ فری موبائل اپ اور انٹرنیٹ بینکنگ سیویسز اور سمال لوکرز پر فیس کی چھوٹ بھی صرف یہی نہیں شاپنگ پر دھیروں ڈیبٹ کارڈ ڈسکاؤنٹس بھی اب لائف سٹ ہے ایدی پی اضافی منافع اکاؤنٹ آج ہی کھلواؤ زندگی میں خوش خالیلہ نیچنل بینک اور پاکستان لزیزہ شیر خورمہ بادام پستہ چھوارے سوہیاں اور زافران کا اصل مزہ اید کی خوشیاں تبھی جب ہوں یہ سو فیصد خلوس اور محبت سے پھری اور سو فیصد خالص ارکیات سے بنے جانی شیری سے سجی برشی جانے شیری بلال دیکھو کامیابی اسی طرح ملتی ہے کیا آپ کو چاہیے شائنی بال سن سلک بلیک شائن میں ہے پانچ نیچرل آئلز کی ساتھ وائٹمین ای کا سوپر مکس جو دی آپ کی بالوں کو اپ ٹو 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 آور شائن اب بالکری شائن آل دی ٹائم ویڈ سن سلک بلیک شائن افتار کے بعد چاہیئے وہی بہتری رنگ خوشبور اور سائکہ تو ہو جائے بال کچھ ہی گھنٹوں میں فریزی ہو جاتے اور دن ختم ہونے سے پہلے بالورز اور سائلونز بند ایڈی سٹائلیس نے کہا وزیراعظم کی امیر قطر تمیم بن حمد آل الثانی سے ترک صدرت رجب طیب اردوان اور امان کے سلطان حیشم بن تاریخ سے فون پر بات ہوئی امیر قطر سے بات چیت میں دونوں رہنواؤں نے ایک دوسری کو ایڈر فطر کی مبارک بات دی اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے آزم کا عیادہ کیا امیر قطر نے وزیراعظم کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ٹیلی فون اکرابطے میں بھی ایڈ کی مبارک بات کا تبادلہ ہوا دونوں رہنواؤں نے بنیادی قومی مفادات پر ایک دوسرے کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کے آزم کا عیادہ کیا اور دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا وزیراعظم نے صدر اردوان کو بھی پاکستان کے دورے کی دعوت دی وزیراعظم شہباز شریف اور امان کے سلطان حیثم بن طارق میں بھی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ایڈ الفطر کی مبارک بات کا تبادلہ ہوا وزیراعظم نے پاک امان اقتصادی روابط کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا اعلامی کے مطابق وزیراعظم نے اس موقع پر نہت فلسطین اوپر اسرائیل کے ظلم و جبر کے خاتمے کی دعا بھی کی ملک بھر کے طرح کراچی میں بھی بہری برادری عید الفطر جوش و خرور سے منا رہی ہے کراچی کے علاقے صدر کی تاہری مسجد میں بہری برادری نے عید الفطر کی نماز عدد نماز عید کے موقع پر تاہری مسجد کے باہر اور اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے پولیس اور رینجر سیکیورٹی کے لیے تاہری مسجد کے باہر تائنات تھی ناہا وقت وہ ایک بریک کا جبری لے آمی پیغام میں خدا لے کر آئے تھے شمیں اسرہ نیمتوں میں مرکتوں کا کمار یہ سنہرا سالال روح افسار زندگی مبارک دے وو کی 100% مینجننس فری بیٹری نہ دیکھوال کی ضرورت نہ ہی کوئی فکر دے وو بیٹری میری طاقت میرا یقین ملک کی گوڈنیس سے بنی ملک کی گوڈنیس سے بڑھ جائے ایڈی پیسہ ایڈی پیسہ آدھ آپ شہر لکھان کی تو تاہر ایڈی پورا پاکستان بھیج رہا ہے اور مل رہی ہے سب کو ایڈی پیسہ سے ایڈی ایڈی پیسہ آپ کی ایڈی آپ کو مبارک نیمتوں میں مرکتوں کا کمار یہ سنہرا سالال روح افسار زندگی مبارک امید ہے افتار کا ٹائم افتار پتہ ہے اچھا ہی گزرا ہوگا افتاری کے بعد بھی روزہ ہے یا نہیں ایسا خیال تو آئے گا سپرائٹ لیون مل سے ڈھنڈ رکھ سلکی کارمل کا ہم گرنچی بسکٹس کا واو اید کے مٹھاس مزا آگیا نیو امور کارمل کرمبر واو بھرا بائٹ اللہ حواللہ 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 حوالل پونز پیور ڈی ٹاکس پیس واش صرف مانگو ہی نہیں کریم کا مزہ بھی ملے ساتھ اس عید آئے گا پوری فیملی کو مزہ والز کی بڑی بکٹ اب صرف آٹھ سو روپے میں بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گلانی بلا مقابلہ چیئرمن سینٹ منتخب ہو گئے ہیں جبکہ نون لی کے سردار سیدال خان ناصر بلا مقابلہ ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ منتخب ہوئے ہیں چیئرمن اور دیپیٹی چیئرمن کے انتخاب پہلے نو منتخب سینٹرز نے حال افتایا I hereby declare سینٹر سید یوسف رضا گلانی to have been elected as chairman senate I I say یوسف رضا گلانی do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan PTI اور سنی اتحاد کانسل کے سینٹرز نے چیئرمن سینٹ کے انتخاب کا بوائکونٹ کیا انتخاب سے قابل ایوان سے خطاب میں PTI کے سینٹر آلی زفر نے کہا کہ election میں حصہ لینا چاہتے ہیں مگر اس غیرائیمی عمل کا حصہ نہیں بن سکتے سینٹ کو کہتے ہیں کہ it is a representative of all provinces اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو برابری ہے ہماری اس کا ہم کسی طرح سے نفی کریں اس کو اور کسی بھی صوبے کو representation کے بغیر سینٹ کا اجلاس جو سب سے اہم اجلاس ہے جس میں چیئرمن کو اور نائب چیئرمن کو elect کرنا ہے وہ ہو جائے article 59 کے مطابق جب تک ہر صوبے سے منتخب سینٹرز آ کے اپنا حلف نہ اٹھا لیں تب تک سینٹ house of federation upper house of parliament وہ complete وہ مکمل نہیں ہوتا یہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی کی کام ہے ہم election میں حصہ لینا چاہتے تھے ہم بھرپور حصہ لینا چاہتے تھے ہاتھ جیت تو election کا ایک حصہ ہے لیکن اس قسم کی جب situation ہو جہاں ایک آئین کے مطابق سینٹ کا اجلاس سینٹر علی زفر کے خطاب کا جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر قانون آزم نظری طارے نے کہا ہے کہ اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکے خیب پختونخواہ میں سینٹ election قدرتی آفت کی وجہ سے ملتوی نہیں ہوئے بلکہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے ہوئے یہاں ایک فریق این بی پی اضافی منافع اکاؤنٹ جس سے مجھے ملتا ہے عام سیونگ اکاؤنٹ سے زیادہ منافع وہ بھی ہر مہینے اس کے علاوہ فری موبائل اپ اور انٹرنیٹ بینکنگ سیروسز اور سمال لوکرز پر فیس کی چھوٹ بھی صرف یہی نہیں شاپنگ پر دھیروں ڈیبیٹ کارڈ ڈسکاؤنٹس بھی اب لائف سٹ ہے این بی پی اضافی منافع اکاؤنٹ آج ہی کھلواؤ زندگی میں خوشحالی لاؤ ناشنل بینک اور پاکستان شاند میں اب نظر آئی ہے روشنی ایک خوشی کی خبر لائی ہے روشنی روشنی میں بس ایک امید ہے یہ روحانی سامان قابل دید ہے سوفی آنا ہے پل سوفی ہے روشنی سوفی آنا ہے پل سوفی ہے روشنی ہم سب کو میرائے گی وہ روشنی مبارک عید ہے مبارک عید ہے رحمتوں سے بھاری مبارک عید ہے مبارک عید ہے مبارک عید ہے رحمتوں سے بھاری مبارک عید ہے سوفی جو نام ہے اعتماد بابا میں کرتا ہوں چھوڑو میں کرتیوں نا میں میں کرتا ہوں نا اب فوٹ پرنا پر جیز گیش سے پیمنٹ کرو اور جیتو ڈھیرو انا مار تو اس رمزان حرچو یا بچاؤ جیز گیش ہے نا براؤن یا ریڈ ہیت کا موقع ہے تو ہر کلا پرانا کیوں ٹرائی ریڈ لیکن ڈامیج جب انگریڈنس ہو ناشنل تو ڈامیج قدر کیسا ایمبریس لائی ون شید اتا ٹائم جس میں ہے تین ناشنل اوئلز زیتون کے تیل سے ہوں بالملائم شیع کرے شائنی اور اوکاڈو رکھے محفوظ جو گہرائی تک جا کر بالوں کو دے ناشنومہ اور دے صافی سید گری کابریج لانگ لاسٹنگ کالا جو چلے دو مہینے تک گارنیا کالا ناشنل سے ملے سہت مند بال مطلب وحتر کالا بائی گارنیا ناشنلی دے وو کی 100% مینجننس فری بیٹری نہ دیکھ پال کی ضرور نہ ہی کھو فکر دے وو بیٹری میری تاکت میرا یقین پورا کرے بیک فسٹ کباد دیڑ پاؤں بھائے ہر ماں کو زیادہ آل پرس کی وہی پیور گودنس اب دیڑ پاؤں بچھت بیکنے آل پرس دے ہمی سبا دے وو کی 100% مینجننس فری بیٹری نہ دیکھ پال کی ضرور نہ ہی کھو فکر دے وو بیٹری میری تاکت میرا یقین تو ہو دنیا میں جاہے جہاں تیری فکر کرے تیری زمانے کھے بدلے نہ بدلے مامتا نہ بدلے ہم جہاں مامتا وہاں ڈالڈا دے وو کی 100% مینجننس فری بیٹری نہ دیکھ پال کی ضرور نہ ہی کھو فکر دے وو بیٹری میری تاکت میرا یقین کمپلیٹ کوریج اور دیپ کنڈیشنی ہنو میری جتنای سپیشل دے وو کی 100% مینجننس فری بیٹری نہ دیکھ پال کی ضرور نہ ہی کھو فکر دے وو بیٹری میری تاکت میرا یقین میری تاکت سپیشل مگغز فخورا مگه مگو مگو س МУЗЫКА سب зд کیدئے موسیقی